اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پنام آنگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم کی اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نحت مہربان رحم کرنے والا ہے یہ جو لیکچر ہے یہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کلامی نہیں کرتا بشر سے اللہ بات ہی نہیں کرتا ایک دفعہ آج سے چودہ سال پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ان سے اللہ نے بات کی اور اس سے پہلے بات کی پیغمبروں سے اور کتاب آئی اور اس طرح مطلب تو یہ کانسپٹ ہے ہی نہیں دنیا میں کہ اللہ تعالی انسان سے ہم لوگوں سے بشر ہم لوگوں سے بات کرتا ہے کمیونیکیٹ کرتا ہے یہ ہمارے ذہنوں میں آئی نہیں تو یہ آپ لوگ یہیں سے بات ایک نئی چیز شروع ہو گئے یہ کیا ہوا یہ اللہ تعالی بات کر رہے ہیں یہ فیکٹ ہے کہ اللہ تعالی آج بات کرے گا آپ سے یہ فیکٹ ہے کہ میرے ذریعے بات چیز ہوگی انشاءاللہ کس طرح ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو پہلے تو یہ سمجھئے کہ یہ جو کتاب ہے جب ہم یہ سے کہتے ہیں اللہ کی کتاب تو جب اللہ کی کتاب آپ نے کہا تو آپ کے ذہن میں اللہ جو خالق ہے اس پورے کائنات کا اس کی کتاب ہے یہ اور اس میں جو کچھ رکھا ہوا ہے یہ اس کا کلام ہے اس کی بات چیت اور اس نے بشر سے خطاب کیا ہوا ہے بشر کا مطلب انسان مخلوق جو ہے اللہ تعالی اس سے اللہ نے خطاب کیا ہوا ہے رسول رسول سے بھی ہے مطلب کس طرح ہے وہ آ جائے گا لیکن عام طور پر سمجھا ہے رسول سے اللہ بات کرتا ہے عام طور پر مگر اللہ تعالی بشر سے بات کر رہا ہے انسان سے بات کر رہا ہے اور یہ چیز آپ کو مطلب چلے گی اور انسان اور بشر کے یہ بھی سمجھ لیں آپ بشر جو جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ انسان جو وہ ہے کیا ایک جسے میں اور ایک ہمیں نفسیات ہے اور نفسیات جو ہے وہ ہماری بچپن سے جب بڑھے ہوتے جاتے ہیں اور ہمارے جو انگرد کے جو لوگوں سے ہم ایکسپینیس لیتے ہیں اور جس کلچر میں ہم پیدا ہوتے ہیں اور جو ہم باتیں سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں جو ہماری اچھا یا برا جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ہماری نفسیات بن رہی ہوتی ہے اس کو انگلیش پر سائکی کہتے ہیں تو ہمارا جسم ہو گئی ہماری نفسیات ہو گئی اور ایک چیز ہے روح روح وہ اللہ کی روح ہے اس کتاب کی ایسنس پھر دوبارہ ریپیر کرنا ہوں اللہ کی یہ کتاب ہے اس کے اندر الفاظ لکھے رہے ہیں ان الفاظ کی جو انڈسٹیننگ ہے سپریٹ ہے اس کی ایسنس ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ اللہ کی روح ہے تو انسان کے اندر ہماری نفسیات ہے جب بڑا ہو گئے اس کی نفسیات بن گئی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی اللہ کی روح بھی ہمارے پاس اللہ کی آیات کی روح اللہ کی کتاب کی روح وہ ہمارے پاس ہے لیکن وہ ہمیں انسپیریشن نہیں ہوئی دی ہم نے کتاب کو پڑھا ہی نہیں پہلی بات اور اگر پڑھا تو ہم نے غور کرنے ہی خوشی ہمیں اس کی انڈرسٹیننگ نہیں آئی جب انڈرسٹیننگ نہیں آئی تو روح ہمارے اندر ہے لیکن انڈرسٹیننگ نہیں ہے تو ہمیں جو پروگرامنگ کی جاتی ہے ہمیں جو بتایا جاتا ہے مختلف مذہب سے مختلف لوگ جو بتایا جاتا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی یہ رسول کی بات ہے اور یہ اس کو ہم ماننے لگتے ہیں تو اللہ کی آیت کی روح کی ویریفیکیشن جب میں تلاوت کروں گا اس کتاب سے عربی میں اس کا ترجمہ بیان کروں گا تو آپ کے اندر جو روح ہے وہ اس سے ویریفائی کرے گی اور آپ کی جو پروگرامنگ ہے اس سے کانٹرڈکشن ہو جائے گا جو آپ سنتے آ رہے ہیں آج تک دنیا میں اسلام کے بارے میں اس کے بارے میں تو آپ نے وہ قرآن کی آیتیں نہیں سنی گئی لوگ بھی پاتے سنی گئی تو وہ کانٹرڈکشن ہو جاتی ہے آیات کی اور understanding of آیات اور آپ نے جو پروگرامنگ ہو گئی آپ کی لیکن آپ کے اندر روح تو ہے تو آپ کو لگے ہاں یہ بات سہی ہے وہ جو آپ صحیح کہیں گے وہ آیات اس لی کہیں گے وہ آیات کی روح اگر سچی ہے اگر میں سچ بول رہا ہوں اللہ کی روح سچ جا رہی ہے تو اس سے میچ ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی apparently کوئی deny نہیں کر سکتا اس کو cover up کر دیتے ہیں چھپا دیتے ہیں cover up کر دیتے ہیں اور آپ کی جو پروگرامنگ سے ڈومینیشن آگر زیادہ کرتی ہے تو کانٹریڈکشن ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو سمجھنا کہ اس طرح کانٹریڈکشن ہوتا کیسے انسان ایک ہی بات پر کیوں نہیں آ پاتا کیونکہ اس کے ساتھ یہ پروگرامنگ ہوئی لیے اور اس کی ویریفیکشن روح کرے گی آپ کے اندر جو ہے اور وہ قرآن کی آیت کے ساتھ میچ کرے گی ورنہ آپ کی پروگرامنگ سے کانٹریڈکشن جائے گی دوسری چیز یہ ہے کہ جب آدمی مر جائے گا تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو کون مرتا ہے جسم مرتا ہے یہ نفسیات مرتی ہیں ہماری نفسیات کل نفسن زائقت الموت تو نفسیات جو ہماری سائیکی ہے اس کو موت آتی ہے اور اللہ کی جو روح ہے ہمارے اندر وہ اللہ کے پاس سے لی آتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ ہم جسم کے ساتھ جو ہماری نفسیات ہے سائیکی ہے اس کو اللہ موت آتی ہے اور روح جو اللہ کی روح ہے جو اس کتاب کی روح اللہ کی وہ ہمارے اندر تھی وہ پرواز کرے چاہتے ہیں اللہ نے آپ کو وحی کی ہے روح کی ہے روح سے کمیونیکیٹ کیا نہیں کیا کیونکہ اللہ روح کے ذریعے انسان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے وہ اگر آپ کے ساتھ آپ کے انتقال ہوگی نفسیات مر گئی روح اللہ کے پاس سے لی گئی تو ہم جو ہیں ہم انسان ہم اکیلے نہیں ہمیں ایسا روح ہے اللہ کی ہر آدمی کے اندر ہر انسان کے یہ جو میں باتے کر رہا ہوں یہ میں آپ کو پری ریکوزیٹ کر رہا ہوں تاکہ جب میں آیت پڑھوں گا تو یہ چیزیں ویریفائی کر رہا ہوں گا میں آپ کو جو بھی بول رہا ہوں بھی تو آپ یہ غور سے سن لیجئے کہ جو میں بول رہا ہوں کہ آپ سب جتے ہیں حضرات بیٹھے ہیں عورت مرد ان سب کے اندر اللہ کی کتاب کی آیات کی روح ہے روح اس کو اللہ نے رسول بھی کہا ہوا ہے قرآن مجید میں اور اس کی ایسنس کی وہ ہے اس کی سپیلٹ ایسنس ہے وہ تو اگر جب میں پڑھوں گا تو اس سے آپ کو ویریفائی کر رہی ہیں نہیں تو وہ مطلب یہ وہ ہے سپیلٹ ہے اس کی آپ کی انڈرسٹیننگ اف دی بوک تو آپ ہو گئے آپ کے ساتھ نفسیات ہو گئی آپ نفسیات سے بتا آپ میں سب ہماری سب کی ایک نفسیات ہے ہمارے اندر روح اللہ کی جب آیت علاوت کی جاتی ہے تو اس روح کو ہم میچ کرتے ہیں اس کی بات کو سنتے ہیں جو سمجھے اس آیت کی وہ روح ہے اس کی اسی طرح سمجھے آپ اگر فرس کے کوئی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے یا کوئی بھی میتھمیٹیشن ہے کسی سبجک کو اس نے پڑھا ہوا ہے تو وہ آدمی جو نفس ہے اس کی نفسیات ہے وہ تو اس کی لائف سٹائل ہے جو اس کا ہے لیکن ساتھ میں وہ کیا ہے انجینئر نولیج اس کے پاس تو وہ انجینئر نولیج اس کا پارٹ نفس کا بنا ہوا ہے لیکن وہ اس نے اٹین کیا ہے گین کیا ہے کہیں اور سے کہیں اور سے اس نے اٹین کر لیا اس کو سیکھ لیا سمجھ دیا ڈاکٹر ہے انجینئرنگ ہے جو جو آجستان کی پرٹیکلر فیلڈز ہیں وہ سب اس نے کتابوں سے گین کر کے اپنی نفسیات کا حصہ بنا لیا لیکن اس کی نہیں ہے وہ وہ اس کی نہیں ہے اس نے اچیف کیا ہے اسی طرح اللہ کی کتاب کی سپریٹ ایسنس اگر آپ کے پاس آ جائے تو اس کو آپ نے فالو کرنا ہے آپ اون نہیں کر ستے ہیں میری ہے اللہ کی بات اللہ کی ہے وہ آپ کے پاس اس کے انڈرسٹیننگ آگئے سپریٹ آگئے یہ میرے پاس آگئی میں اون نہیں کر ستا میری ہے وہ وہ ہمیشہ اللہ کی رہی گی وہ اللہ کی آیت کی سپریٹ ایسنس اللہ کے پاس رہ گی میرے پاس آگئی میں اس کو عمل کرنے لگوں اس کو فالو کرنے لگوں میں اون نہیں کر ستا کہ یہ میری ہے یہ میرا کال ہے یہ میرا کلام ہے تو یہ ڈیفرنس آپ کو ہونا شاہی ہے ہمیشہ کہ اگر کوئی آیت کی انڈرسٹیننگ آپ کے پاس آ جائے تو آپ کی نہیں ہے وہ اللہ کی ہے اور آپ تو یہ میری نہیں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کی سپریٹ آپ کے پاس پہنچے گی آپ سمجھیں میری بات تو یہ آپ کے ذہن ہونے چاہیے تو اس کو اللہ رسول بھی کہتا ہے اور یہ اس طرح ہے اور آگے آج سے اس طرح اور بات آئے گی تو میں بتا دوں گا اب آپ اس کو سب سے پہلے آپ پیش کھولیں گے پیش نمبر ون سورہ انبیاء ٹوئنٹی ون سورت ہے اور اس کی دس آیت ہے تو یہاں دیکھیں لکھا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہی ذکرکم افلا تاقلون تحقیق ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اب یہ آیت ہے یہ اللہ کی آیت ہے میں نے اسے عربی پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا اب اس کی انڈرسٹیننگ سمپل ہے کہ میں ریپیٹ کر کے ذر سے آپ کو توجہ دلاؤں کہ اللہ کہہ رہا ہی جو کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ کتاب اللہ کی جو کتاب نازل کی ہے اس میں تم لوگوں کے ذکر ہے ہمیں اپنا ہی ذکر اس میں ملے گا اگر ہم ڈوڑنا چاہیں تو ہمیں ڈیفائنڈ یہ اللہ تعالیٰ نہیں سمجھے اس میں تمہارا ذکر ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لوگ ہیں یہ اتنی سی بات ہے اب یہ اس کی جو سپرٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ کتاب جو نازل کی ہے اس میں ایک جگہ اس آیت میں بتایا ہے کہ اللہ نے نازل کی کتاب جس میں ہمارا ذکر ہے تو ہم اس اپنے ذکر کو ڈھونڈنے نکلے ہیں ہم اس میں دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم کون ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے جنت اگر حاصل کرنی ہے اور اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنی ہے تو میں اس میں یا ایتو نفس اب یہ نفس کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہماری نفسیات کو نفسیات کا ہماری سائیکی اس کو اللہ خطاب کرتا ہے اس میں لکھا ہے یہ ایک دفعہ ہے پھر کہتا ہے یا ایو انناس اے انسانو مینکائن سب کو اللہ نے کہا یا ایو انناس یا ایو انناس آئے یہ لفظ کتاب سولہ دفعہ ہے یا اولیل الباب اے دانش مندو روح کی سمجھنے والو یہ الفاظ چھ دفعہ ہے پھر یا ایو اللہ دین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے یہ ایٹی ایک ٹائم آیا اللہ اس کے لفظ یہ قرآن میں بار بار یا ایو اللہ دین آمنو بتانے مجھے یہ تیس دفعہ ہے یا بنی آدم بنی آدم سمجھتے ہیں آپ ہم لوگ ہیں سب اے آدم کے بیٹوں یہ لفظ کتاب چار دفعہ ہے پھر یا بنی اسرائیل یہ اسرائیل کے بیٹوں یہ لفظ کتاب میں پانچ دفعہ ہے یا ایو رسول اب رسول کو اللہ نے خطاب کیا اے رسول یہ لفظ دو دفعہ ہے یا ایو نبی اے نبی یہ لفظ تیرے دفعہ ہے اچھے یہ جو مخاطب اللہ نے کیا تو آپ یہ سمجھئے کہ اللہ نے ہم سب کو مخاطب کیا ہوئے رسول کو الگ کیا ہوئے نبی کو الگ کیا ہوئے ہم آج تک سمجھ رہے ہیں یہ محمد سے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھئے کتا بڑا فرق آپ کو نظر آیا یہاں تو اللہ بنی آدم آپ کو کہہ رہا ہے یا ایو ناس آپ کو کہہ رہا ہے یا ایو اللہ دین آمنوں کہہ رہا ہے یا بنی آدم یا بنی اسرائیل یہ جتے میں نے خطابت کیے یہ ہم سب کو کیے اور ہم سب کون آج کے زندہ کے لوگ اس وقت جو بیٹے میں یہاں یا جاتا ہی سنا جا رہا ہے یہ سمجھیں اس سے پہلے بھی انسان تھا ہمارے باپ دادا بھی تھے اس وقت ان کی لئے تھے یہ اس سے پہلے بھی تھا اللہ نے ان سے بھی کہا اور آئندہ بھی کہہ گا لیکن آج جو ہم بیٹے پر سن رہے تو سمجھ لیے اب آپ نے کوئی سمجھ لیے یہ ہم سے کہہ رہا ہے اس وقت آپ کوئی سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطاب کیا ہوا یہ سارے جو میں نے بتایا جتے یا ایو ناس یا اولی الباب یا کتاب کتاب کے حل یا ایو لڈی نامنو یا بنی آدم یا بنی اسرائل یا ایو رسول یا ایو نبی وہ ایک سپیسیفک لوگ ہیں وہ اب دیکھ لیں گے لیکن جنرلی یہ مینکائن جو آج زندہ ان سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اُس دفعہ ایک چودہ سال پہلے کہا تھا اُس وقت بھی کہا تھا اللہ نے اُس چودہ سال سے کنٹینوس زندہ لوگوں کو کچھیں کہہ رہا ہے اور آج ہم میں بیٹھے پہ زندہ ہیں تو ہم سے کہہ رہا ہے یہ سمجھیں آپ کی اللہ تعالیٰ اس نوٹ کے وہ مرگ ہے نا اُس پہ وہ الحی القیوم ہے حیات ہے اور قیم ہے وہ مخاطب کر رہے ہیں اور آپ سننی رہے وہ تو کہہ رہے ہیں اُس وقت کہا تھا تو آج آپ سے کہہ رہے ہیں آپ سننی رہے ہیں تو یہ آپ کی فالٹ ہے اللہ کی فالٹ نہیں ہے آپ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے ایک سٹوری سنن رہے ہیں آپ تو یہ جو لکھا پہ دکھا ہے میں نے یہ آپ قرآن میں جا کے ویریفائی کر لیں اور یہ ہی نہیں ہے ابھی پتہوں میں قرآن میں مشرک کا ذکر ہے جو مشرک ہیں شرک کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے تو وہ بھی ہمارے لئے دیکھیں ہم مشرک تو نہیں ہیں ہم اسے منافق ہوئے ذکر ہے اُن کا میں نے ذکر نہیں ہے منافق ہوئے ذکر ہے یعودی کا ذکر ہے نسارہ یعودی مطلب یعودی کو نام سنتے ہا رہے ہیں نسارہ کا ذکر ہے مدلدگاہ نسارہ اسے حسائی کہتے ہیں ان کا بھی ذکر ہے یہ ایسے ایسے حول اگر میں کہوں تو ایک نفسیات کے اندر ہماری ایک نفسیات ہے ہم اس کے سارے جمبر لپ ہیں جمبر لپ ہیں ہمارا مکشر ہے اب ہم بھنی آدم بھی ہیں بھنی اسرائیل بھی ہیں ہم ایمان والے بھی ہیں ہم یعودی بھی ہیں نسارہ بھی ہیں ہم منافق بھی ہیں ہم مشرق بھی ہیں ہم ایمان والے بھی ہیں اور ہم پورے ہر چیز کا مکچر ہیں یہ کلاسیفیکیشن جب کریں جب آپ کتاب کو فالو کریں گے اچھے یہ تو میں منافقت لوگ کرتے میں نہیں کروں یہ تو مشرق کرتے میں نہ کروں یہ یہودیوں کا عقیدہ یہ میں نہ کروں یہ کتاب سے پرچے لے گا آپ کو ہم نے کیا کہ کیوں کہ میں پڑھ رہا ہوں صاحب میں مسلمان ہوں پڑھنے سے ہم مسلمان توڑی ہوگے یا آپ مومن ہو جائیں ہوں پڑھنے سے وہ تو کریکٹر ٹریڈ جو ڈیفائنڈ ہے وہ اسے ہی لکھاو ہے جب ایسا ہوگا آپ کے ساتھ جیسے لکھاو ہے تو یہ چیزیں سمجھیں کہ یہ آج کے دن جو آپ سنیں گے وہ ایکشل اللہ تعالی کی آیات جو ہوں گی جیسے اس میں لکھا ہے اس کے بعد آپ اس کو ایڈیٹی فائے کریں میرے بارے میں کیا لکھاو ہے یہ محمد مطلب مجھ سمیت کی بات اور یہ میں اس پر ایکسیلوڈڈ نہیں ہوں I'm a part of it تو میں صرف بول رہا ہوں کیونکہ میرا اس سے تعلق رہا ہے تو میں پڑھتا رہا ہوں سمجھتا رہا ہوں تو یہ ہے تو اب ہم آگے چلتے ہیں یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہے کیسے اللہ کلام کرے گا وہ آگے آگا ہے لیکن ابھی دیکھتے جائیے سورہ روم 30 اس کی 20 آیت وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشْرُونَ اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس سے تمہیں مٹی سے تخلیق کیا پھر تم بشر بن کر پھیلتے جاتے ہو اب یہاں پر پہلے ہمیں ایک آیت میں پہلتا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے تو اب یہاں پر پہلے ہاں اللہ تعالی نے ہم سب کو تخلیق کیا تراب مٹی سے اب یہ ہماری ہماری اب کیریئیشن بتا رہا ہے اب ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالی آیات میں کہتا ہے یہ آیتیں ہیں اس کی کہ ہم نے تم سب کو تخلیق کیا تراب سے مٹی سے اور تم بشر بن کے تم منتشر ہو جاتے ہو بشر کا مطلب ہیومن انگلیش میں اور بشر بشیر ہوتا ہے نظیر ہوتا ہے بشارہ دینے والا بشر اس طرح ہم سب بشر تو ہماری تخلیق کا پتہ چلا ہے یہاں پر اس آیت میں کہ تراب مٹی سے ہمیں پیدا کیا ہے اور بھی جگہ پہ مختلف لیکن صرف اس وقت میں آپ کو جو فوکس کرا ہوں وہ بشر پہ آیات میں کہ بشر ہیں ہم لوگ ہماری سب کی تراب بشر ہے اور ہم منتشر ہو گئے ہیں منتشر بندر پھیلے پھیلتے ہو سب جگہ یہ اس آیت میں ایک بات پتہ چل گئی تو کریئیشن ہماری تراب ہے مٹی اور ہم بشر ہیں اب رسول آپ سنتے آ رہے ہیں رسول عربی میں عام طور پر ہمارے معاشرین میں رسول ایک بہت مقدس بنائے ہوئے رسول ورڈ رسول کیا بنائے ہوئے مقدس بہت بہت بڑی یہ مقدس اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کا رسول اگر میں کہوں تو بہت مقدس میں لیکن اگر میں عربی میں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن کچھ کو پتہ نہیں میں کوٹ کرتا ہوں ہندوستان سے وہ گئے تھے نیرو صاحب مصر گئے تھے کہیں تو وہ عربوں میں اقباروں میں لکھا کہ رسول ہند آئے ہیں رسول ہند 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 کے رسول آئے ہیں تو رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغمبر میسنجر انگلیش میں مبایل میں کچھ اگر یہ پوست میں ہے جیسے پوست میں اس کوئی مصنجر کیسا ہماری موبائل آتا اس پر بھی ایک مصنجر ہوتا ہے اب یہ جو ہماری نمی پاس جو موبائل ہے برزات ہے خود وہ ایک مصنجر ہے جو کمیونیکیٹ کروا رہے ہیں آپ بہر سے آپ سے آپ فون پر بھی بات کر رہے ہیں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں بیچ پہ بیچ مصنجر ہو گیا ہو ایک بیٹ میں میڈیا میں جس کے طریقے آپ بات کر رہے ہیں آپ کا کچھ ریلیٹیو ہے اس میں ہے کینیٹا میں اور ویڈیو کانفرنسی بھی کر رہے ہیں بیٹیو بھی دیکھ رہا ہے اگر آپ نے کچھ چاہیے کی 선�یز میں ہے ایک بیٹ میں میڈیا میں میسنگر ہے جو کہ کمیونی کیٹ کر رہے ہیں آپ سے تو وہ اللہ کا میسنگر ہے نہیں میسنگر رسول کہیں گے عربی میں عربی میں کیا کہیں گے رسول تو رسول ایک تو سمجھ لو عربی کا لحظ رسول جب ہم کہیں گے اللہ کا رسول تو اب ہم بات کر رہے ہیں اللہ نے بھیجا کوئی میسیج اللہ نے میسیج بھیجا کس کو ہم سب کو تو اور ہم نے اللہ سے کمیونکیٹ کرا کیسے وہ پتہ چلے گا آپ کو تو یہ یاد رہت ہے کہ اللہ کا میسیجر جو ہے وہ اس کا ایک آنر ہے لیکن ایک جنرل بھی میسیجر اگر ہے تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے وہ کیسے تو قرآن مجید نے سورہ یوسف بارہ کے اندر ففٹی کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہ ایک چھوٹے تھے بچے تھے ان کو ایڈاپ کیا تھا مجیسر کے بارشاہ نے تو وہ بھیجتا ہے کوئی میسیج کے ایک آدمی کو کہتا ہے تم جا کے یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ یہ میسیج لے کے تو وہ اس واقعے کو میں پڑھ رہا ہوں تو اس میں عربی میں دیکھ کے لکھا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ تُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءُ الْرَسُولُ قَالَ اَرْجِعْ الْرَبِّكَ فَسْأَلْهُ بَمَا بَالُ النِّسْوَةَ اللَّاتِ قَدْ تَعْنَا عَيْدِهُنَّ اِنَّ رَبِّكْ بِقَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ اور باشر نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ پہ جب رسول اس کے پاس پہنچا تو اس یوسف نے کہا کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا پہ اس سے سوال کر کے ان عورتوں کی کیا حالت ہے میرے رب ان کی چالوں کے ساتھ ام رکھنے والا ہے تو باشر اصل میں ایک واقعہ ہے آپ کو پتا ہوگا یوسف کا واقعہ ان کو دیکھ عورتوں نے ہاتھ کار لیا وہ میں اس طرح ڈسکس نہیں کر رہا ہوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے ایک قیدید چلا گیا تھا ان کے پاس اور باشر کے پاس پہنچا تھا وہ ایک آدمی کے تھرو بھیجتے ہیں ان کے پاس یہ جیل میں ہوتے ہیں اور ان کو میسیج دیتے ہیں کہ یہ اس طرح اس طرح بلانے کے لیے تو یہاں قرآن میں اس آدمیopen رسول لکھا ہوا ہے مگر وہ رسول کس کا ہے بادشاہ کا رسول ہے اور وہ ایک پیغام بھیجاتا ہوں نے تو یہاں عروبی میں رسول استعمال ہو ایک عام آدمی کے لیے not اللہ کا رسول بادشاہ کا رسول وہ یوسف الرسلیم اللہ کے رسول ہیں یوسف اللہ کے رسول ہیں ان کے پاس آرہا ہے ایک آدمی بادشاہ کا رسول تو رسول اگر میں کسی آپ کو بھی کہہ دوں آپ رسول ہو سکتے ہیں یہاں سے میسیج دے گے میرے پاس آئے میں ایک شیخ سے مل کے آئے شیخ صاحب سے مل کے آئے اور آپ ماں کو کسی کو بتائیں تو آپ میرے میسیجر ہو جائیں گے تو یہ یاد رکھی رسول کے ورڈ کو اللہ کے جب رسول آئے گا تو قرآن میں بتا دے گا اللہ تعالیٰ اور اس کی وہ ایک گریوٹی کو آپ لوگ اردو میں بہت ہی وہ سمجھتے آئیں جسے رسول اور نبی ایک بہت بڑا وہ ہے انسان پیشنگ ہوئے پروفیسیز پروفیسائز کرتا ہے آپ نے دیکھا ہو نجومی وہ کیا پروفیسیز کر رہا ہوتے ہیں کہ پیشنگ ہوئی کر رہا ہوتے ہیں وہ پروفیٹ ہے انگریزی میں پیشنگ ہوئی کرنے والا ایک اللہ کا پروفیٹ ہے وہ اللہ کی پیشنگ اللہ کی طرف سے بتا رہا ہے پروفیسی تو اس کو تو اب توجہیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پروفیٹ کو ہی دے رہے ہیں اس کو ماننا کہ وہ کیا پروفیسیز کر رہے ہیں تو بہلا لیے میں بتا ہوں کہ لفظوں میں آپ پریشان نہ ہوئی ہوئی جب پریشان ہو جانا کی ضرورت نہیں ہے تو اب یہ بات سمجھ میں آگئی یہاں تک کہ ایک رسول کو میں نے ایک بتا دیا اور بشر بتا دیا اب آپ کو میں ہی بتاؤں گا کہ روح اللہ کی روح کی بات وہ کیا ہے جو میں نے آپ سے شروع بتایا تھا اس کے بارے میں اللہ سورہ 17 سورت ہے اس کی 85 آیت ہے اور تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دے کہ روح میرے رب کے عمر سے ہے اور تمہیں علم نہیں دیا گیا سوائے تھوڑا سا اور اگر ہم چاہیں تو تجھ سے ہم ضرور لے جائیں جو ہم نے تیری طب وحی کی پھر تو اس کے لیے ہمارے اوپر کوئی وکیل نہ پائے گا سوائے تیرے رب کی رحمت ہے بے شک تجھ پر اس کا فضل بہت بڑھا ہے اب یہ ذرا سا امپورنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کو سمجھنا ہے یہاں سے وہ تجھ سے یعنی بشل کے ذریعے پوچھتے ہیں وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں لو روح کیا ہے تو اللہ کہتا ہے قول روح من عمر ربی کہتا ہے تو روح جو ہے ہمارے عمر سے ہمارے آرڈر سے روح جو ہے اللہ کی آیات کی جو روح ہے کتاب کی روح ہے وہ ہمارے آرڈر سے جو علم ہے لوگوں کو ہم نے کم دے رکھا ہے لوگوں کے پاس کتاب کی روح کتاب کی روح کی انڈرسٹینڈ نہیں اس کی ایسنس اس کی سپریٹ اس کی روح کتاب کی ہم سب کے پاس نہیں ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دنیا میں میجورڈی دنیا کے اندر اس کتاب کا علمی نہیں ہے یا ایسنس آئی نہیں قرآن عربی میں وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں کتاب پڑھ جاتی ہے عربی میں اور اس کی سمجھ جو ہے نا وہ جیسے لکھا ہے اس کی روح کا ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس اس کی جو سمجھ ہے اس کی جو روح ہے کتاب کی انڈرسٹینڈنگ ہے سپریٹ وہ نہیں ہے تو اللہ نے لکھا ہے اس کے علم ہم نے کل ہی دے رکھا ہے اور روح کا علم یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ کتاب کے جو علم ہے اس کی جو سپریٹ ہے اسنس وہاں ہی نہیں کلیل دے رکھا ہے جو یہ جو میں بول رہا ہوں یہ آیت کی جو روح بول رہا ہوں یہ میں اللہ کی آیت کی روح بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ سمجھیں جو میں بولتا ہوں آیت اس کے بعد جو اس کے بولتا ہوں تو روح کو ایمفیسائز بتا رہا ہوں یہاں کیا لکھا ہے کہ مجورٹی دنیا کے اندر آپ کو کتاب یہ میں بتا رہا ہوں میں بول رہا ہوں میری بات ہے لیکن میں اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں اس آیت کی کہ کتاب کی جو روح ہے اللہ کی جو روح ہے اللہ کی کتاب کی جو روح ہے یہاں لوگوں کے پاس اس کا علم نہیں ہے ورلڈ وائی میجورٹی دنیا میں ایسی ہی ہے عربی پڑھ رہا ہے بس تلاوت کی جا رہا ہے سمجھ دی رہا ہے اس کی ایسنس نہیں ہے کیونکہ اللہ کم دے رکھا ہے پھر آئے کہتا ہے اگر ہم دینے کے بعد ہم نے وائی کی تحریت ہے اس کو لے جائیں تو تو کوئی اس کو وہ بھی نہیں کر سکتا کوئی وقالت بھی نہیں کر سکتا کر لے جائیں سوائی یہ تو رحمت تیرے رب کی سب سے اور فضل ہے اور بہت بڑا یہ کبیر بات ہے اللہ نے بڑی بات کر رکھے کہ ایک شخص کو اگر وہ روح دے دے اس کی سپریٹ انڈرسٹیننگ اگر مل جائے تو ایک بڑی بات ہے اس کو اس کی تاکہ پھر جب ہی تو فالو کرے گا سمجھے گا اور حمل کرے گا جب روح ہی نہیں ہے کوئی کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے تلاوت کیا چلا جارہا عربی کے اندر اور لوگوں کو سن رہا ہے کہ اسلام کیا اور مسلم کون ہے تو وہ ایسی بیگارتی بات ہے وہ تو کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے تو یہ روح کا ہمیں پتہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے کوئی اس کے علم کم ہیں ہمارے پاس میکسیمم علم ہمارے پرستے ہیں اب مگر یہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دے رکھی ہے نہیں دیکھی یہ دیکھی اب آپ سورہ ساتھ تھٹی ایٹ سیوینٹی ون اور سیوینٹی ٹو آیت اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ تُغِينَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُو لَهُ سَاجِدِينَ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں ایک بشر مٹی سے خل کرتے والا ہوں پہ جب میں اسے ٹھیک ٹاک کر دوں اس میں اپنی روح پھوک دوں اپنی روح تو تم اس کو سجدہ کرنے کے لیے گر جانا اب دیکھیں میں آپ سے بتا رہا تھا کہ ہماری کمبینیشن ہم بدن ہیں ہماری نفسیات ہیں اور یہاں روح دالی اللہ نے جب ہم سب تخلیق کرے جارہے ہیں ایک سے مطلب بشر کی بات ہو رہی ہے تو ہم سب کی بات ہو رہی ہے تخلیق کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے ہم نے اس میں جب روح پھوک دوں تو فرشتوں سے کہا سجدہ کرنا اپنی روح یہ نہیں اس کتاب کی روح اللہ کی کتاب ہے اللہ کی روح ہے تو وہ بشر میں جب پھوک دوں تو تم فرشتوں سے سجدہ کرنا تو اس کے معنی ہے اللہ نے سجدہ سے بشر کی مٹی کو نہیں کروایا اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کس کو کروایا اس بشر کیوں جو اس کا نوع روح تھی وہ اللہ کی آیت کی روح ہے اس کی ایسنس کی روح ہے جو ہم سب کے اندر ہے فرشتوں کو سجدہ کروا ہے وہ فرشتوں میں سے شیطان نے نہیں کیا ابلیس نے نہیں کیا کوئی ٹاپک نہیں ہے یہاں بتانے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سب کے اندر اللہ کی روح ہے جو تزدیک کرتی ہے جب میں آئیتیں تزدیک جو رہے ہیں اب میں پڑھتا جا رہا ہوں آپ سنتے جا رہے ہیں تو اگر آپ غور سے سننا ہے تو توجہ سننا ہے تو تخلیق آپ کے پاس انفرمیشت ہے پہلے نہیں تھی لیکن آپ کے اندر روح ہے تو وہ اس سے ویریفائی ہو رہی ہے آپ کو صحیح لگے مصندق ہو رہی تزدیک ہو رہی ہے یہاں یہ بات صحیح لکھی اللہ نے چاہیے آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے لیکن آپ اس کو وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کانٹر ڈک اور کرنے کی کوشش ہے تو آپ یہ پروگرامی کرائی گی جو آپ کو کسی نے بتا رکھیے کسی نے آپ کے ذہن میں کچھ ڈال رکھا ہے وہ کانٹر ڈک کرائے گا لیکن روح یہی ہے جو اللہ نے ہر سے ہر بشر میں ڈال دی اور اللہ نے فریشتوں کو سجدہ کرائے ہمارے کو کس کو ہماری روح پھوک کے اور ہم ہم فریشتوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں جا تم تو بلکر ایک فریشتہ ہو گئے ہو ہم زیادہ ہیں افظل فریشتوں کے پاس روح نہیں ہے ہمارے اندر روح دالی اللہ نے اور ہم کو سجدہ کرائے فریشتوں سے ہم فریشتے کو امپورٹنس دیتے ہیں پروگرامنگ اب آپ کو فریشتے ہیں نہیں اللہ نے ہمارے اندر روح دالی اور فریشتوں سے سجدہ کرو ہمارے کو بیکال ہمارے اندر روح ڈالی وہ کیا ہے اللہ کی آیت کی سپریٹ ایسنس روح تو وہ اب روح آگئی آپ کو پتل گئے روح اور بشر بشر کے اندر ڈالی بشر بنایا میں یہ بھی تھی لیا ہوا ہے خالق ان بشر من تین پہلے میں نے بتایا تھا خلق کیا تھا بشر کو تراب سے یہاں بشر کو اللہ نے بتایا تین سے غلط کیا اور روح ڈال دی ہمارے اندر اور روح میں نے بتا دیا اللہ کی آیت کی روح جو اس کی کتاب کتاب کی آیت جو میں پڑھتا جا رہا ہوں جو آپ کو سنتے جا رہے ہیں وہ روح آ رہی آپ کے پاس آیت کی آیت کی روح تو اس کو یہ بتا دیا کہ یہ ہماری روح جو ہے ہمارے اندر کوئی اللہ کا حصہ نہیں ہے وہ اللہ کوئی ڈیوائیڈڈ نہیں ہے کہ وہ ایک چھوٹا حصہ ڈال دیا اللہ کی آیات کی کتاب کی سپریٹ روح وہ ہمارے اندر ہے اور جب ہم مر جاتے ہیں تو روح پرواز کر جاتی ہے وہ واپس اللہ کے پاس چاہتی ہے وہ روح اللہ کی ہے تو یہاں اب آگے یہ یہاں پر یہاں بشر آ گیا روح آ گئی آپ کے اندر جو میں نے بولا تھا اب ایک واقعہ حضرت مریم سے وہ وہ اب اس روح کو اللہ نے کیا کہا ہے سورہ مریم نائنٹین اس کی سکسٹین سیونٹین ایٹین اور نائنٹین مریم کو یاد کرو جب اس نے اپنے اہل سے شرقی مکان پر الہدی اختیار کی پس ان کے علاوہ حجاب پردہ کیا پس ہم نے اس کی طرف اپنی روح بیجی پس وہ اس کے لیے ٹھیک ٹاک بشر کی مثال تھا اس مریم نے کہا بے شک میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو پریزگار ہے تقوی والا ہے اس نے کہا بے شک میں تے رب کا رسول ہوں تاکہ تجھے ایک سواز والا لڑکا عطا کروں اب دیکھئے یہاں پر میں جو آیتیں یہ مختلف مختلف جگہ سے لیوئی ہیں لیکن آپ کو بتانا جا رہا ہوں میں نے پہلے بشر بتایا پھر بشر میں روح پھو گی ہے نا اب یہاں مریم کا ذکر ہے تھوڑا سا واقعہ ہے کچھ اور ہے لیکن میں جو آپ کو انفسائز کروں ہے مریم کے بار روح آتی ہے یہاں پر ابھی لکھا بھی بتاؤں گا میں آپ کو اللہ کہا کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب انہوں نے اپنے فیملی ممبر سے جو ان کی فیملی تھی اہل خانہ ان کے والد تھے عمران ان کے بھائی تھے موسا اور حارون مریم کے بھائی موسا اور حارون تھے ان کے والد تھے عمران اور ذکری علیہ السلام نے مریم کی پرورش کری یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں لکھ ہوا نہیں ہے تو ان اہل خانہ کے علاوہ انہوں نے ہجاب کیا ہجاب ہجاب کس سے کرنا ہے اپنے فیملی ممبرز کے علاوہ آپ ہجاب کریں اور ہجاب قرآن مجید میں یہ نولیج رکھیں آپ قرآن ہجاب کا وورڈ ہجاب لفظ تو سمجھتے ہیں نا پردہ ہجاب یہ الفاظ مریم مریم کے ساتھ آیا ہے مریم علیہ السلام علیہ السلام اور اللہ کے ساتھ وہ اب یہ آئے گا میں بتاؤں گا لیکن ہمارے مارشے میں عورتوں سے منسلک کیا ہوا صرف عورت ہیں ہجاب تو ایک جنرل ایک وورڈ ہے جو یوز کیا عورت مرد دونوں کیلئے قرآن میں تو انہوں نے کیا کیا اپنی فیملی ممبرز جو تھے جن سے ان کا تعلق تھا ان کے علاوہ ہجاب کیا انہوں نے یعنی لوگوں سے ہجاب کیا جب آپ لوگوں سے ہجاب کرتے ہیں تو ان کی مطلب ان کی باتیں نہ سنیں مذہب کے بارے میں اگر آپ اللہ کی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھے کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جتنی میں نے آج تک باتیں سنینے مذہب کے بارے میں اس کو ہجاب کر دیا جب آپ ہجاب کریں گے فَعَرْسَلْنَا عِلَيْهِ رُوحَنَا پھر اللہ کہتا ہے ہم نے بھیج اس کے پاس ہماری روح یہ آئی روح اب یہ روح جو ہے جو ہمارے اندر ہے اس کو بھیجتا بھی ہمارے پاس وہ ایک بشر کی مثال کی طرح ہے مطلب بشر کی مثال میں آئی وہ روح اگر روح اگر اس طرح آ جائے سامنے اللہ کی تو ہم پتہ نہیں کیا ڈر جائیں خوف زیادہ کیا ہو جائے مگر اللہ کی روح سے خوف بھی آتا ہے جب اللہ کی بات کی سپرٹ آتی ہے تو اس سے خوف زیادہ ہے ہماری پروگرام ہی کچھ اور ہے تو جب وہ آئی ان کے پاس روح تو بشر وہ مثال کے طور پر بشر کی علیے میں تھی ٹھیک ٹاک بشر تاکہ انہیں خوف نہ ہے یہ بشر کی مثال کے طور پر تھا تو وہ کہتی ہے کہتی ہے میں تو تجھے رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں پناہ میں چاہتی ہوں تو اس سے اگر تو تقویٰ پالا ہے تو روح کہتی ہے انما انا رسول اب یہ رسول کا لفظہ رہا ہے کس کا رسول ہے رب تیرے رب کی طرف سے میں رسول ہوں تو اب یہاں پتہ چلا ہے آیات میں کہ روج ہے وہ اللہ کا رسول ہے روج ہے وہ کون ہے اللہ کا رسول ہے یعنی جو اللہ نے اپنی کتاب میں وضاعت کرنی ہے وضاعت کرنی ہے وہ اللہ کی روح آئے گی روح ہمارے پاس ایسے رسول آئے گی تو میسیج اور اس کتاب کا میسیج ہم تک پہنچتا ہے اللہ کی روح کے ذریعے اور اسی کا علم کم دے رکھا ہے جو میں نے بھی پڑھا ہے یا سلونہ کا نروح قولی روح منام ربی وہ اللہ کے آرڈر سے آتی ہے وما اوٹی تم من علم اللہ قیلہ اس کا علم دے رکھا ہے تو روح جو آ رہی ہے آپ کے پاس اللہ کی روح جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے اب یہ یاد رکھیں کہ ہمارا کمیونکیشن جو ہوگا اللہ کے ساتھ وہ کس کے ذریعے ہوگا اللہ کی روح جو ہے وہ رسول کے ذریعے اللہ کی روح جو ہے اللہ کی روح جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے تو اللہ کی بات ہم سمجھیں گے وائد روح روح آئے گی جب اگر کتاب الفاظ یہاں رکھے میں پڑھ لوں اور مجھے سمجھ نہیں آئے تو اس کے میں اللہ کی روح نہیں آئے میرے پاس رسول نہیں آیا رسول کہتے بے جابا بھی بتا چکوں میں آپ کو تو ہم کمیونکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کی بات کو سمجھنے چاہ رہے ہیں تو اللہ کی بات جو سمجھ آئے گی آپ کو وہ اللہ کے روح کے ذریعے آئے گی تو اس الفاظ کی جو روح ہے وہ آپ سمجھیں گے تو اللہ کی بات سمجھنے آ جائے گی آپ کو تو یہاں پر ہم میں جو اس پوری آیتوں میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ مریم علیہ السلام نے ہجاب کرا اپنے اہل خانہ جو ان کے جو والد تھے نیک تھے زگریعہ اسلام پروچ کے وہ نیک تھے رسول تھے نبی تھے اور موسیٰ اسلام کے بھائی تھے رسول نبی تھے عیسیٰ اسلام ان کے بیٹے تھے حرون کے بھائی تھے یہ سارے نیک لوگ تھے رسول نبی ان کی علاوہ لوگوں سے ہجاب کیا تو ہمیں اسے سبق ہی لینا ہے کہ ہمیں جب ہم سنتے کسی کا درس ورس تو ہمیں دیکھی یہ اللہ کی آیت بتا رہا ہے یا ایسی اپنی کہانییں سنا رہا ہے جیسے میں نے آپ سب کو کتاب دی قرآن کی آیت کے اس میں لکھی میں تو میں آپ کو یہاں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ ویری فائی بھی کر رہے ہیں یہ طریقہ ہے پڑھانے کا کتاب کا اگر آپ کتاب اگر آپ کے پاس کتاب کی انفرمیشن ہے اللہ نے آپ سے روح بھیج کیا آپ سے کمیونکیشن کیا ہوا ہے تب ہی تو بتائیں گے بچن سے کیسے کلام کرتا ہے اگر مجھ سے نہیں کیا میں بتا نہیں سکتا کوئی اور آدمی بتا دے اگر سب اس سے کیا وہ بتا دے کوئی منع ہے جس سے بات ہوگی وہ ہی بتائے گا نا تو میں اون کر رہا ہوں کہ یہ روح کے ذریعے رسول آپ سے کمیونکیٹ ہو رہا ہے اور یہ کمیونکیشن جو ہے یہ کمیونکیشن کنٹیو ہمیشہ یہ کوئی آج پہلی زفر نہیں ہوگی اللہ ہمیشہ سے بات کر رہا ہے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اگر انہوں نے کان بند کیے رہے ہیں لوگوں کی باتیں سننا ہے تو اللہ بات نہیں کرے گا اگر آپ لوگ باتیں سنیں گے تو اللہ آپ سے کلام کرے گا اور اگر اللہ کی بات پہ زیادہ توقع کرے گے تو اللہ آپ سے کلام کرے رسول بتا دیا میں روح ہے وہ اور روح کی جو علم ہے اللہ کیلہ ہم نے کم بے رکھا ہے تو رسول بھیجتا رہا ہے لیکن اسے علم کام ہے اور اگر آ رہی ہے تو لوگ ماننی رہے کیونکہ پروگرامی ہوتی ہوئی ہے تو یہاں سے جو پوائنٹ ہم لیتے جا رہے ہیں میں نے جب تک بتاتے جا رہا ہوں ہم سب کون ہے بشر ہم ہم سب کی سائیکی میں روح ہے اور ہم سب کی سائیکی میں فرشتوں سے زیدہ کروائے اللہ نے روح کو بشر ہوتی اور پھر یہاں پہ اللہ بتا رہا ہے روح جو آتی ہے مدیم کے پاس جب آئے گی جب ہم لوگوں کی باتوں پر پردہ ڈالیں گے یا ہمارے پاس جو انفرمیشن پہلے سے ہے اس کو دبائیں گے اس کو صحیح نہیں سمجھیں گے کہ وہ پروف نہیں ہے اللہ کی طرف سے جو آپ نے سن رکھا ہے چاہا کتنی بھی جید مولوی نے بولا ہوا آپ کو تو یہاں تک یہ ہو کہ رسول روح جو ہے اللہ کی آیت کی جو روح ہے رسول وہ ہمیں کمیونکیٹ کر رہا ہے ہم سب کو رسول کا لفظ بتائے میں نے بھی صرف رسول روح کے لیے استعمال ہوا ہے روح کے لیے رسول استعمال ہوا ہے یہ یاد رکھ ہے آپ اور یہ یاد رکھ ہے کہ روح ہمارے اندر بھی ہے اور روح کا علم ہمیں کم دے رکھا ہے یہ تی چار باتیں آرہی ہیں موٹی موٹی جو آپ کو یاد کرنی ہے جو میں آئیس ہی بتا رہا ہوں کہ روح کا علم ہم پاپس کم ہے لوگ کم سمجھتے ہیں اللہ کی بات کو دوسری روح جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ جب آرڈر دے گا تو آئے گی اس کا علم ہمارے پاس کم ہے اللہ نے فرشد و شدہ کر آئے اس روح کو اور یہ روح جو ہے اللہ کا رسول ہے یہاں تک آپ آگئے ہیں اب چلے آگے سور بکرہ ٹو اس کی فورٹی سیمین آیت یا بنی اسرائیل اذکرون نعمتی اللہتی انعمتو علیکم وانی فضلتکم العالمین اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انام کی اور بے شک میں نے تم کو جہانوں پر فضلت دی اب میں نے شروع میں بتایا تھا نا بنی آدم بنی اسرائیل یالالکتاب بتایا تھا نا شروع میں تو ہم سب سے ہم سب ہیں ہم سب بنی اسرائیل ہیں ہم بنی آدم ہیں ہم یالاللہ دیر آمنو ہیں اللہ نے خطاب کیا ہم سب کو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ جب خطاب کر رہا ہے بنی اسرائیل کو یہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اسرائیل کا اپنی بات کو اختلاف یا کانٹرڈکٹ نہیں کرتا یہ یاد رکھیں یہ ایک اس کا رول ہے کہ اگر اس سے ایک بات لگ دی کہ بنی اسرائیل یاد کرو نعمت کو ہماری نعمت کو جو ہم نے تم پر کر رکھی ہے اور تمہیں تمام جہان کے لوگوں پر فضلت دے دی افضل بنا دی کس کو بنی اسرائیل کو تو بنی اسرائیل جب آپ نے سنا تو آپ کے ذہن میں آگا یہودی یہودی نہیں کہا میں نے یہودی الگ لفظ ہے قرآن میں الگ ہے نسارہ جس کو نارملی کرسچن کہتے ہیں وہ الگ لفظ ہے میں بنی اسرائیل کہہ رہا ہوں آپ کے ذہن میں یہودی جا رہا ہے میں بنی اسرائیل پڑھا میں نے آپ کے ذہن میں یہودی آ گیا تو اس کو نکالیں یہودی لفظ الگ ہے قرآن میں ان کو الگ ہیں غلط لوگ ہیں وہ بنی اسرائیل کو تمام جانور فضلت دے دی اور تو آپ بنی اسرائیل کو سمجھیں کوئی اور لوگ ہیں یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے پہلی سب پڑھنا ہے سن رہے ہیں تو آپ یہ سمجھے جو اللہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں تو پہلے جیسے آپ کو لکھا اور دکھا رہا ہوں تمام جہانوں پر فضیلے دے دی بن اسرائیل کو اور تم کو نعمت کی تمہیں اس بات پر تمہیں یاد کرو جیسے کہتے ہیں ایہ دینا سرات المستقیم سرات اللہ دینا انامتالیم فائیو ٹائم نماز میں یہ بات کہہ رہے ہیں سرات اللہ دینا انامتالیم فائیو ٹائم نماز میں جب پڑھنے بیٹھا تو مجھے یہ خیال ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں سرات اللہ دارہ تو مجھے دوننا چاہیے تو زیادہ نہیں ہے دوسری سورت بقرہ ٹو ہے اس کی یہ آیت فورٹی سیون یہاں پر کہتا ہے یا بن اسرائیل سکرو نعمتی اللہ تی انعمتو علیکم وانی فضلتو ملالعالمین اے بن اسرائیل یاد کرو نعمت جو میں نے تم پر نعمت کی ہے اور تمام جہانوں پر فضیلت دے دی تو پتہ رہا ہے میں بن اسرائیل اس لیے اپنے وہ سمجھ رہا ہوں کہ کتاب میرے پاس ہے حکومہ پھر بہت ساری آیتیں آئیں گی تو میں خامہ اگر اپنے کو کہہ رہا ہوں وہ یعودی ہیں میں کیوں کہوں یعودیوں کو بن اسرائیل ان کے پاس کیا ہے they don't have anything they are lost people the Jews گم رہے ہیں پتہ ہی نہیں کیا یہ اللہ کی آیت نے بن اسرائیل کو اب یہ جو لکھا واہ ہے اب اگر آپ سنتے آ رہے ہیں خوشی اس کو حق مان رہے ہیں تو آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں اس کو سر سمجھی جو میں بول آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو یہ اللہ کی طرف سے یہ روح آ رہی ہے آپ کے پاس کہ بن اسرائیل اللہ تعالیٰ کے چوزن پی پی نے تمام جہانوں پر انہیں فضیلت ہے تو سورہ نیچے لکھا ہے غافر فورٹی ففٹی تری آیت وَلَقَدْ آَتَيْنَ مُوسَ الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِ اسرائیلَ الْكِتَابِ هُدَوْا وَذِكْرَ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اور یقیناً بے شک ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور بن اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا یہ جو کتاب ہے اس کا وارث کون ہے یہ سنا آپ نے کہا یہ روح آئی یہ روح نے بتایا ہم کو یہ کوئی انسان نہیں بتا سکتا آپ کو یہ یاد رکھیں کوئی انسان نہیں بتا سکتا میں انسان نہیں ہوں میں نہیں بتا رہا ہوں یہ اللہ کی آیت بتا رہی ہے وَلَقَدْ آَتَيْنَ مُوسَ الْهُدَىٰ ہُدَىٰ 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 وَأَوْرَثْنَا بَنِ اسرائیلَ الْكِتَابِ اس کتاب کا وارث کون ہے بن اسرائیل انہیں انا بھی آفتہ ہیں ابھی بتا ہے ان کو تمام جانوں کو فضیلت دے دی اوپر لکھا ہے تمام جانوں کو فضیلت دے دی بن اسرائیل کو فضلت والعالمی اور موسیٰ السلام کو یہی کتاب دی حدو وَذِكْرَہ ہدایت و ذکر لیو لِلِ الْبَاب جو روح کو سمجھنے والے لوگ ہیں لیو لِلِ الْبَاب کون ہے جو لُبِ لُبَاب آیت لُبِ لُبَاب کہتے ہیں اس بات کی لُبِ لُبَاب کیا ہے اس کتاب کی لُبِ لُبَاب کیا ہے اس کی ایسسنس کیا ہے اس کی سپرٹ کیا ہے اس کی روح کیا ہے جو اس کو سمجھتے ہیں وہ اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے ہدایت ہے اور نصیت ہے ذکر ہے لیو لِلِ الْبَاب اب یہاں تک ہم نے کیا سمجھ لیا کہ یہ بنیس یہ کتاب کس کی ہے موسیٰ السلام کی ہے وہ بانا کچھ بھی سنتے آ رہا ہوں اس کو اب ایک طرف رکھیں آپ لیکن آیت میں کیا لکھا ہے اس کے وارث کون ہے بانیسائل ہیں اب آپ نہیں ہیں بانیسائل تو سمجھا آپ کو وارث ہے یہ میں ہوں بانیسائل میں وارث ہوں میرے پا ہے تو یہ آپ کو سمجھنے روح سے میچ کریں اپنی آیت کی روح جو آپ سمجھیں جو اندر ڈالی گئے لے اس سے میچ کریں پروگرامی گھڑا دیں پروگرامی پروف لائے یہ نہیں نہیں چیزیں آ رہی ہے نا میں نے پہلی کہتے ہیں لیکچے سے پہلے کہ کوئی گھبرات ہوئی لوگوں کو گھبرات نہیں دیں اپنے آپ کو بعد میں ملی ہے کہ مجھ سے پریشانی ہے اور رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دیں اپنے آپ کا حصول کریں گے ان میں سے وہ جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجات رفع بلند کیے اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح آیاتیں دی نشانیاں دی اور ہم نے اس کی مدد روح القدس سے کی اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے بعد ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی لیکن انہوں نے اختلاف کیا پس ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے انکار کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے لیکن جو اللہ چاہتا ہے ادادہ کرتا ہے وہ ہی کرتا ہے اب اس پوری آیت میں بہت تین چار باتیں لکھی رہی ہیں لیکن جو ایک امپورٹن بات ہیں وہ میں آپ کو امفیسائز کر دوں گا تاکہ وہ یاد رکھیں ہماری لیکچر سے کنیکٹڈ ہیں وہ یہ کہ اللہ کہتا ہے رسول جو ہیں جتے بھی رسول ہیں قرآن مجید میں نام کے ساتھ ان رسولوں کو بعض پر بعض پر فضیلت دے رکھئے اور ہم سے کہتا ہے ہم سے کہہ رہا ہے رسولوں میں آپ تفریق نہیں کریں بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت اللہ نے دے رکھئے تو جو اللہ نے فضیلت دی جس کو وہ ہی اس کی فضیلت ہے جیسے کہ عیسیٰ سلام جو ہیں رول لائے ایک بسال ہے اور موسیٰ سے کلیم اللہ ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں تین الگ الگ لفظیر میں نے تو ابراہیم کو اگر خلیل کہا تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ باقی سب دشمن ہیں مگر ان کا درجہ خلیل ہے ملت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے یہ مذہب کس کا ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ محمد رسول اللہ سے سمجھ رہے ہیں مذہب ابراہیم علیہ السلام کا ہے اللہ کا دین ہے یہ دین کا مطلب مالی کی یوم الدین دین کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ فیصلے والے دن کا مالک اور مذہب ملت ابیکم ابراہیم یہ مذہب ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم کا اللہ کا یہ فیصلے ہیں جتے فیصلے سنائے ہوئے یہ فیصلے کن بات ہے یہ کہتے ہیں اللہ کی آئی جو ہے فیصلہ کن ہے تو دین اللہ کا اللہ کی دین فیصلہ کیا ہے سلام تھی اسلام اب یہاں پر لکھا ہے باز رسول کو باز پر فضل دی اور کلام کیا رسولوں سے جو آپ کو پتا ہے محسوس سلام سے کلام کیا ورفا ام درجات اور باز کو باز پر درجت دیا اور ہم نے عیسر مریم کو بیانات کے ساتھ بھیجا اور اس کو مضبوط کیا بیر القدس ویدناو بیر القدس اب یہ یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بس باقی ہماری باتوں کو ہم نہیں زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے یہ بات سمجھیں کہ عیسر سلام جو تھے مریم کے پاس ہی روح آئی تھی آئی تھی نبی پی جے پڑھا ہم نے اور جب انہیں ہجاب کیوں کے پاس اللہ نے روح بوجھی اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں عیسر سلام کو ہم نے مضبوط کیا یا طاقت دی یا اید ان کے ہاتھ مضبوط کیا رول قدس کے ساتھ رول قدس کون ہے اللہ کا رسول ہے وہ اللہ کا رسول ہے وہ رول قدس رول امیر امانت دار روح بھی کہتے ہیں اس کو جیبریل بھی کہتے ہیں جیبریل رول قدس رول امین امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار یعنی آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس پہ توقع کر سکتے ہیں بروزہ کر سکتے ہیں رول امین امانت دار روح اس پہ آپ بروزہ کر سکتے ہیں اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں رول امین اور رول قدس مقدس روح تقدیس روح مقدس اور یہ اللہ کا رسول کون رول قدس رول امین اور یہ عیسر سلام کے ساتھ اس کو مریم کے بیٹے ہوئے تو کیون ہوئے بشر آپ کے ذہن میں صرف رسول ہے رسول بھی ہیں بشر مگر پہلے کیا ہے بشر کیونکہ مریم سے پیدا ہوئے وہ مریم عورت ہیں تو ان جانو کہ ان کا فضیلت دی اللہ نے مریم تو مریم کے بیٹے اس اسلام کیون ہوئے پہلے بشر ہے وہ اور پھر رسول بھی ہیں رسول جب ہوں گے جب رسول کے پاس آئے گا رسول جب ہوں گے جب ان کے پاس رسول ایدنا رول قدس جو ہے وہ رسول ہے تو وہ رول قدس اول امین میں پہلے بتایا رسول اللہ کا یاد ہے اب جب وہ عیسیٰ اسلام کے ساتھ آئے عیسیٰ اسلام جو اس کو مضبوط کیا تو عیسیٰ اسلام بھی رسول ہو گئے کیونکہ رو رسول ہے جو آپ سب کے اندر رو دالی رئی ہے آپ سب کے اندر اللہ کی رو ہے پہلے بتا چکا ہوں بھولے نہیں جب وہ رو کو وحی ہو جائے گی کہ اس کی ایسیس آپ کے پاس آ جائے گی اس کی مقصد پہ چلے گا تو ایک طرح سے آپ بھی رسول کریئر ہو گیا وہ رو ہمارے اندر پڑی لیے فرنہ فکتو فی ہی می روحی ہمارے اندر روح اللہ کی ہے لیکن انسپیریشن نہیں ہے اس کو تب انسپیریشن نہیں ہے ہمیں پتا ہی نہیں اب جب انہیں کتاب پڑھنا شروع گیا اس کی روح اگر جاگ دی شروع اللہ اس کو وحی کر دے جاگا دے ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کیلئے تو آپ رسول ہو جاتے ہیں آپ رسول کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے کیریئر ہیں رسول کے اس رسول کی بس آپ رسول ہیں در نہیں آپ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا گھفرائی مت رسول کے مطلب ہوتا ہے ایک میڈیم ہو گیا اگر آپ یہ حافظ قرآن ہے اگر یہ آیت تلاوت کرنے ہیں ان کا کلام ہے کیا تو وہ رسول کے لگا رسول تو ہے وہ قول رسول ہے وہ قرآن کی آیتیں جتی ہیں وہ قول رسول ہیں قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ رسول اللہ کلام ہے اللہ کا کلام ہے یعنی اللہ نے اس کو کنسٹرک کیا ہوئے تو اللہ کا کلام جو ہے یعنی اللہ نے کنسٹرک کیا کتاب کو لکھا اللہ تعالیٰ نے اللہ نے اس کے آیتیں ہیں لیکن کہا کوئن رہا ہے رول امین القدس رسول وہ کہہ رہا ہے پھر وہی رول امین القدس آپ کے اندر آجیا آپ اس کو ح Fauz بیان کر رہے ہیں تو وہ آپ کےツور آگے رسول میرے ترو آگے رسول میں تلاوت کر رہا ہوں آیت کی مگر میں جو بول رہا ہوں میرے الفاظ الگ ہیں جب میں نے کہا تیل کر رسول فضلنا بعدم الاباد من من کلم اللہ ورفع بعدم درجات یہ جب میں نے آیت پڑھی اور پھر میں نے کہا وہ اللہ کے رسول اللہ نے بعض رسولوں کو بعض سے فضلے دے دی اور بعض سے کلام کیا اور درجے بلند کر دی یہ جو جملہ میں نے بولا اس کی جو آیت ہے یہ رسول کا قول ہے یہ میری بات نہیں ہے میرے اندر سے آئی لیکن میری بات نہیں ہے میں نے بولا مگر میری نہیں ہے تو میں اس کو اون نہیں کر سکتا لیکن میں اس کو کہوں گا یہ رسول کا قول ہے اللہ کا رسول رول امین ہے رول قدس جو بیجا اس سے یہ بات سمجھتے جائیں کیونکہ آپ کو پریشان نہیں ہوئی کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ رسول قرآن چلا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بہت بڑا مقام ہے ذہن میں وہ اس کو کوئی ڈیڈائن نہیں کرے گا جب وقت آئے گا لیکن پہلے سمجھ لیں رول امین رول قدس رسول اللہ کا اور جب وہ کسی سب میں ہمیں اندر روح فوق رکھی ہے جب اس کو وہی کرتا ہے اللہ تعالی روح کو جب وہ جاگ جاتی ہے تو ہمیں اندر بھی رسول جاگ جاتا ہے وہ روح پہلے سے تھی ہمیں اندر روح وہ اور وہ اللہ کا رسول ہے وہ میں بتا چکا ہوں مریم کے پاس اب اس رول قدس کو مضبوط کس کے ساتھ کیا ہوئے عیسی السلام کو یہاں پر وَأَيَّدْنَاهُ بِلُوحِ الْقُدُسِ وَآَتَيْنَ عِيْسَ مْنَ مَرْيَمَ الْبَيَّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِلُوحِ الْقُدُسِ اور عیسی السلام کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عیسی السلام کو وزارت کے ساتھ بھیجا اور رول قدس سے اس کو مضبوط کر دیا تو وہ عیسی السلام بشر ہیں ان کے ساتھ رول قدس سے جب جڑے ان کو مضبوط کیا سمجھے وہ اللہ کا رسول رول قدس اللہ کا رسول رول امین ہے اللہ کا رسول رول امین رول قدس مریم کے پاس بھی کہا تھا رسول اکام رسول ہوں اب ان کو ساتھ جب جڑ گئے تو وہ عیسی بھی رسول ہو گئے جب وہ کوٹ کریں گے آئیت جب وہ اللہ کی آیت بتائیں گے لوگوں کو عیسیٰ السلام تو وہ رسول رول امین بولے گا رول امین کا قول ہوگا عیسیٰ ایسے پیغمبر ہو جائیں گے وہ رسول کا قول ہو جائے گا یہ بات سنمیہ آئی ہے ہم لوگ بڑی امپورٹن بات بتا رہا ہوں اب اگر ان کے بارے میں اگر عیسیٰ السلام کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب دی یا ان کے بارے میں اللہ نے بتا ہے تو وہ بشری حیثیت پر ان کے بارے میں بتا رہا ہے اگر اللہ تعالی مریم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے تو مریم کے بارے میں بتا رہا ہے اللہ تعالی لیکن جب مریم علیہ السلام کچھ اللہ کی بات کریں گی اللہ علامہ آگے بول تو انہوں نے ایسا کیا نہیں لیکن میں بتا رہا ہوں جب کوئی بھی آیات کوئی عورت تلاوت کرے یا کوئی بھی مرد تلاوت کرے گا یا آیتیں اس کو یاد ہیں روح اس کی اسپیرٹ اس کے پاس ہے تو وہ رسول کا قول ہے اس کے پاس وہ رسول کا قول ہے قول رسول کریم ہے وہ اور جب آپ وہ پڑھیں گے تو وہ اللہ کا رسول ہے وہ کا قول ہے آپ نہیں ہیں وہ اپنے کو من سمجھ لیں آپ میسنجر ضرور ہیں کیونکہ آپ تیری کر رہے ہیں اس کو تو یہ بات یاد رکھیں اس چیز میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اب سورہ سکسٹی ون اور سکسٹی چھے آیت وَاِتْقَالَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمْ یا بنی اسرائیل اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَى وَمُبَشِّرٌ بِي رَسُولٍ يَعْتِي مِن بَعْدِ اسْمُ اَحْمَدٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ اور جب عیسر مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں تجدیق کرنے والا ہوں تورات قانون میں سے جو میرے ہاتھوں کے درمیان ہیں یا میرے سامنے ہیں اور بشارت دینے والا ہوں اپنے بات سے وہ آئے گا رسول کے ساتھ اس کا نام کہ احمد زیادہ تعریف ہے پچھ جو ان کے پاس وضاعت آیت کے ساتھ آیا تو انہوں نے کہا یہ واضح جادو ہے ابھی تک تو تھوڑا سا جادورت زیادہ جادو ہوگا اب دیکھئے پھر یہ خطاب کس سے کیا جا رہا ہے یا بنی سائل اور بنی سائل کون ہے جو وارث ہے کتاب کے بھولیے گا نہیں وہ وارث ہیں اور موسیٰ سلام کو کتاب دی گئی تھی اور بھولیے موسیٰ سلام کتاب دی گیا وارث بنی سائل ہے تو عیسیٰ سلام بھی بنی سائل میں آئے وہ کہہ رہے ہیں بنی سائل سے کہہ رہے ہیں اینی رسول اللہ علیکم میں رسول تم آئی تھا اب یہ انہوں نے رسول کس بیت بنیاد پہ کہا کیونکہ انہ کو رول قدس سے مضبوط کہا ہوا تھا وہاں پر لکھا ہوا ہے وَأَيِّدْنَاُ بِي رُولْ قُدُس عیسیٰ سلام کو مضبوط کہتا ہے یا ہاتھ ان کے مضبوط کہتا ہے رول قدس کے ساتھ یہ بڑی باقی ہے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ بی رول قدس رول قدس کے ساتھ یہاں ہی کہتا ہے اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الْاَيْكُمْ عِسَلَ سلام میں رسول ہوں تمہا ہی طرف مصدق اللیمہ بین یدئیے میں میں طرح سے تصدیق کر رہا ہوں اب آئی کہتا ہے وَمُبَشِّرًا وَبَشَارْد دینے والا ہوں بِي رَسُول بِي رَسُول رسول کے ساتھ یَاتِ مِنْ بَعْدِسْمُهُ اَحْمَد جو رسول کے ساتھ آئے گا رسول کے ساتھ آئے گا کوئی اس کے نام کے دارے تاریخ اب دوبارہ دیکھیں عیسیٰ السلام کون ہے بشر یہ عیسیٰ السلام ان کے ساتھ کون ہے رول الْخُدُسْ رول الْعَمِينُ رَسُول تو یہ کیا ہوگئے یہ کیا ہوگئے رسول پھر دوبارہ ہی پیٹ کرنا بشر ہیں عیسیٰ السلام ان کے پاس رول الْخُدُسْ ساتھ ہے تو یہ کیا ہوگئے رسول انہوں نے پشنگوی کیا کی رسول کے ساتھ ایک رسول آئے گا ہے رسول کے ساتھ ہوگا اس کے نام کی دارت تاریخ تو یہ جو شخص ہے جیسے وہ بشر ہیں تو وہ رسول بھی ہیں کیونکہ رسول رول امین کے ساتھ ہیں کسی طرح رسول جو لکھا ہے رسول کے ساتھ تو ایک بشر ہے جو رسول کے ساتھ ہے اس کے نام کی ذاتہ رہی وہ کون ہے رول امین القدس اس کو انہوں نے کہا احمد اس کے نام کی ذاتہ رہی رسول کے ساتھ آئے گا یہ رسول ہے بی رسول رسول ہے رسول بشر ہے اس کے ساتھ آئے گا کون آ رہا ہے احمد اس کے معنی کہہ رہا ہوں اس کے نام کی زیادہ تعریف حمید تعریف احمد تعریف محمد تعریف جس کی تعریف ہوتی رہتی ہے تو رسول کے ساتھ جو آ رہا ہے رسول کون ہوگے بشر رکھتے پہل میں ذہن میں رکھ رہا ہوں بشر جیسے عیسیز ہم بشر ہیں رول قدس رسول کے ساتھ ہوئے تو رسول ہو گئے اب یہ جو رسول کے ساتھ آ رہا ہے یہ بشر ہے اس کے ساتھ کون آ رہا ہے روڑکدوز العمین اس کی نام کی ذات ہے جب اس کا جڑ جائے گا تو اس کے نام کی ذات تعریف ہے وہ محمد رسول اللہ جب روح میں نے کہا روح آپ کے ساتھ ہے تو آپ رسول وہ کہہ رہے ہو گئے رسول وہ آ رہا ہے رسول کے ساتھ اس کے نام کی ذات تعریف ہے اس کے نام کی ذات تعریف ہے جو رسول آ رہا ہے اس کے نام کی ذات تعریف ہے تو آ کون رہا ہے اس کے پاس روڑکدوز جیسے عیسیٰ اسلام عیسیٰ اسلام کی طاقت کی رول قدوس سے اور وہی رول روح کی بات دی دوبارہ اپنے بات چھوڑے جا رہے ہیں وہ اسی رول کی بات کر رہے ہیں تو بگر اس کی نام بھی راتہ بھی کہہ دیا جو رسول کے ساتھ آئے گا تو اب یہ بات آپ سمجھ جائیں کہ ایک بحشر ہوتا ہے جیسے میں آپ کے سامنے بتانے والا اور ایک اس کے ساتھ رول قدوس علمی ہے جو آپ کے اندر سب کے اندر ہے روح لیکن اس کو وہی نہیں ہوئی بھی ہے اس کو ایسپیریشن نہیں ہوئی بھی ہے اس کو ایسپائر نہیں کیا اللہ تعالی نے لیکن آپ سن رہے ہیں تو وہ آپ وہاں سے ٹیلی کریں پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ وہ بحشر ہے اس کی روح آگا ہے اس کو ایسپائر ہو جائے گا تو رسول ہو جائے گا کیونکہ وہ رول امین رسول ہے اللہ کا بیسک کمینکیٹر کون ہے اللہ کا رسول اللہ نے رول امین رول قدوس کو میڈیم بنایا رسول بنایا جس کے طریقے سے وزیر کی وجہ سے آپ اس سے کلام کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے بھیجا ہوا ہے تو جس کے پاس بھی آ رہا ہے وہ بھی رسول ہو جاتا ہے جس کے پاس آ جاتا ہے اس کی انڈیسٹین نہیں آئیتی تو وہ بھی رسول ہو جاتا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ کوئی اللہ کا رسول وہ رول کی وجہ سے ہوا اب وہ آدمی کچھ بات کر رہے تو اس کی بات ہے وہ جب وہ آیت کو اٹھ کر رہے تو وہ اللہ کا رسول ہے وہ اس کی بات نہیں ہے وہ اس کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے رول امین رول قدوس رول امین تو اب دیکھئے کہ یہاں پر لکھا ہوا تھا کہ اس کا نام کی ذات تعریف ہے تو کون ہے یہ رسول بشر ہے اس کے ساتھ کون ہے رول امین آیا اس کے پاس اس کے نام کی ذات تعریف ہے تو اللہ کہتا ہے نیچے جب وہ آیا کون وہ بشر رسول کے ساتھ اس کے پاس رول امین جو آیا بزاعت کے ساتھ یہ پرنسپل ہے جب ایسا سنا لوگوں نے تو وہ کہلنے کہ کھولا جادو ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اسی وقت ہوگا تو آگے ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہوا خود 11 گیارہ اس کی سترہ اَفَ مَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِّنْ وَمِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَىٰ اِمَامٌ وَرَحْمَةٌ اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِّنْ اِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّك وَلَكِنَّا اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ پر جو کوئی جو اپنے رب کی طرف سے وزاد پر ہے اور ایک گواہ اس سے اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس سے پہلے موسیٰی کتاب اس کے ساتھ امان لاتے ہیں اور جو کوئی گروہ میں سے اس کے ساتھ انکار کرے گا تو اس کے باردر کی جگہ آگ ہے پس تو اس میں شک میں نہ ہو بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے لیکن لوگ اکثریت امان نہیں لاتے ہیں جو آیت ہم نے ختم کی تھی پیشتی اس میں لکھا تھا جب وہ وزاد کے ساتھ آیا کون آیا وہ شخص رول امین کے ساتھ آیا ایک شخص رسول آیا رسول کے ساتھ آیا رول امین آیا بشر کے ساتھ رسول آیا اس کے نام بھی ذات تعریف ہے اب ایک جو بشر یہاں کہہ رہا ہے کہ جب وہ آیا وزاد کے ساتھ تو انہوں نے کہا ہی کھلا جادو ہے تو یہاں لکھا ہے پس کون ہے یا جو کوئی اپنے رب کی طرف سے وزاد پر ہے اور ایک گواہ اس کی اس کی تلاوت کرتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک بشر ہے یہاں پر لکھا ہے وزاد کے ساتھ اور یہاں لکھا ہے وزاد کے ساتھ ایک کون ہے جو وزاد کے ساتھ ہے اپنے رب کے پاس سے اور وہ شاہد ہے گواہ ہے اور وہ تلاوت کر رہا ہے اللہ کے پاس سے اور اس سے قبل کتاب موسیٰ ہے امام و رحمت یہ جو کتاب موسیٰ جو میں نے ایک دم شروع میں بتائی تھی اس کو تو آپ نہیں جانتے تھے نا یہ کتاب موسیٰ ہے جنرلی تو ایک شخص آنکہ وزاد جو وزاد سے اپنے رب کے پاس سے ہے وہ شاہد ہے تلاوت کر رہا ہے اس سے اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ امام و رحمت ہے پہلے سے کتاب یہ امام بھی ہے سامنے اور رحمت بھی ہے سامنے ہمارے سامنے امام و رحمت ہے اس کی تلاوت کر رہا ہے اس پر سے ایک گواہ گواہی دینے والا جو واضح وزاد پر رہے تو وہاں عیسیٰ سلام نے کہا تو وزاد کے ساتھ آئے گا تو وزاد کے ساتھ آیا ایک شخص جو واضح اپنے رب سے آیا اور گواہی دینے والا تلاوت کر رہا ہے اس سے اللہ کے پاس سے تلاوت کر رہا ہے اور اس سے جو پہلے ہے وہ کتاب موسیٰ امام و رحمت ہے یہ کتاب امام و رحمت ہے اس میں تلاوت کر رہا ہے وہ جو موسیٰ کی تاب ہے جو وآلز بنی سیلس کے ہیں اور کتاب میں پہلے پڑ çıkے ہوں وہ ہدایت کی کتاب ہے ہدایت ہے اس میں تو اس تلاوت کر رہا ہے اور وہ واضح رشاہ کرے گا میں لگا کہتے ہیں کہ واضح کون ہے واضح وضات پر کون ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے افہمان کانا اللہ بیانت کون ہے وضات پر اپنے رب کے پاس سے وہ شاہد ایک تلاوت کر رہا ہے اس سے اس سے پہلے کتاب موسیٰ ہے یعنی موسیٰ کتاب کو کون مان رہا ہے کوئی بھی نہیں مان رہا یہاں پر یہ کتاب موسیٰ مان رہا کب تو یہ شخص جو ہے یہ جو بتا رہا ہے یہ کتاب موسیقا اب یہ جو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو یہ میں کہا سے بتا رہا ہوں یہ تو روح بتا سکتا ہے روح بتائے گی نا کو یہ تو میں تو نہیں بتا سکتا ہوں سمجھے بات ہو یہ بات سمجھے آپ یہ جتنی آپ لوگ پہلے سن روح آپ کے اندر بھی ہے وہ آپ تک پہنچ رہی ہے بات وہ روح بچار پہنچ رہی ہے اور یہ سامنے آیت لکھی ہوئے تو تلاوت میں کر رہا ہوں اس پر کر رہا ہوں یہاں کے سامنے یا کوئی اور کر رہا ہے تلاوت اور میرے پاس انفرمیشن کہا سے آ رہی ہے روح سے آ رہی ہے نا یہ سمجھ لیں یہ یہ پوائنٹ سمجھ لیں ہوتے ہیں کہ ایک روح ہے جو اللہ کا رسول ہے اللہ کا کمیونکیشن ہوتا ہے باہر روح تو یہاں کہہ رہا ہے افمن کان اللہ بیانتے ہیں کون ہے وزات پر کیا پس کون ہے وزات پر اپنے رب کے پاس سے ایک شاہد ہے گوہ ہے تلاوت کر رہا ہے اللہ کے پاس سے اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ ہے یہ کتاب موسیٰ ہے امام ہے امام کہتے ہیں سامنے ہے اور رحمت ہے یہ اولائی کا یعنی نبی اور یہ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ اور وَمَنْ يَقْفُرْ مِلَا عزَابِ جو کی کفر کرے گا اس بات کا جو میں پڑھ رہا ہوں گروہ میں سے فَنَّارُ مَوْعِدَا اس کو اللہ نے آگ کا وائدہ کیا ہے آگ کا وائدہ اگر اس کا انکار کیا فَلَا تَقُو فِي مِرْيَتِمْ تُو شَكْمَتْ کر اس میں سے اس بشر سے کہا جو وزات پر ہے جو تلاوت کا تو شکمت کر اس میں سے اِنَّاُ الْحَقُمِ الرَّبِّكْ یہ بے شاک خاگے تیرے رب کی طرف سے وَلَا كِنَّ اَكْثَرَ نَازِ لَا يُؤْمِنُونَ اکثری ہے جو لوگ ایمان نہیں لہ رہے یہ بات پر اب یہ جو گوہ جو تلاوت کر رہا ہے اس کی گوائی دینی کس نے دی تھی عیسیٰ سلام نے کہا تھا نا عیسیٰ سلام نے گوائی دی تھی وہ آگے لکھا وائے سورہ الْحَقَاف 46 قُلْ عَرَيْتُمْ اِنْكَانَ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِي وَشْشَهِدَ شَاهِدُمْ مِنْ بَنِي اسْرَائِلِ عَلَى مِسْلِ فَآَمَنَ وَاسْتَقْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهِ لَا يَحْدِلْ قَوْمَ الظَّارِمِينَ کہہ دیکھ کیا تم دیکھتے ہو اگر یہ اللہ کے نزدیک سے ہے اور تم اس کا انکار کرتے ہو اور بنی اسرائیل میں سے ایک گوہ نے اپنی مثل کی اپنی طرح گوائی دی تھی پس وہ ایمان لایا تم نے بڑا ہی چاہی بے شک ظالم لوگ نے عدائب نہیں کرتا دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کہہ دے کہ اللہ کہہ دے اس بشر سے کہہ دے کہ اگر یہ اللہ کے نزدیک سے ہے کہ تم انکار کرتے ہو اور بنی اسرائیل میں سے کون بنی اسرائیل میں سے تھا وہ عیسیٰ اسلام انہوں نے کیا گئی گوائی دی اپنی مثل کی طرح ان کی مثل کیا گوائی تھی وہ بشر تھے ان کے ساتھ رول امین مضبوط کیا اسی طرح انہوں نے کہا رسول ہے آئے گا وہ رول امین کے ساتھ آئے گا اپنی مثل کیسے ہوئے انہوں نے کہا میں رسول میں رسول کیسے ہوں میرے ساتھ رول امین ہے میں بشر کی گوائی دے رہا ہوں رسول کے ساتھ آئے گا اس کا نام کی زیادہ تعریف ہے میرے بات سے میرے بات سے رسول رول امین کے ساتھ آئے گا اس کے نام کی زیادہ تعریف ہے تو یہاں پر یہ بنی سائل لکھا وَشَاہِدَا شَاہِدُ مِم بَنی سائل ایک گوائی دینے والے نے گوائی دی بنی سائل میں سے اَلَا مِسْلِ اپنی مِسْل کی طرح کہ جیسے وہ بشر ہیں اور رسول رول عمین کے ساتھ تحت مضبوط اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک رسول کی گوائی دے رہا ہوں وہ رسول کے ساتھ آئے گا وہ رول عمین رول کے خدوس کے ساتھ آئے گا وہ بشر تو اس کی وجہ سے وہ رسول ہو گیا جیسے کہ اس سلام رسول ہو گیا رول عمین کے وجہ سے سمجھے ہیں آپ اس طرح اور کہہ رہا ہے فَآمَنَ وَسْتَقْبَسْتَ وہ ایمان اللہ ہے تم نے تقبر چاہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شئے اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اب یہ جو بات ہے اس کی جو پروسس کیسے ہوتا ہے وہ اب میں بتاؤں گا اور یہ جو پورا لیکچر جو ہے اس کی بنیاد یہ جو اب آیت پڑھو یہ بنیاد ہے جو آپ کا سوال ہے سورہ 42 اس کی 51 آیت وَمَا كَانَ لِبَشْنَ اَنْ يُكَلِّمُ اللَّهُ إِلَّا وَحِنْ اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِ مَا يَشَاءِ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٍ وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا مَا كُنْ تَتَدْرِمَ الْكِتَابُ وَلَى الْإِيمَانِ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَحْدِي مَنْ نَشَاءِ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ اور کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے ذریعے یہ ہجاب پردے کے پیچھے سے یہ رسول کو بھیج کر پس اس کی اجازت سے وہ وحی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے بے شک اللہ عالی حکمت والا ہے اور اسی طرح ہم نے تیری طرف روح کو وحی کی ہمارے عمر سے اور نہیں تو ادراک جانتا تھا کہ کتاب کیا اور ایمان کیا ہے لیکن ہم نے روح کو ایک نور روشنی بنا دیا ہم اس کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں اور ہمارے بندوں میں سے بے شک تو بشر سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے اب آپ دیکھیں جو میں بتا رہا تھا یہاں پر آپ کو پلچے لے گا جو ہمارا لیکچر ہے کہ اللہ بشر سے کیسے کلام کرتا ہے لیکچر یہی ہے نا بشر سے ہم سب بشر ہیں اللہ ان سے کیسے کلام کرتا ہے اللہ بشر سے تین طریقے سے کلام کرتا ہے جیسے آدمی کسی آدمی سے کیسے ٹیلی فون میں بات کر رہے ہیں ہلو کیسے ہو کیا ہو رہا ہے بات ہو رہے ہیں موبائل پہ بات کر رہے ہیں واتس اپ پہ بات کر رہے ہیں اور کیا ٹویٹر بات کر رہے ہیں فیس بک کے ذریعے انڈروپ میسیج بھیج رہے ہیں there are many means to communicate آج کل انسان کا انسان سے communication اب اللہ نے میں نے آپ سے کہا تھا اللہ نے ہم بشر سے کیسے کلام کرنے کا طریقہ بتایا اور ایک بشر ہے وہ جو عیسیٰ سلام نے جس کی پردکشن کی وہ بتاتا ہوں میں کیسے اب یہ یہاں آئے گا تو تین طریقے سے اللہ کلام کرتا ہے ایک ہے وہی کے ذریعے اور میں نے کہتا ہے نا ہجاب اللہ کے ساتھ آئے یہ آئے ہجاب اور پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے اللہ تعالی یہ رسول کو بھیجتا ہے رسول آ رہا ہے رسول کو بھیجتا ہے اور رسول آن کے وحی کرتا ہے بشر کو جو وہ چاہتا ہے اوپر بشر لکھا بھائے بشر سے کلام کر رہا ہے اللہ تعالی کس طرح وحی کے ذریعے پردے کے پیچھے سے یا رسول کو بھیجتا ہے اور آن کے رسول آن کے وحی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور بے شک اللہ آلہ رکھت پا رہا ہے تو اب آپ دیکھیں بشر ہم سب تو بشر سے کلام کرنا ہوتی ہے وحی کے مطلب ہوتا ہے انسپیریشن یعنی متاثر کر دینا وحی کے معنی ہوتے ہیں متاثر کر دینا ایک تو یہ طریقہ ہے اور یہ کلام جو ہے کتاب جو لکھی ہوئی ہے اللہ کا کلام ہے یہ کتاب جو ہے یہ تین طریقے سے لکھی ہوئی ہے ایک تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جو پڑھیں گے آپ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ بے شک ہم ہم نے نازل کیا ذکر اور اس کے ہم محافظ ہیں یہ جو میں نے بولی بات کہ ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کے محافظ ہیں اور ہم نے نازل کیا ذکر یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے نا یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آواز تو میں نہیں سننا ہے آپ لیکن میں نہیں کہہ سننا میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کلام میں نے بولا یہ کہوں گا میں یا قرآن میں میں نے پڑھا یا کتابیں لکھا اور پڑھا میں نے لیکن اس کی جو سپرٹ ایسے ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کے محافظ ہیں اللہ کہہ رہا ہم نے نازل کیا تو اللہ کا یہ کہہ وقت ہے تو یہ ایک ہوگی ہی انسپیریشن ایک ہے پردے کی پیسز سے پردے کی قرآن مجید مطلب دنیا میں کوئی کتاب ایسی میں نے تو نہیں پڑھی آپ نے پڑھی ہو شاید کہ اگر مجھے آپ سے بات کہلا نہیں میں قل کہو تو میں کہوں کیا کہوں یہ کہوں گا نا آگے سے میں کہوں کہو تو کیا 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 ہوں نہیں مجھتے کہا قل ایو شاید اکبر قل ہوا اللہ ہو آج قل عوضو میرے بن ناس قل 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 ہم چار قل جانتے ہیں شاید چار قل ہیں لگا رکھتے ہیں گھر میں چار قل ایسے ایسے قل کے معنی ہوتا ہے کہو تیس سو بتیز فائے قالو انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں قالو لوگ کہتے ہیں قل تم جواب میں لگا تم کہو قالو قل قالو قل وہ کہتے ہیں تم یہ کہو وہ ہی کہتے ہیں تم یہ کہو اس طرح سارا سسٹم جواب یا اللہ کہتا ہے یا سلونہ کا وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں قل تم یہ جواب دو یا سلونہ کا قل تم یہ جواب دو یہ قرآن میں ساری چیز پھیلی رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ دوسرے طریقہ پردے کے پیچھے قل کہہ کے اللہ کہہ رہا ہوتا ہے تم یہ کہو اللہ کہہ رہا وہ کہتے ہیں یا سلونہ کا وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے ہیں روح کے بارے ہیں قل روح من عمر ربی کہہ دو یہ اللہ کے آرڈر سے رب کے آرڈر سے تو یہ جواب آیا قُل من عمر ربی تو ہماری سوال بھی لکھا وایا کہ انہوں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں یا سالو نہ کرنے روح وہ تُس سے سوال کر رہا ہے روح کے والے قُل روح من عمر ربی کہتے روح جو اللہ رب کے آرڈر سے تو یہ جواب آیا تو یہ جو پردے کی پیچھے سے ہم کہا گے پردے کے پیچھے سے اللہ کلام کرا رہا ہے اور پردہ میں نے پہلے کیا کیا تھا مریم نے کیا کیا تھا کہ تمام فضولیات جو لوگ مذہب کے بارے باتیں کر رہے ہیں without proof without proof ان سے آپ پردہ کر دیں یہ پردہ جب آپ کریں گے تو اللہ آپ سے کلام کرے گا اور اگر آپ سنتے رہیں گے انسان کی بات تو اللہ ہرگز آپ سے کلام نہیں کرے گا میں نے تیس سال پہلے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے فیصلہ کہتا میں غلط ہوں میرے بابدادہ غلط ہے میرے خاندان غلط ہے یہ جتنی دنیا مذہب کی باتیں کر رہے ہیں سب غلط ہیں یہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے یہ اللہ کا حق ہے اور سچ ہے اس کو میں بانوں گا یہ میں نے فیصلہ کر کے پڑھا تھا قرآن یہاں پر تو ہم سمجھتے ہیں ہم تو بہت گندے انسان ہیں یہ دیکھے مروجہ بات عدا ہوں ہم تو بہت ہی گندے انسان ہیں ہم تو اسے سمجھ ہی نہیں سکتے اور یہ جن کے نام بڑے پڑے ہیں نام لے رکھے ہیں فلانے 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 ان کو پتہ نہیں کون لوگ ہیں اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے ان کے بارے وہ بہت بڑے دیئے نیک اور نیک اور لوگ ہیں انہوں نے جو بتا دیا ہم کو ان کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں آپ اور انہوں نے سچا سمجھ رہے ہیں آپ اور پتہ نہیں اتنی ویریشنز ہیں انتے ڈیفرنس کورس آف تھوٹس میں ہر آدمی اپنی اپنی باتیں بتا رہا ہے اور ہر آدمی کسی نہ کسی بات کو سن کے سمجھ رہے ہیں یہ جیسے اللہ کی بات ہے وہ اللہ کی کوئی بات نہیں بھائی جن اللہ کی بات بتانے بارے اللہ کی بات کتاب میں قرآن میں دیکھا ہوا سارے لوگ کے پاس پہلا لیکچر میں نے دیا تھا with book اور آج تک دیتا ہوں with book تو book سامنے انہوں نے چاہیے نا اللہ کی proof کیسے پرشے کے میں سچ بولوں چھوٹ بولوں اور سامنے باتیں سوال جب بھی کر رہا سمجھنا ہے زیاری بات ہے ایک دم نئے لوگوں ایک دم سمجھ نہیں آسلتا ہوں کہ ابھی کھوڑا ہی نہیں کتاب کو نہ ان کو پتہ ہے کتاب میں کیا لکھا ہے نہ کوئی بتانے والا ہے کیونکہ جو بتا رہے ہیں وہ تو لے جاتے چوتھو سو سال ابھی تو کچھ اللہ تعالی بات بھی نہیں کرتا یہ ہسٹری کی کتاب ہے بھائی آپ کو لگ رہے ہی ہسٹری کی کتاب ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے ابھی لگ رہی کچھ نہیں کتاب آپ کو یا لگ رہے آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے ابھی تین تری دہاysics بتا رہنے پردے کے پیچھے کلام کیا اور پھر تیسے 什么 یا بھیجتا ہے رسول میں نے کیا کہتا ہے رسول کو اللہ کیسے بس رسول کون مصر رہے ہیں وہ رسول کون سا بھیج رہا ہے اللہ رول امین القدس وہ بتا دیا اس سے ابھی رسول پھر وہ رسول آنکہ وہی کر رہا ہے وہ آنکہ رو رمین رو القدس وحی کرتا ہے رسول جو وہ چاہتا ہے اب دیکھیں نیچے دیکھیں نیکس آیت وہ ابھی وہی چل رہی آیت نیکس آیت میں رکھتا ہے اور اسی طرح ہم نے وحی کی تیری طرف رو کو من امری را اب یہ رو جو تھی اس بشر کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس بشر کی طرف ہم نے وحی کی وحی کرتا ہے انسپائر کیا متاثر کیا رو کو اس کے اندر جو رو تھی ہر بشر میں رو ہے ایک یہاں پر بشر میں ہوں آپ کے سامنے یہاں جو رو اندر اس کو لگا رہا ہے اللہ نے وہی کی رو کو ہمارے ہمارے ہمار سے ما کند تدیم مل کتاب برنے تو کیا جانا اتراک رکھے کتاب کے اور ایمان کے مجھے کیا مانتا کتاب کیا ہے میرے بابدادہ کو نہیں مانتا جب تو میرے بابدادہ کو پتہ ہی کتاب جو مجھے کتاب پتہ چلی یہاں سے مجھے تھوڑی مانتا ہے موسیٰ کتاب ہے مجھے کہاں سے مانوں اس میں پڑھتے چلا تو یہ رو آتی ہے جب پتہ جلتا ہے آپ تو وہی پڑھ رہے ہیں محمد رسول اللہ کو قرآن دیا یہاں آنکہ بند کر کے پڑھ رہے ہیں لکھاو دکھاؤں نا لکھاو تو نہیں دکھا رہے ہیں کسی کو پر رو ہی نہیں ہے جب رو ہی جو دیشہ کہہ دیتا اب جب دکھا ہے ہم نے وہی کی رو کو ہمارے مر سے ما کنت تدیم مل کتاب تو کیا جانا ہے کتاب کیا اور ایمان کیا ہے تو جب ادراک نہیں تھا کتاب کو اور ایمان کیا اب جب رو آئی کتاب لکھا ہے یہ ہی لکھا ہے پھر کہتا ہے روک ہو کہتا ہے اور اس رو کو ہم نے بنا دی روشنی روشنی نا دی مننا شاو میں نبا دینا ہم اپنے بندوں میں سے جو آپ بیٹھے میں ہم اپنے بندوں میں جیس جاتے ہیں ہدایت دے جاتے ہیں یہ تو آپ سن رہے ہیں نا میرے ذریعے اب آپ کو لائٹے میں بند کو کچھ نظر آئے گا تو یہ سمجھے آپ لوگ ایسی جنہوں نے قرآن اندھیرے میں ہو تو جب یہ رو آئی اسی سے ہم نے وی کی رو کو ہمارے امر سے ما کنت تدیم مل کتاب والا الیمان تو ادراک نہیں تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کی کتاب کیا ہے موسیٰ کتاب تو نہیں پتا موسیٰ کتاب ہے ایمان ایمان ورحمت ہے یہ نہیں پتا اس رو کو اللہ کہتا ہے ولیکن جانو بنا دی ہے نو روشنی ایک دم روشی یا تو روشی سے کیا ہوتا ہے آنکھیں چیندی آ جاتی ایک دم یوں یا تو دماغ میں یہ کھلیر مجھ گئی یا ایک دم یہ کیا ہوا نظر آر یہ بات ہے دو چیزوں کی اس وقت یا تو بھگڑ میں جائے گی دماغ میں فل بھگڑ ہے اس وقت موقع لے کے پاس کیا بول رہی آدمی یا ایل چیندہ یا یہ کیا سننا ہو تو اللہ کہہ اس کو روشی میں رہا جاتا ہے ہم جسے اپنے بندوں میں چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں جب روح آگئی ابھی جو میں بول رہا ہوں آپ لوگ کے سامنے روح آپ کے اندر بھی ہے اگر آپ اس کو توجہ سن رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو آتا ہے ہم ہدایت دیتے ہیں ہمارے بندوں میں جسے ہم چاہتے ہیں اب جو نیچے لکھا ہے وَإِنَّكَ بے شک تُو لَتَحْدِي لَسْتَرَاتِمُ تو ضرور ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی یہ تو جو ہے کون نے اوپر لکھا ہے بشر بشر سے کلام کیا بشر سے اللہ نے کلام کرنے کا طریقہ بتایا اب جب اس سے کلام تین طریقے سے ہو گیا تو نیچے وہ بشر کون ہو گیا اس کے بعد رسول آگیا لکھا بھر رسول بھیجتا اویور سیدھا رسول رسول بھیجتا اویور تیسی دیکھے وَمَا كَانَ لِبَشَن او بشر کے لئے نہیں ہے اَنْ يُقَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اس سے کلام کر اِلَّا وَحِن اَوْ مِن وَرَا حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا یہ بھیجتا ہے رسول کو رسول کو بھیجتا ہے رسول کیا کرتا ہے فَيُّوحِيَ بِعِدْنِ مَا يَشَا وہ وحی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کی اجازت سے اِنَّهُ عَلِيُّ نَحْكِيم نیچے اللہ کہتا ہے ہم نے کس کو بھیجتا ہے روح کو وَقَدَلِكَ اَوْحَيْنَ ہم نے اسی طرح وحی کی الائی کا تیری طرف بشر کی طرف روح کو روج اندر تھی مِن عمرینہ ہمارے آرڈر سے ہم نے اس کو وحی کرا دی مَا کُن تَتَزْدِيمَ الْكِتَاب تَبْ تُمْمَنَ پَذِرَا اِدْرَاقْوَا کِتَاب کیا ہے تُجھے نہیں پتا ہے کتاب کیا ہے اور وَلَلْ ایمَان کیا ہے لیکن ہم نے بنا دی اس لکو روشنی وَلَاكِن جَانْ لَاوْ نُورَن اور ہم نے بنا دی اس کو روشنی نَا دِي مِن بِهِ مَنْ نَشَاوْ مِنِ بَادِنَا ہم جیسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت کرتے ہیں وَإِنَّكَ اللَّ تَحْدِي اب بشر کے پر روح آگئی اس کو انسپائر کر دیا وَإِنَّكَ اللَّ تَحْدِي لَا سِرَاطِ مُسْتَقِم اور اللہ تعالیٰ کہا ہے بے شک تُو اب ہدایت کرتا سیدھے راستے کی طرف یہ کونسا بشر ہے وہی بشر ہے جس کا پردیکشن اس کا روح آئی گی یہ روح آگئی بشر کے پاس اور یہ روح آپ کو سنا دی میں نے اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو یہ سراتِ مُسْتَقِم ہدایت کرتا ہے اب دیکھئی یہ دیکھئے ترٹی ساجدہ اس کی 23 آیت وَلَقَدْ آتَئِنَا مُوسَ الْكِتَاب فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّلْ لِقَوْئِ وَجَعْلَنَا غُدَلِّ بَنِ اسرائی اور تحقیق ہم نے موسف کتاب دی پس تُو اس کتاب کے ملنے سے شک پہ نہ ہو اور ہم نے اس کو بَنِ اسرائیل کی ہدایت بنایا اب اللہ بتائیے وہ جو بشر ہے جس کے پر روح آئی اس کو اللہ اللہ تقویر دے رہا ہے کہ ہم نے دی موسف کتاب موسف سلام کو کتاب دی اب وہ کتاب مل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں پیچھے بھی مل کتاب ہے تُو کہہ نا کتاب کیا ادراک کیا تمہیں کیا پتہ دے کتاب کونسی ہے پتہ دی آپ کو یہ موسف کتاب ہے یہ کون بتا رہا ہے آپ کو آج خبہدار مجھے کہا رول امین بتا رہا ہے میں بشر ہوں بھائی یہی تو فرق سمجھنا ہے میرے کو یا لکھا و دکھا رہا ہوں میں سب لکھا میری آواز ہے میرے اندر سے آ رہی ہے مگر وہ بات سمجھے گی اللہ کا تو اللہ کہہ رہے اوپر اویون شرح رسولان رسول آیا اور یہاں پھر لکھا کہ ہم نے وحی کی تیجنہ روح کو ہمارے ہمارے سے روح آ گئی جب روح آئی تو آپ کو سمجھ آری بات بنا نہیں آ سکتی مجھے بھی جاتی تو تجھے کہہ میں نے کتاب کیا اور ایمان کیا اب یہاں یہ پتہ نے کتاب کہہ رہا ہے یہ دیتی موسف کتاب دیتی ہم نے اب تمہیں مگر وہ مل رہی ہے اس پہ شک مت کرو یہ بات لکھی میں دکھا رہا ہوں یا نہیں لکھا رہا آپ کو نظر آ رہی ہے موسف کتاب دی فلا تکون فی میریتی من لقائی و جعلنہ حدل بنی سائی بنی سائز کے بارث ہے یہ دکھا چکھوں موسف کتاب ملیے اب یہ تم اسے مل رہی تو اس پہ شک مت کرو آپ سب شک میں بیڑے ہوئے ہیں روح آرہی ہے نہیں ڈر رہے ہیں آپ ڈر رہے ہیں آپ کی ایک اپورٹرام موسف کتاب موسف کتاب تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا جو لوگ نہیں وہ پریشان جائیں گے اور جو یہاں آتے ہیں وہ بھی گھور آ رہے ہیں بھائی دیکھیں میں آپ کو پروو دے رہا ہوں اپنے سامنے یہ کتاب موسف کتاب اللہ کہہ رہا ہے یہ موسف کتاب ہے اب تجھے ملی جہاں پیسے لکھا ہے ماں کنتر تدریب مل کتاب تو کیا اتراک رکھتا ہے کتاب کیا ہے تمہیں کیا پتا ہے اداک کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے یہ بھی نہیں پتا ہے اس پہ ایمان لانا ہے یہ موسف کتاب ہے تو اللہ کہہ رہا ہے شک میں میں بھی آیا جب میں نے پڑھا تمہا لکھا ہے موسف کتاب موسف کتاب دیتا ہے فَلَا تَقُن فِي مِنِ دِعَرْتِم مِ لِقَوِ تو اس کے ملے پہ تو شک مت کر میں کیوں شک کروں اللہ مجھے بتا رہا ہے میں تو نہیں کر رہا آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ کی اجازت ہے کیونکہ آپ پڑھے ہی نہیں آپ نے میں تو پڑھے ہی کب سے پڑھے جا رہا تھا ہاتھ پاؤں کچھ کے کچھ کچھ کر رہا ہوں میں پھر بول بھی رہا ہوں میں پھر کہتا ہے موسف کتاب دیتا ہے اور اس کو اپنے بنا دیتا ہے کس کے لئے بنی اسرائیل کے ہدایت اور قرآن پیچھے پڑھتے آ رہا ہوں وارث بنائے بنی اسرائیل کو یہ سنا دے آپ نے کیا کوئی بتا رہے آپ کو میں تو دکھا رہا ہوں آپ کو اور یہ رول رمین رول خدوس بتا سکتا ہے وہ رسول اب وہ اگر ہیومن رسول بشتر کے پاس ہے تو وہ اس کا یہ بخصہ نہیں کہ وہ کوئی بتا رہا ہے میرے بہرے باپ دادا بھی نہیں جانتے بھائی میں یہ اون نہیں کر سکتا یہ سب بات ہے یہ میں اون نہیں کر سکتا ہوں i am telling you i can not own it this is not my concept i didn't make it has from god almighty and you are verifying it آپ کے سامنے لکھا بھائے دکھا رہا ہوں میں کوئی چیز اپنے دیماغ سے بنا رہا ہوں سب چیز آپ دیکھ رہے ہیں حتل کہتا ہے سور انام چیز اندر ان سے کہو اب یہ دیکھیں پردے کی پیچھے اللہ نے برشت سے کہا کہو اسے قل نہیں ہوتا قل ہوا اللہ وقت اب کہا قل ایو شہین اکبر و شادہ کہو سب سے بڑی گوائی کیا ہے قل اللہ کہتو شہید قل اللہ اللہ گوائی بینی و بینکم میرے و تمہیں درمیان و اوحیا الیہ حادل قرآن مجھ پہ وہی کیا کہ یہ قرآن لئندرکم تاکہ میں خبردار کروں ومن بلغ جہاں تک پہنچے کہ تم لوگ سب یہ گوائی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور عالیہ ہے الہ ہے دوسرا قل لا شد کہہ دو میں گوائی نہیں دیتا قل انما ہوا الہ ہوں واحد کہہ دو بے شک اللہ وہی الہ ہے واحد و ایننی بریوں مماتو شکون و میں بریوں تمہیں شرکت تیاروں اب یہ بات اللہ مجھ پہ قرآن پڑھائی وئی کی گئی ہے جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو یہ وہی قبل ہے اسپیریشن متاثر اور وہ رول امین رول خدوس آدھا جب کرتا ہے اللہ تعالی و او یا الہی حادر قرآن لئندرکم بیہی ومن بلغ تم سب کو اس کے ساتھ خبردار کروں لئندرکم بیہی اس کے ساتھ تم سب کو خبردار کروں ومن بلغ جہاں تک یہ میسیج پہنچے تو یہ بات ہم کو کتاب موسیٰ کتاب پر چلی اور یہ رو جو ہے اس نے بتا رہا ہے سب رو بتا رہی ہے آپ کو رو رسول جو بتا رہا ہے ذریعہ ہے اس کے بات آ رہی ہے سامنے یہ آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے ہیں یہ میں پیچھے دکھاتے جا رہا ہوں اگر آپ کچھ سے سوال میں کریں پھر میں دکھا دوں میں لکھا با یہ کوئی بھاگتا رہی نہیں کہتا ہے لکھی نہیں ہاں پر یہ چیز لکھی رہی ہے اور یہی سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے مگر یہ پریزنٹنس میں بات ہو رہی ہے اس وقت ہر چیز کوئی چوتھوں سال پرانی بات نہیں ہو رہی ہے یہ آج کی بات ہے اس وقت کی ہم زندہ لوگ ہی بات ہو رہی یہاں پر جو زندہ ہیں اور یہ سن رہا ہے اس بات کو کیسے اللہ کلام کرتا ہے آگے دیکھئے بکرہ ٹو کی نائنٹی سیون قل من کان عدو لجبریل فا انہو نزلہو علا قلبکا بیدن اللہ مصدق علمہ بین یدیہی وہدوں و برشل المؤمنین کہہ دے کہ جیبیل کا دشمن کون ہے پس اس نے اللہ کے حکم سے تیرے قلب پر دل پر نازل کیا تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے سامنے ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے یہ اب اللہ نے پھر کہا کول ان سے کہو ان لوگوں سے کہ جیبیل کا دشمن کون ہے کون نازل کرتا ہے اللہ کا جیبیل رول امین وہی رول قدس ہے جیبیل نام ہے اس کا اور رول قدس اس کی صفت ہے رول قدس کہتے ہیں مقدس spirit اور امانت دار روح جس پہ آپ توقل کریں trust کر سکتے ہیں بروسہ کر سکتے ہیں جو اس کی spirit آپ کے پاس آ رہی ہے جو understanding آ رہی ہے اس پہ آپ بروسہ کر سکتے ہیں تو کہنا اللہ کہا ہے جیبیل کا دشمن کون ہے جو یہ دشمن ہی کریں اگر اس کو آپ نہیں مانیں گے تو آپ جیبیل کے دشمن ہو جائیں گے تو کہتا ہے کون ہے جیبیل کا دشمن بے شک اس نے نازل کے اس کو تیرے دل کے اوپر اللہ قلب ہی کا تیرے دل کے اوپر تزدیق کر رہے ہیں جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہیں سامنے آپ تزدیق کر رہے ہیں مصدقل نے بھائی نہ یہ تھی تزدیق کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا پکڑا آپ نے خراب پکڑی اسے تزدیق کر رہے ہیں وَوَهُدَوْوَوَبُشْلْ مُومِنِينَ اور یہ ہدایت و بشار مومن لوگوں کے لئے ہیں یہ چیز پروسس جو آپ دیکھ رہے ہیں سننا ہدایت و بشارت ہے مومن مومن بننا ہے آپ میں سامنے دیکھ رہے ہیں وریفائی کر رہے ہیں تو یہ اپنے گھر سے نہیں ملتے پڑھ رہا سب سامنے قُل من کان عدب اللی جیویل فَإِنَّهُ نَزَّوَلَا قَلْبِكَ بِإِنِّ اللَّهِ مُصَدِّقَلْنَا بَيْنَا يَدَئِ وَوَهُدَوْوَبُشْلْنِ الْمُومِنِينَ اور کون ہے دشمن جیویل کا بے شک اس نے اس کو نازل کیا تیرے دل پر اللہ کی اجازت سے تزدیق کر رہا ہے اس کے دونوں عادتوں کے درمیان ہے یہ سامنے اور ہدایت و بشارت ہے مومن لوگوں کے لئے یہ کس کی بات ہو رہی ہے بشر اس کے ساتھ رول خدوس علمین آج جو کا کلام کرنا طریقہ اس نے لیا آپ نے اب کیا ہوا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محمد 47 سورہ تاں اس کی 2 آیت وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ لَا مَحَمَّدِ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَ بَعْلَهُمْ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جو محمد کے اوپر نازل کیا جاتا ہے اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور ان کی برائییں ڈھاب دے گا ان کی حالت صحیح کر دے گا اب یہاں پر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کون لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اب یہ آپ لو ایمان لاتے ہیں اور عمل صحیح دیکھا ہے وہ لکھے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور صحیح عمل کر رہے ہیں ایمان کہ لاتے ہیں کیسے جو کچھ سنتے آ رہے ہیں کچھ اور اور صحیح کیسے کر رہے ہیں جو اب سنا جا رہا ہے اگر آپ وہ ہی رکھیں گے بات اور اس کو نہیں مانیں گے تو آپ ادھر رہیں اور اگر ایمان لائیں گے تب ہی تو کہہ رہے ہیں اور لوگوں نے ایمان لائے اور صحیح عمل کیا یعنی آپ دماغ میں صحیح عمل کر رہا وَعَمَنُوا اور ایمان لائے بِمَا نُّزِّلَالَ محمد اور ایمان لائے جو محمد پہ نازل کیا گیا محمد کون ہے رسول تو ہے ابھی ہم نے بتایا تھا آپ کو اگر آپ نے انہوں نے قبر میں دیکھ رہا ہے قبر یہ نازل ہو رہا ہے آپ تو قبر میں دیکھ رہے ہیں بشر میں نے کہا بشر کے ساتھ ہاں وہ جو روح آئی تھی نا اس بشر کے ساتھ جو جولی تو محمد ہو گئی کیسے بتاؤں میں آپ کو اگر میں ہوں میں اگر پڑھ رہا ہوں تو مجھ سے اللہ تعالیٰ کمیونکیٹ کر رہا ہے صاحب بول رہا ہوں میں آپ ڈائریکٹ جب آپ سن رہے ہیں آپ میرے اندر سے روح سن رہے ہیں اس کو اللہ محمد کہہ رہا ہے آپ کے پاس پہنچتی ہے محمد رسول اللہ کے بشر کے ساتھ بشر اور محمد مل کے عیسی صاحب نے کہا تھا وہ بشر ہیں ان کے ساتھ روح امین ہے اسی طرح ایک بشر ہے اس کے ساتھ روح امین ہے وہ جب بولے گا اور آپ کے پاس روح آئے گی تو ڈائریکٹ تو نہیں ہے اللہ کے پاس سے آئی روح ایک آدمی بشر کے ساتھ تو بشر مر جائے گا محمد رسول اللہ زندہ ہے اس کو نہیں مار سکتے آپ یہ آج آپ نے سنا کیونکہ یہاں پر لکھ محمد پہ نازل کیا جاتا ہے ابھی پڑھ لیں آپ دیکھ لیں دوبارہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ اللہ محمد اور محمد پہ نازل کیا جاتا ہے مطلب ایک دفعہ نازل ہو رہا ہے وہ بشر اور اس کا جو رسول اللہ آیتا ہے ساتھ ہو گئے وہ اس کی بات ہو رہی ہے یہ بات سمیمی میں آرہی آپ لوگوں کے نہیں آرہی ہے ایک بشر ہے اور میں شروع سے بتا رہا ہوں اسلام بشر ہے ان کے ساتھ حلی branding ہے پھر انہوں نے رسول کے ساتھ بشر ہے وہ جو بشر کے ساتھ اس کے ثروہ آئی گی آیات کے دریتے ہیں بشر کا دل لکھا ہے اور نیچے محمد کا نام لکھا ہے تو محمد کا تعریف کے قابل رسول انہوں نے کہا کہ اس کے نام کی زیادہ تعریف ہے اسلام نے کہا کہ بشر رسول آئی اس کے نام کی زیادہ تعریف ہے تو یہ یاد رکھیں جو بشر کے ساتھ روح آ رہی ہے جو آپ تک روح پوشتے ہیں اللہ تعالی وہ قول رسول ہے محمد رسول کا mattered مجھے رسول کا قول ہے جو میں پڑھ کے پڑھ کے سنا رہا ہوں مگر بشر کے اوپر دل پر ناظر ہو یہ میرے دل پر ناظر ہو میں بول رہا ہوں آپ کو جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ نہ کہا مزار میں کچھ سنا رہا ہے آپ کو کوئی بہرحال سکشن نحل اس کی آیت ہے ایک سو ایک اب میں تھوڑا سا اور طریقہ دیکھیں کیسے ہوا کیسے جو چیز آپ میں بتاؤں گا آپ دیکھیں آپ ویریفائی کرتے جائیں یہ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةً وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُنَزِّلْ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرْ بَلَا اَكْثْرُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقْ يُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَنُوا وَبُشْرَ الْمُسْلِمِينَ اور جب ہم آیات کا مکان جگہ آیات سے بدلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو نے اس کو گھڑ لیا اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو وہ نازل کرتا ہے بلکہ ان کی اقصید نہیں جانتی اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے یا قرآن کے بارے میں جانتے ہیں تھوڑا بہت بھی تو آیات جو ہیں ان کی ایک پلیسنگ ہے ان کی ایک جگہ ہے ہر آیت کی ایک جگہ ہے یہ جو نمبر ہے میں پڑھتا ہوں البقرہ یہ سورہ نیل 16101 اس کی ایک پلیسنگ کے جگہ ہے کتاب کے اندر ایک جگہ ہے مکان ہے اس کا یہ مکان ہے جگہ یہ ہے اب آپ اگر دیکھ رہے ہوگے تو میں مختلف سورت آیت نمبر سے پڑھ رہا ہوں یہ دیکھا ہے اب یہ فریفائی کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا بَدْدَلْنَا آیَتَ مَكَانَ آیا جب ہم اللہ کہہ رہا ہے ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت یعنی جو قرآن میں لکھی ہوئی تھی وہاں سے آیت بدل گئی وہاں سے میں مہا لے کے گئی یہ جو لے کے میں جا رہا ہوں آپ کو یہ میں نہیں لے جا رہا ہوں یہ اللہ مجھے لے کے گیا تو اللہ کہتا ہم آیت کی جگہ آیت بدلتے ہیں جب ہم وَإِذَا بَدْدَلْنَا آیتَ مَكَانَ جب ہم آیت کی جگہ بدلتے ہیں وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُنَزِّلْ اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کرنے والا بھی تو لوگ کہتے ہیں قَالُوا اِنَّا مَانْتَ مُفْتَرْ وہ کہتے ہیں یہ جو بیٹھا واشر اس نے خود گھڑا ہے یہ بلیم لگایا آپ سے قَالُوا اِنَّا مَانْتَ مُفْتَرْ وہ کہتے ہیں اس نے خود گھڑا ہے محمد شیخ بَلَقْثَرُمْ لَا عَلَمُ لگتے ہیں لیکن لوگ نہیں جانتے یہ بات میجورڈی میں نے کہا کتاب جانتے ہی نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں بَلَقْثَرُمْ لَا عَلَمُ بَلْكَ اَكْسِرْ نہیں جانتے پھر بردو وَإِذَا بَدْدَلْنَا آیتَ مَكَانَ آیا جب ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُنَزِّلْ اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کر رہا ہے قَالُوا اِنَّ مَانْتَ مُفْتَوَ وہ کہتے ہیں انہوں نے خود گھڑا اس شخص نے گھڑا یہ سامنے بیٹھا وائے بَلَقْثَرُمْ لَا عَلَمُ بَلَقْثَرُمْ لَا عَلَمُ انہوں اکثر ہی لوگ نہیں جانتے کیسے اللہ کیا نازل کر رہا ہے اب آج جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیسے اللہ کلام کرتا ہے تو وہ طریقہ بتا رہا ہے جب ہم ایسے بدل کے آیت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ کیسے کلام کرتا ہے وہ بتا رہے رول امین کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو اس نے کڑا ہے یہ آدمی نے خود کیا ہے اور میرے ہل لکچر ایسے ہی ہے آیت کی جگہ آیت بدل بدل کے آتی ہے ایک ٹاپک کیوں پتہ کیونکہ قرآن جس سے نہیں پڑھا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں ایک جگہ ایک جگہ کوئی چیز نہیں ہے وہ پھیلی ہوئی ہے مختلف چیزیں پھیلی ہوئی ہیں کتاب کے اندر اب وہ آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے ایک چیز کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے آیت کدھر ہے مگر جب آیتیں جب آپ ایک ٹاپک پہ تو وہ اس کا طریقہ آیتیں جمع کرنے ہیں آپ لیکن اس کی جو پلیسنگ آف این آئیت چینج آف پلیس آف این آئیت جو ہے وہ اللہ خود کر رہا ہے ایک بات کو سمجھانے کے لیے اس کو معلوم ہے کیسے سمجھانا ہے تو ایک آدمی تو اس کو فولو کر رہے گا خالی سمجھانے تو یہ جب یہ آیت بدل کے آیت ایسی ہوئی تو اللہ زیادہ جانتا ہے کیسے نازل گیا تو انہوں نے کہا اسے خود کیا بل اکثر ہم لا آئے ہیں اکثر ہم لوگ نہیں جانتی پھر آگے کہتا ہے قُلْ نَزَرَ الرُّو الْقُدُسِ قَیدَ الرُّو الْقُدُسَ نَيْ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقْ قَیدَ الرَّذِي نَامَنُوا وَحَضْو مَبُشْرِ الْمُسْلِمِينَ قَیدَو کے نازل کر دیا رُّو الْقُدُسَ نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ قَیدَ الرَّذِي تاکہ ثابت قدر قدر دے جو لوگ ایمان لائے اور ہدایت ہے اور بشارت ہے مسلمان لوگوں کے لیے مسلم ہونا چاہیں گے آپ اپنے پرانے نام سے مسلم جو چل رہے ہیں وہ تحصیح نام لیبل مسلم ہے یہاں لکھا بھائے کہہ دو کہ رُّو الْقُدُسَ نے نازل کر تیرے رب کی طرف سبھی جو بات آ رہی ہے یہ کس سے نازل گیا یہ اللہ کہہ رہا کہو ان لوگوں سے رُّو الْقُدُسَ نے نازل گیا تیرے رب کی طرف حق کے ساتھ مِن رَبِّكَ بِالْحَقْ لِيُتَبِّتَ الَّذِي نَامَنُوا ثابت قدم کر دے جیمان لائے وَحُدَوْ وَبُشْرِ الْمُسْلِمِينَ وَحِدَایتِ بَشْرِتَ مُسْلِمَان لوگوں کے لیے اگر آپ سمجھ رہی ہیں میں کر رہا ہوں آپ کے دباقے کچھ بھی سمجھ نہیں آگا یہ سمجھ کر رہا رہا ہی ہے کہہ دو کہ نازل کر دیا رُّو الْقُدُسَ کو اسی وقت رُّو الْقُدُسَ نازل ہے وہی بھی ہے بِالْحَقْ مِن رَبِّی کا بِالْحَقْ تمہارے رب کے حق کے ساتھ وہ ہدایت ہے بشارت ہے مسلمانوں کے لئے وہ دا ہوں وہ بشتا ہے مسلمین نظر نہیں آرہا آپ لوگوں وہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ہی ہو رہا ہی نہیں آپ لوگوں ساتھ آپ نہ مانیں نہ مانیں پھر دیکھیں سورہ شورہ 26 192 193 194 195 و انہو بے شک وہ لتنزیل رب العالمین ضرور نازل کرتا ہے رب العالمین سے نزل بہر الامین اس کے ساتھ نازل ہو رہی رول عمین علا قلبی کا تیرے دل کے اوپر لتکون من المنزلین تاکہ تو خبردار کرے بی لسان عربی مبین عربی زبان کے ساتھ پھر اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر آپ کو دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے اس وقت روم اس وقت کمرے میں کہ اللہ کہہ رہا رب العالمین کی طرح سے نازل ہوئی اور نازل رول عمین نازل ہو رہی ہے باربہ اس کی کتاب کی جو اسنس ہے روح جو آپ سب کے اندر بھی روح ہے وہ روح عمین نازل ہو رہی اس کی سپریٹ آ رہی ہے اندرسٹیننگ آ رہی ہے اس کتاب کی تیرے دل کے اوپر تاکہ تو خبردار کرے ایک آدمی بیٹھا باپ کے ساتھ نے کرے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے دل سے دل پیاری بی لسان عربی مبین عربی زبان کے ساتھ تو کیا ایسا ہو کر رہا ہوں نے عربی زبان پڑھا ہوں یا میں نہیں پڑھا یہ اردو میں پڑھا ہوں یا فرنچ میں اور بھی اردو عربی اردو کر رہا ہوں تو آپ اس کو وریفائی کر رہے ہیں یہ یہ ہی لکھا ہے تو جو چیز لکھی وہ صد ہو رہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے اور اللہ کہا رہا ہے اگر حیل قیوم مانتے ہیں آپ کہ وہ زندہ اور ہمیشہ سے ہے اور اس کی روح کو مانتے ہیں کتاب کی روح ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے تو آپ کو یہ چیز نظر آنی چاہیے تب تو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ سمجھیں گے یہ کوئی چودہ سال پرانے کسی آدمی کتاب ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ ایکچول ہو رہا ہے ایکچول پھر کہتا ہے ابراہیم فورٹین سورہ تا اس کی چارہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِ الرَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ لِيُبَيِّنَ لَوْمِ فَيُضِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور نہیں بھیجا ہم نے اسی رسول کو سوائے اس کی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لئے وضاعت کرے یہ بریکٹ میں لکھ دیا یعنی قرآنی عربی زبان کی روح کا ترجم وضاعت کرے پس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور زبد حصف وضاعت اب دیکھئے بشر کے ساتھ جب رول امین ہے وہ رسول ہے یہ مانو میں نا بشر کے ساتھ رسول رول امین رسول ہے وہ میں اب یہاں آگئی تو ایک بشر بھی رسول ہو گیا کیونکہ اس کی وجہ سے ہوا جیسے بادشاہ کا رسول تھا بادشاہ کے ایک آدمی نے بھیج آدمی تھا اس کے پاس میسیج بادشاہ کا تھا وہ رسول ہو گیا اب میں آپ کے سامنے بشر بیٹھا وہاں اور رول امین رسول آئے وائے تو وہ رسول ہو گیا تو کہہ رہا ہے ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ قوم کی زبان کے انتر وضاعت کر دے بی لیسانین قومی ہی قوم کی زبان میں کرتا ہے لیو بھئی نے تاکہ وضاعت کر دے ان لوگوں کے لئے قوم کی زبان کے ساتھ عربی زبان جو ہے اس کے ساتھ قوم کی زبان میں وضاعت ہو رہی ہے کنٹیوز میں اردو بولے جا رہا ہوں اگر میں عربی بولوں آپ کوئی سمجھ بھی نہیں آئے گا تو قوم کی زبان میں آنکہ وضاعت کرتا ہے رسول روح جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی آپ کسی بھی چیز کی روح سمجھ جاتے ہیں تو لینگویج کا بیریر ختم ہو جاتا ہے تو جب میں آیت تلاوت کر رہا ہوں جو اردو میں اس کے ساتھ میں مائنے کرتے جا رہا ہوں تو آپ کو مائنوں میں سمجھنا رہی ہے بات اور اس کا پروف یہ کہ جب آپ کسی سے جا کے بات کریں گے میں بات کر رہا ہوں آپ آیت پڑھیں عربی میں اور ترجمہ پڑھیں یہ والا کوئی بھی ترجمہ پڑھیں بتائیں گے تو وہ آدمی بھی یہ کہہ گا آپ کہیں گے یہ نہیں کہ محمد شیخ نے کہا تھا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے قرآن کی آیت کی طرح آپ پوائنٹ کریں گے جب کسی کو آیت بتائیں گے تو آپ یہ لیں کہ محمد شیخ کی کہہ رہا ہے یہ آیت میں لکھا ہے کہ رسول جو آتا تھا وہ قوم آتا ہے یہ آتا تھا وہ قوم کی زبان میں ان کے وزاد کرتا تھا اور اس کا جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے وہ جس کو اللہ تعالیٰ عدایت دے دے وہ اللہ تعالیٰ احمد تعالیٰ تو زبان آج آپ اردو میں بول رہے ہیں ہم لوگ اردو میں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات جو بھی سمجھ میں آ رہی ہے لیکن سورہ نیل 16 میں 103 میں کیا ہوا تو اللہ کہتا ہے اور تحقیق ہم جانتے ہیں ہم کون ہیں اللہ کہہ رہا ہے تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں یہ ایک بشر تعلیم دیتا ہے جس کی جانم عجوی زبان کی وہ بے عرمت بھی کرتے ہیں اور یہ واضح عربی زبان ہے اب اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُ بَشَرْ کے مطلب یہ ہے کہ اللہ تحقیق ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بشر ہے محمد شیخ یہ پڑھا رہا ہے یہ اللہ کی بات نہیں ہے دوبارہ بہر رہو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُ بَشَرْ وہ کہتے ہیں تحقیق اللہ کہہ رہا ہے تحقیق ہم جانتے ہیں بے شک وہ کہتے ہیں کہ اس کو بشر نے پڑھایا بشر نے پڑھایا لِسَانُ لِلَذِيُّ الْحِدُونَ إِلَيْهِ عَجْبِ جس زبان کی وہ بے حرمت ہی کر رہا ہیں کیوں اردو میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کی بے حرمت ہی کر رہا ہیں کیونکہ وہی عربی زبان ہے وہی عربی زبان کی وضعت ہے جب میں اردو میں جب بولتا ہوں تو اللہ کہہ رہا ہے یہجو اردو میں بول ہے اس کی بے حرمت ہی کر رہا ہے جبکہ یہ اردو میں جو آ رہی ہے بات یہ روح کے ساتھ آ رہی ہے یہ عربی زبان کی وضاعت ہے عربی زبان میں وہی لکھا ہوا ہے آپ ویریفائی کریں گے عربی نہیں آتی آپ کو کسی عربی دان سے پوچھیں گے تو اس کے ترجمہ کے جو ایس ایس بتائیں گے آپ تو سپرٹ بتائیں گے روح بتائیں گے تو وہ عربی زبان کی وضاعت ہے وہ تو پھر دوبارہ کہتے ہیں تحقیق ہم جانتے ہیں بے شک لوگ یہ کہتے ہیں کہ بشر ان دیتا ہے بشر نے پڑھایا ایک بشر ہے وہ پڑھا رہا ہے اللہ بھی بتا روح لبی نہیں اللہ بشر تو وہ کہتے ہیں جس کی زبان کی زبان جس کی وہ بے حرمتی کر رہے ہیں عجوی کہہ کے عجوی اردو میں ہے وہ کہہ رہے ہیں وہی لسان عربی مومن ہے وہ عربی زبان کی وضاعت ہے جو اردو میں میں پہل رہا ہوں وہ عربی زبان کی وضاعت ہو رہی ہے اوپر جو لکھا عربی زبان میں لکھا ہے یا قرآن جو عربی میں لکھا ہے اس کی وضاعت ہو رہی ہے کلیریفیکیشن ہوتی جا رہی ہے جو میں لکھا میں دکھاتا جا رہا ہے عربی میں لیکن میں پڑھ رہا ہوں عربی کے بعد اردو اردو میں جب میں بولتا ہوں تو عربی زبان کی کلیریفیکیشن ہاتی ہے تو ترجمہ ویریفائی ہو جاتا عربی کا تو بات ہو جاتی ہے اب کیا ہوا یہاں پر سورہ سیونٹی فور مدسر میں ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فائی اور اس نے کہا ایسے ہوگا کوئی شخص نہیں ہے یہ کہ سوائے وہ جادو کا سر ہے جادو کر رہا ہے یہ شخص نہیں ہے سوائے بشر کا قول ہے یہ نہیں باقاعدہ شخص ہے قرآن میں اللہ بتا رہا ہے ایسے لوگ ہیں دنیا میں وہ کہتے ہیں یہ جو شخص ہے یہ بتا رہا ہے یہ جادو کا سر جادو کر رہا ہے میجک میجک اور میجک وہ چیز ہوتی ہے جس کے پاس آپ کے پاس پروف نہ ہو کہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے آنکہ ابھی ایسے میں یوں کر کے ہوا میں لڑک جاؤں اولٹا سیدھے کام کروں ایکٹو ایکرو بیٹس کرتے ہیں جادو وہ سچ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے یہ آدمی کو ایسی ٹھٹ کر رہا ہے جو ہم بتا نہیں سکتے جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں آپ جادو کے وہ مجیشنز کرتے ہیں سب کو پتا ہے میجک اس بیش ٹون ٹرکس سائنٹیفک وہ ریالیٹی نہیں ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ نظر کا آنکہ دھوکہ ہوتا ہے تو اب کیا ہوئے کتنا جھوٹ سنتا رہا ہے آدمی اتنا غلط باتیں سنتا رہا ہے تو جب سچ بولا گیا تو انہیں اس شخص نے کہا اس نے کہا نہیں ہے یہ سوائے جادو کا سر ہے یہ یہ جادو کر رہا ہے اس کے سر میں کلا رہا ہم کو اور نہیں ہے سوائے یہ ایک بشر کے قول ہے یعنی میرا کانسیپٹ ہے بشر کا قول ہے یہ یہ اللہ کی طرف سے روڑ نہیں آئی بھی ہے یہ بشر کا قول ہے اور پھر اللہ کہتا ہے سورہ سیونٹین کی نائنٹی فور میں وَمَا مَنْ عَنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا اِرْجَاهُ الْهُدَى إِلَّا عَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرْ رَسُولَى اور لوگوں کو کس نے روکا کہ وہ ایمان لاتے جبکہ ان کے پاس ہدایت آئی سوائی یہ کہ انہوں نے کہا اللہ نے بشر کو رسول مقرر کیا یہ بشر رسول ہے وہ کہتے ہیں لوگوں نے کس بات پر ایمان لانے سے روکا ایمان نہیں لائے وہ اس بات سے انہیں روکا کس بات جبکہ ان کے پاس ہدایت آئی سوائی یہ کہ انہوں نے کہا اللہ نے یہ بشر کو پہل رسول مقرر کر دیا یہ جو بشر ہے اس کو پہل رسول مقرر کر دیا اس بات پر روکا آپ ایمان نہیں لائے رہے میں کہہ رہا ہوں بشر کے ساتھ جو رول رسول آیا تو بشر رسول ہو گیا وہ میں تیزے سے بول رہا ہوں وہ آیا تو بشر رسول ہو گیا تو وہ لوگ کہنے اللہ کہتا ہے ان لوگوں نے ان کو ایمان لانے سے کس بات سے روکا جبکہ ان کے پاس ہدایت آئی سوائی یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو رسول پر قرار کر دیا اور پھر اللہ کہتا ہے کہہ دے اگر زمین پر فرشتے اتمنان سے شل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور ہم ان پر اسمان سے فرشتہ رسول نازل کرتے لوگ ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ فرشتہ رسول آ جائے بشر رسول کیسے ہو گیا سنتے آ رہے ہیں نا فرشتہ آیا تجیبی فرشتہ تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بشر رسول کہہ دی یہ تو اللہ کہہ دے کہ زمین پر اگر فرشتے اتمنان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم اسمان سے فرشتہ رسول نازل کر دیتے اگر اللہ نے جواب دیا اور جب بھی وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تجھ سے تمسل لگاتے ہیں ہستے ہسی مزا کرتے ہیں کہ یہی ہے وہ جسے اللہ نے رسول مقرر کیا بھیجا جیسے دل میں ایسی ایسی آ رہی ہے آپ نے ہو رہے ہیں کنٹرول کرے بیٹے میں سب یہ ہے وہ شخص یہ ہے وہ شخص میں قرآن سے کھلوڑا نہیں کر رہا ہوں میں جو لکھا پڑھ پڑھ سنا رہا ہوں آپ یہ سب کون بول رہے کون کہا میں نہیں کر سکتا ہوں بھائی گوڑ میں نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا جبتا اللہ کی رون آئے میں پوچھے دکھاتا رہا ہوں آپ کو اب جہاں سے آپ جائیں گے التکویر 81 19 20 21 بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے بڑی قوت والا نزدیک عرش والے کے ٹھرائے ہے یا ٹھینے کی جگہ عرش والے کے نزدیک ہے عطاعت کیا جائے وہیں اماندار بھی اب اللہ نے اس کو دیکھیں میں نے کہا تھا یہ جو ہے کتاب جو ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے اللہ نے نازل کیا اللہ نے وحی کی روح کے ذریعے قول کس کا ہی ہے رسول کریم کا قول ہے اور یہ جو رسول کریم ہے یہ اللہ کہہ رہے یہ جرمیل کتاب ہے رول امین کہ دی قوت اندہ دل عرش جو عرش اللہ کا عرش جو اللہ کا عرش جہاں پر ہے اس کے قریب ہے یہ رول امین رول قدس یعنی بڑی قوت والا نزدیک ٹھینے کی جگہ اس کے عرش کے نزدیک ہے رول امین کا رول امین رول قدس اور متاعند اس کی اطاعت کی جائے سرمہ امین اور وہی امانت دار ہے ٹرسفر دی ہے اس پہ بھروسہ کیے جائے ایک تو جگہ قول رسول کہہ کے یہ بتائے یہ کس کا قول ہو گیا رول امین رول قدس کا لیکن جس برشت سے ملکے ہو گئے اس کے طرح اگر آ رہی ہے تو وہ آگے لکھ کرو ہے الہاق کا سکسٹی نائن تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن فورٹی فورٹی وان فورٹی ڈو فلا اقسیم بما تبسرون وما لا تبسرون انہو لقول رسول کرین وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون میں یہاں سے معنی پر آگے بھی جائے لیں گے میں اللہ کہہ رہا فلا اقسیم بما تبسرون میں تقسیم نہیں کرتا جس کی تمہیں بسحارت ہے اور جو بسحارت نہیں ہے یعنی بسحارت کا مطلب جس آیات کی آپ کو بسحارت ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جس کی بسحارت نہیں ہے آیات پورا قرآن کی اگر فرض کریں میں نے پچیس تیس چالیس پچاس آیت کی مجھے بسحارت آگئی انڈسٹینڈنگ آگئی اس کی ایسنس مل گئی اور جس کی بسحارت میرے پاس نہیں ہے رسول کریم کا قول ہے یہ دونوں طرح جس کی بسحارت آیت کی بسحارت ہے یا نہیں ہے انہو لقول رسول کریم یہ قول رسول کریم ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِر یہ شائر کے قول کے ساتھ نہیں ہے یعنی آپ ایک آیت سنائیں اور رسول کریم کا قول ہو گیا اس کے ساتھ ایک شائری شیر سنا دے اور کہیں یہ شیر جو ہے اس نے اس آیتوں کلیرفائی کر دیا تو وہ شائر کے قول کے ساتھ نہیں ہے پھر کہتا وَلَا بِقَوْلِ قَاہِن یہ کسی کہانی سنانے والے قول کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے آیت سنا ہی کہانی سنا دیئے قلی لمحا تذک کرو تم کمی یاد رکھتے ہو تو اب یہاں بات یہ اپورڈنٹ بات یہ ہے کہ رسول کریم کا قول جو ہے جو ہے رول امین کہو یا وہ بشر کتھ رو آ رہا ہو دونوں جو ہیں وہ قول رسول ہیں پہلے رسول رول امین کا پسی کر گیا اب یہاں بشر کا کیسے میں بتا ہوں آگے دیکھئے کہتا ہے تنزیل من رب العالمین رب کی طرف سے نازل کرتا ہے وَلَوْ تَقَوْلَ عَلَيْنَ بَعْدَ الْعَقَاوِينَ اگر تُو ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا اگر تُو کہتا ہمارے اوپر بعض اقوال لَقَدْنَ مِنُ بِالْيَمِينَ تم ذرور پکڑتے تیرا دینہ تُمَّ لَقَتَعْنَا مِنُ الْوَتِينَ تیری شیرک کار دیتا ہے اللہ تعالی شیرک کار دیتا ہے اگر میں یہ ٹھوک رہا ہوں تو آپ لوگ روپر تو رسول کریم کا قول ہے یہ امانت دار روح ہے یہ اللہ کے عرش مکین کے پاس ہے اور جس بشر کے تُو آرہی ہے اس کو کہہ رہا ہے یہ جبی رسول کریم کا قول کہہ رہا ہے اس کو بھی دونوں کی سیم ہے نا رول امین بولے چاہے اگر اللہ نے آپ کے پاس بھیج دیتا ہے تو وہ بھی بات میرے مجھ سے اگر آئے تب بھی وہی ہے فرق نہیں کر سکتے آپ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ اپنا نام امانا نام لے کے کچھ باز اقوال کہتا ہے اللہ کے اوپر جھوٹ بانتا تو اس کی شہرک ہاتھ پکڑ کے دائنہ پکڑ کے شہرک کار دیتا ہے تو رسول کا قول ہے یہ رسول کا قول یعنی اللہ کا بھیجے ہوئے کا قول اللہ نے جو رول امین رول خدس ہے اس کا قول ہے اس کا قول ہے اور جو بشہ کے تھوڑا رہا وہ بھی اس کا رسول کا قول ہے دونوں قول رسول کا رہا ہے جہاں میری الفاظیں وہ الگ ہیں جب میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہوں میں ہوں لیکن جب میں قرآن کی طرف جو پوائنٹ آؤٹ کرا وہ رسول کا قول ہے تو آپ یہ سمجھیں ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں یہ پسکر کوئی حدیث کتاب ہے کہتے ہیں یہ قول رسول ہے اور یہ قول اللہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ قول رسول ہے یہ قول اللہ ہے قول اللہ جبکہ یہ کلام اللہ ہے اور رسول کا قول ہے یہ پڑھ رہا ہے آپ یہ سامنے لکھا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ نے نازل کیا اللہ نے وحی کی قول رسول رسول کا کہا رسول رول امین کا کہا امانت داروں کو کہا بہشہر میں سے نکلائے تو رسول اگر اللہ کا پاس آیت ہے وہ رسول قول یہ جتی آیتیں کہیں سب رسول کا قول ہے سہیے سورہ مؤمنون 23 68 اور 69 افلم یددبر القول ام جاؤم ما لم یعطی آباؤم الاولین ام لم یعرفو رسولہم فہم لہم ان کی رون پس یہ قول پر کہاوت پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے پاس جو ان کے پہلے آباؤ اجداد آباؤ تھے ان کے پاس نہیں آیا یا وہ اپنے رسول کو نہیں پچانتے پس ان کے لیے بحروپی بنے ہوئے ہیں یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ تدبر نہیں کر رہے قول پر یعنی یہ قول رسول پر اگر آپ غور کریں گے یہ جو قول رسول پر آپ غور کریں گے یا ان کے پاس ایسی کوئی بات آئی جو پہلے نہیں آئی تھی ام لم یعرفو رسولم کیا یہ رسول کو پہچان نہیں رہے فہم لہو منکر ہو یا ان کے منکر ہوئے میں یا ڈسگائز کر رہے ہیں تو یہ جو قول رسول ہے کتاب یہ جو قول رسول ہے اس کے اندر جو کچھ لکھا واہ یہ قول رسول ہے اس پہ جب آپ غور کریں گے تو کس کی پہچان ہو جائے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے رسول کی پہچان ہے وہ تو کوئی آدمی اگر کوئی اور قول کہا کہ وہ رسول کی پہچان نہیں ہے کوئی اور کتاب میں کوئی پر بھی رسول کی پہچان نہیں کیونکہ اللہ کا نازل کردہ جائے وہ رسول کی پہچان ہے تو اللہ کہہ رہے تنزیل من رب بلا نازل کردہ جائے انہو لقول رسول کریم جائے وہ رول امین کا قول ہے یا کسی بشر میں سے رسول آیا ہے اس کا قول ہے تو وہ کہہ رہے یہ دونوں قول جو بھی قول ہے رسول کی قرآن یہ جو میں جو پڑھ رہا ہوں نہیں جو یہاں لکھا پڑھ رہا ہوں وہ پھر کے لئے کر رہا ہوں جو یہاں پڑھ رہا ہوں لکھا ہوا یہ قول رسول ہے یہ قول رسول ہے یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالی کہ اس پر اگر غور کرو گے تو کس کی پہچان ہو جائے گی رسول کی رسول کی پہچان رسول کی پہچان جو ہے وہ قول رسول کی ہے اور قول رسول کی ہے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو جب بولیں گے تو یہ قول رسول ہے یعنی رسول جو آئے تھا اس کو بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا سلول امین کی طرف سے آئے تھا تو ہمارے مہارشے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بنا رکھا ہے یہ پوری کتاب کو کال رسول لوگوں نے کہا کہ رسول نے کہا ایک پوائنٹ بھی نہیں رسول کا کال وہ ایک سمجھنا میری بات کو آپ کیونکہ جو اللہ نازل کرتا ہے وہ کال رسول ہے جو اللہ کے رسول نے بھیجا اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کی سپرٹ جو ہے وہ کال رسول ہے دوسری کتابوں میں کہیں نہیں ہے کال رسول وہ بشر کا کال ہے کسی آدمی نے کسی آدمی کے پاس لکھا اور اس کی میں ایک بات بتاؤں کہ آپ کوئی آدمی اس ورم میں کوئی بھی آدمی یا کبھی بھی کوئی عالم کوئی گزر جو آپ جانتے ہیں گزر پاس لائیے اور اس سے میں پوچھوں تم سچ بولتے ہو ہنڈر پرسنٹ بتائیے آپ آپ کی نظر میں کوئی ایسا آدمی ہے جو دنیا میں ہنڈر پرسنٹ سچ بولے گا نہیں ممکن ہے نا تو آج سے چودہ سال پہلے جن رجال کنوں نے سچ کیے وہ سچ بولتے تھے کیا جو ان سے منصوب کہتے ہیں رسول اللہ کاول ہے وہ کہ انہوں نے کہا رسول اللہ نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا رسول اللہ نے کہا وہ جتے ہیں سچے ہیں تو اللہ کہتا ہے حق سچ صرف اللہ بول سکتا ہے الحقم ربی کا حق تمہارے رب سے فلا تکوننہ من الممترین تم شک کرنے والے مت ہو جاؤ ہم اگر بنا دیں اتظاری لوگ ہیں کہ وہ سچے تھے وہ سچے تھے وہ سچے تھے رسول نے کہا آج آپ خود جانتے ہیں میں ملنا چاہتا ہوں اس شخصے جو ہنڈر پڑھ سچ بولے نہیں بول سکتا وہ اور پھر آپ جو لکھے چلے جانے ہیں کالا 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 کر کے وہ سچے تھے ان پہ تحقیق کی وہ سچے تھے تحقیق کی آج تو بتا دو ایک آدمی سچے دن راج جھوٹ بولے جلے ہر دنیا میں ہر بات کی نولیج نہیں ہے آپ کے پاس اور کہنے ہم نے بڑا جی رسرچ ہے علم و ریچال ہے ریچال پہ تحقیق یہ ہے ریچال مرد تحقیق یہ کہ مرد سچے تھے ایسے کونسی مرد پیدا ہوتے ہیں جماب بھی پیدا ہوتا کوئی سچا چاہی جی قول رسول سمجھ گئے قول رسول سمجھ گیا آگیا نا آپ لوگوں کو رسول کی پہچان بھی سمجھ گیا قول سے پہچانے کی آپ قول سے میں نہیں یہ میں ہی تب مت دیکھے یہ سورہ منافقون سچتی تھی اس کی پہلی آیت اذا جاک المنافقون قالوا نشہدو انکا لرسول اللہ واللہو یعلمو انکا لرسول واللہو یشہدو ان المنافقین لکادبون اب اللہ کہہ رہا ہے جو منافق ہیں تیرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تُو اور گوائی دیتے ہیں ہم گوائی دیتے ہیں کہ یقیناً تُو اللہ کا رسول ہے اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تُو اس کا رسول ہے اور اللہ شہادت گوائی دیتا ہے کہ بے شک منافق ہیں جھوڑ بول رہے ہیں اب کیا ہوا رسول قول رسول کا ہے یہ قول رسول ہے نا اس سے اس سے جو کوئی بھی اس کو کوٹ کر رہا ہے اس کو بتا رہا ہے تو وہ رسول کی پہچان ہے وہ بھی پیچھے پڑ دیکھا ہم نے تو لوگوں نے آنکے کہا منافق ہو نا کیا اللہ منافق آتے ہیں تیرے پاس اور یہ وہ کوٹ کر رہا ہے کیونکہ آئیتے ہیں تو ضائع بہ تو قول رسول ہو گیا نا اللہ نے تو بت پڑھایا اس کو اللہ تو جانتا ہے اللہ رسول ہے تو اللہ اگر منافق ہیں جو جھوٹے ہیں اب میں آپ چلی یوں تے کہ اب ازان میں اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد اشہد اللہ الہی اللہ اشہد کہتے ہیں کہ میں قویدتا ہوں اللہ پھر ہم جب نماز صلاح قائم کرتے ہیں اس پر دیتے ہیں اللہ وصلوات وطیبات الصلاة والسلام علیکہ ایوالنبی ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہد اللہ الہی اللہ اشہد انہم محمد ورسول کہتے ہیں نہیں کہتے آپ آج تک کہتے ہیں ہم بھی ایک بہت کہتا ہا رہا ہوں اب کوششن میرا یہ ہے گوہ ہی کیسے دیا آپ نے رسول کے بارے میں رسول کو گوہ کیسے دیں گے آپ کوئی آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ رسول کو رسول پچانتے ہیں آج تو سننا ہے قول رسول سے پچانا بل جنا نہیں آپ نے ابھی وہ قول رسول سمجھے تھے وہ رسول قول ہے آج سنا آپ نے یہ رسول قول ہے اس سے گواہی دیا آپ نے آج تو علیکہ منافر جوڑ بول رہا ہے تو کیونکہ آپ نے ویریفائی نہیں کیا ہم میں نے تو کوشش کر کے ویریفائی کر کے بات کر رہا ہوں تو میں آپ لوگو ایڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ یہ پیچان یہ ہے جب آپ نے پیچان دی تو میں گواہی دیا میں نے گواہی دیا نہیں کلا سواللہ کے محمد رسول اللہ و خاتم النبی نبی کے مور تو کہا ہی گئے آپ وہ تو بولتے ہی نہیں آپ اور آخری لگا دی ہے نبی آخری کہاں سے آ گیا قرآن میں اللہ اول بھی اور آخر بھی ہے تو اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ منافق ہوں جو ہیں وہ جھوٹ اس لی بول رہا ہے کیونکہ انہوں نے ویریفائی نہیں کہا ہوا سیدھی اسی بات ہے تو ہم اتیاد میں ہی پڑھتے آ رہے ہیں اور اس کو پڑھتے آ رہے ہیں ازان میں گوائی دے رہے ہیں پھر جب مسلمان ہو جاتا ہے ایک آدمی چلو بھئی کلمہ پڑھو دوسرا کلمہ شہادت شہادت مانے گوائی بچپن میں اشہدو اللہ الہی لاللہ و اشہدو انہ محمد عبد ورسولو یہی پروف ہے آپ کے پاس کیا کہ میں گوائی دیتا ہوں آپ کے پاس کیا پروف ہے ایویڈنس کیا ہے اب پتہ جالا ایویڈنس اس کتاب میں پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو رسول اللہ بھیجتا ہے جو رسول امین والردوس والرمین ہے وہ جو ہے وہ یہ قول رسول ہے کتاب اس کی کہنے والا اس کی آیت کو کوٹ کرنے والا اپنے اس کو آرز نہیں LOQ کی آیت وہ قول رسول ہے اس سے رسول کی پہ جانے کیا کوٹ کون کر رہا ہے اب میں اگر کوٹ کر رہا ہوں تو وہ رسول اے قول ہو گیا میں خود بول رہا ہوں تو وہ میرا قول ہے وہ رسول اے قول نہیں ہے سمجھیں جو اللہ کا بھیجا ہوا رسول کیونتا کہ اللہ کا بھیجا ہوا جیسے ب karşانے میں ساب آتا تو اس برشان کے جو بھیجا آدمی گیا تھا اس کے اپنی باتیں بھی تھی لیکن جب بادشاہ کا محسن دیا تو رسول ہوا وہ یہ بات بڑی سمپل ہے کہ سمجھیں آپ لوگ آدمی کو رسول میں فرق کریں مطلب یہ بہت امپورنٹ ہے بات تو اب وہ نیچے کہتا ہے ٹوئنٹی فائم میں سوئن میں وقالو مالی حادر رسول یاکل طعام ویمشی فی الاسواق لولا انزلہی ملک فیقونو معوض نظیرا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھٹتا ہے اور اس کی طرف فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا جو اس کی جو خبردار کرنے والا ہوتا ہے یعنی یہ بھی ایک پروپلم ہے سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ ہے کہ فرشتے نے آنا ہے آدمی کے پاس رسول کو مانیں گے جیسے فرشتے نے آنا ہے آدمی کو تو رسول مانیں گے اور یہ کیسا رسول ہے بازاروں میں چلتا ہے پھٹتا ہے کھاتا پیتا ہے بچتا رسولہ یہ کیسے ہو گیا بازار میں چلتا تھا وہ سورہ انام سکس ایٹ اور نائن وہی کنٹینو ہے یہ پر ابجیکشن نہیں بیسی گئے رسول باشر پہ اور انہوں نے کہا کہ اس پر کیوں نہیں ایک فرشتہ نازل کیا گیا اور اگر ہمیں ایک فرشتہ نازل کر دیتے تو معاملہ پورا ہو جاتا پھر وہ مولد دیے جاتے اور اگر ہم ایک فرشتہ کو رسول بناتے تو اس کو بھی ایک مرض ہی بناتے اور ضرور ہم نے پینایا ان سب پر جو وہ پینے ہوئے اب اللہ یہاں پر بتا رہا ہے لوگوں کی ابجیکشنز بتا رہا ہے ایک تو بازاروں میں چلتا ہے پھٹتا ہے رسول اور ایک یہ بازارہ ہے کہ رسول جو ہے آپ کو میں نے جیبیل کیا بتا ہے کون ہے جیبیل روالخدوس روالامین اللہ کی روح اللہ کی اماندہ روح اللہ کی مقدس روح اللہ کی ہے وہ روح اگر اس کو آپ فرشتہ بنا دیں گے تو اللہ کے ساتھ کیا کر دیں گے شرک ہو جائے گا یہ لوگ نے شسائی نے کر رکھا ہے گیبریل گیبریل اس طرح میں جیبرائیل قرآن میں جیبریل ہے قرآن میں کیا ہے جیبریل آپ لوگ اردو میں گلتے ہیں جیبرائیل یہ یہودی کی language میں ہے یہودیوں کی language میں ہے ارمیک وہ جیبرائیل کہتے ہیں وہ وہاں سے بتا رہا ہے وہ فرشتہ ہے تو انہوں نے بھی فرشتہ سمجھ لیا وہ جیبرائیل اسرافیل اور کیا ہے میکائیل اور اسراعیل قرآن میں میکالہ ہے میکالہ قرآن میں میکالہ وہاں ہے میکائیل جیبرائیل میکال فرق ہے ہم نے سب یہودی کے قرآن میں دکھا ہوئے دے گئی نہیں نا میکال جبریل تو یہاں میں نے بتا دیا کہ یہاں پر بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کیوں نہیں آیا فرشتہ کیوں نہیں آیا اللہ کہہ رہا اگر ہم نازل کرتے فرشتے ہیں سارا کام تمام ہو جاتا ہے ان کا اب کیونکہ محمد رسول اللہ جو ہے خاتم النبین میں ہیں تو اس کانٹیکس کے اندر ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نبی مور کیسے لگائیں گے ان کے مور کیسے ہیں وہ آگے لکھا ہے سورہ نصہ فور اور اس کی ایٹی اور سیسٹین آئی نے ایک آیت ہے سورہ نصہ کی من یتی الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولا فما ارسلناکا علیہم حفیظہ ومن یتی اللہ والرسول فاولائکا معاللہین انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائکا رفیقا جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو کوئی لوٹے گا پس ہم نے تجھے ان پر محافظ بنا کر نہیں بیجا اور جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے پس وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام کیا نبیوں میں سے سچوں میں سے اور سچوں میں سے اور گواؤں میں سے اور صحیح کرنے والوں میں سے اور کیا وہ کیا ہی ہے اچھی رفاقت اب دیکھیں یہاں پر قرآن میں بہت زیادہ آپ نے سنائے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو یہ بہت زیادہ سنا ہوا یہاں پر اللہ الٹی بات کر رہا ہے جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا وہ بھی اللہ کی اطاعت ہے وہ ہی پس تحقیق اس سے اللہ کی اطاعت کی تو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ نے نازل کیا اللہ نے وحی کی اللہ نے رسول بھیجا تو یہ کہاوہ کس پہ ہوگئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ کے کلام میں اللہ کی کتاب میں اللہ کی نازل کردہ اللہ کی وحی میں اور رسول کے قول میں فرق نہیں کر سکتے آپ تفریق نہیں کر سکتے تو جو کوئی اطاعت کرے گا قول رسول کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ قول رسول ہے نا یہ قول رسول ہے تو اس کی اطاعت کی اللہ کتاب کی انہوں نے کیا ہے اللہ کا قول یہ ہے اور رسول کا قول یہ ہے یہی ہے نا معاشرے میں یہ دیکھیں دو الگ کتابیں ہوئی نا میں کہہ رہا ہوں یہ ایک ہی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ نے نازل کی اللہ نے وحی کی اور یہ قول رسول ہے رسول رول امین کا قول ہے رسول بشر کے طور پر آیا ہے قول رسول ہے یہ ایک ہی ہے ان میں فرق نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں جو کوئی رسول کی طاعت کر رہے گا اللہ کی طاعت کی اس نے بات سمجھ نہیں آگی لیکن اگر دو الگ الگ کر دیں گے ایسے تو میں آپ کو مثال دیکھے بتاؤں کہ یہاں پر لکھاوا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے اور یہاں لکھاوا ہے بلکہ یہاں نہیں یہاں سے آئیں یہ کیوں پڑھ سکتا ہے یہ کیا لکھاوا ہے Holy Holy Bible اس میں لکھاوا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دو بیوی ہیں اس میں وہاں سے ٹرانسفروں کی یہ آئی اس میں بھی دو بیوی ہیں قرآن میں ایک بیوی ہے سارا نہیں کی سارا نہیں کون بول آپ بول رہے ہیں حاجرہ بھی نہیں نام نہیں ہے یہ بائیبل میں سارا حاجرہ ملیں گے آپ کو سارا حاجرہ بائیبل میں اور دوسری اس کتاب میں ملیں گے دوسری یہ دیکھیں دوسری اس کتاب میں اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک بیوی کا ذکر ہے تو رسول کا قول کیا ہوا ایک بیوی اور یہ کیا ہوا دو بیویاں ہوئیں تو ہمارے بارے میں ملیں ہسٹاریکلی بات کر رہا ہوں میں وہ کہتے تھے کہ رسول نے ادھر تو بتا ہے ایک بیوی اور پھر کہا رہا ہوں یہ میں الگ سے بتا رہا ہوں یہ دو بیوی ہیں تھی سارا حاجرہ میں نے تو بائیبل سے لے کے آئے تو بائیبل ہی تو اللہ کا لام ہے تو میں نے یہ پھر انہوں نے اللہ نے دوبارہ قول و ایک کیوں کر دیا تو یہ عجیب جمناس سے کہی یقین جانے میں آپ یقین جانے ساری باتیں جو ہیں بہت ساری باتیں آپ کو پتہ نہیں ہے زیادہ بائیبل کی باتیں مانتے ہیں ہم لوگ ہمیں معلوم نہیں ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو گوسپل آب بارنبس یہی ہے یہی دیکھئی ہے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ دیکھئے انجیل بارنبس مسلم پبلکی اسلامک پبلکیشن مسلم پبلکیشن اسلامک پبلکیشن عیسائی نہیں مانتے ہیں انجیل بارنبس یہ بائیبل عیسائیوں کی بائیبل اس کو اور دو کتابوں کو اگر آپ پڑھنے اور تھوڑا سا آرام سے سگون سے تو آپ یقین کریں سوائے قرآن عربی کے علاوہ ترجمہ نہیں پڑھیں عربی میں پڑھیں اور جو آپ کی پریکٹیسز ہیں وہ سب یہاں لکھینے ہیں بارنبس شفاعت کریں قیامت کے اندر رسول ہماری بارنبس اور قرآن میں لکھا ہے وَقَوْلَ الرَّسُولُ اور رسول کہہ گا یا ربی اے رب اِنَّ قَوْمِ تَقْوُدُوا حَادَ الْقُرْآنَ مَاجُورَ بے شک میری قوم نے اس پڑھڑ کر چھوڑ رکھا تھا حجرت کیوی تھی مَاجُورَ یہ کر رہے ہیں کوئی شفارش باقش نہیں کرتا ہے آپ کی اس چکر میں لو بیٹے میں ہماری شفارش ہے مسلمان کرانے پیدا ہوئے اور وہ ایک صاحب کہنے لے جا اللہ تعالی اللہ تعالی کو تو پتے ہیں کیا سمجھا بھائے اللہ تعالی تم میری جو بیٹھی بھی پبلک کمسی سنتو رہی اللہ کو اللہ کو یعوذی کو عذاب دے اور حیسائی کو عذاب دے ہندو کو عذاب دے یہ تو بیٹے سنتو رہے ہیں چاہے مان نہیں رہے تو کیا ہوا ان کو بخش دے اللہ تعالی کو کہہ اللہ نے رحمت دیکھ رکھی ہے ماف کر دے گا کیسے ماف کر دے جب آپ کچھ کریں گے نہیں تو میرے سمیر آپ کچھ کرتے نہیں ہیں اور ایکسپیٹ کرنا اللہ تعالی اپنی صفات چینج کر دے وہ آپ کریں گے صحیح تو اس ماف کرے گا اور یہ فیکٹ ہے آم دنیا میں لے لیں ڈاٹر کرے بھائی آپ یہ نہیں کریں گے یہ چیز آپ کی نقصان دیں اب وہی کی جانتے ہیں تبیو خلاب ہوئی آج کرو وہ کہے ڈاٹر منا کرے یہ مات کرے وہ وہی کر رہے تو کوئی بھی غلط کام آگ میں ہاتھ دالے ہوں آگ جل رہا ہے جل رہا ہے کہنا آج ہاتھ جل رہا ہے تو دال کیوں گا دالے گا ہے دالے گا ہے کنٹیل دالے گا ہے اور پھر کہنا آج جل رہا ہے تو انسان کی فتت میں یہ بات ہے کہ انسان ہر غلط کام کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ صحیح کر دے اس کو خط کر دے تو نقصان ہوگا نا تو اللہ نے کوئی دودھے بھڑکا کے تیاد نہیں رکھی آؤ وہاں پر آگ میں جلا ہوں سارے غلط کام آپ کو لیڈ کر رہے ہیں اپر آئی کی طرف اور آپ کا نقصان ہو جائے گا وہ خود کر رہے ہیں ایسے کام آپ خود کر رہے ہیں ایسے کام کرتے ہیں جو ultimately آپ کو یہاں نقصان پہنچ جائے گا یہ ہے یہ تھوڑی کہ اللہ نے کوئی آپ سے vengeance لے کے بیٹھا جل کے اور کہ میں تجھ آگ میں جراؤں جو چیزیں بتا رہے ہیں آپ کو کہ ایسا نہ کرو تو آپ ہی کا فائدہ ہے اس میں اور جو آپ کو کرنے ہو کہہ رہے ہیں اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے وہ آپ کو اس پر فالو کرنے سے آپ کو جنت مل رہی ہے کرے جائیں گے غلط اور کہتے ہیں اللہ تو اب چینج کر اپنے آپ کو اپنی دحمت کی طرف دیکھ تو وہ اس کو ایڈیوکیٹ نہیں کریں اپنے کو ایڈیوکیٹ کر لیں تو یہاں پر جو کوئی اطاعت کرے گا رسول کی وہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور اگر جو لوٹ جائے گا تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تجھے محافظ بنا کے نہیں بیجا اور پھر کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا پس اللہ ان کو انعام کر دے گا اللہ کا انعام ہو جائے گا ان لوگوں پر جو نبیوں میں سے ہیں صدیقیز اور شہدہ اب یہ ایک اور بات یہاں پر نہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے بعد تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام کر دے دے گا ان لوگوں ساتھ کر دے گا انعام دے گا ان کو جو نبیوں میں سے ہیں صدیقیز میں شہدہ یہ character traits بتائے personality traits بتائے لوگوں کا یعنی کہ نبیین صدیقین شہدہ اور صالحین صدیقین نبیین تو آپ پیشنگ ہوئی کرنے والے ہوگے میں نے اسے پتا تھا prophet پیشنگ ہوئی کرنے والے صدیقین سچے شہدہ گوا اور صالحین صحیح کرنے والے اصلاح کرنے والے جو غلطی کر رہے تھے اس سے اپنے آپ کو صحیح کرنے والے اور یہ بہت زبدست رفاقت ہے تو یہاں بتانا ہی جا رہے ہیں اب یہ نبی کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہور بنتے ہیں وہ سمجھیں گے آپ پھر آیا ہے یہاں پر اعلیٰ ابنان ثریقی سیبنٹین آئین کشی بشر کے لئے نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب حکوم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ لیکن وہ کہے گا رب والے ہو جاؤ اس کے ساتھ جو تم کتاب کا اند دیتے ہو اور اس کے ساتھ جو تم ہوئے دست لینے والے اب یہ دیکھئے کہ یہاں پر لگ رہا ہے بشر کے لئے نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے اور حکوم پہلے تھے بشر کے لئے اللہ اسے کلام کیا تین طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ بشر کو دے رہا ہے کتاب حکوم اور نبوت اس کی پہچانی جب اس کو یہ کتاب ملی بشر کو تو کتاب مل رہی ہے اس کا احکامات مل رہے ہیں اور نبوت دی جاری ہے بشر کو تو جس کو بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے بندے بن جاؤ میرے نوکر میری بات مانو وہ تو یہ کہہ گا تم رب کی بات مانو رب والے ہو جاؤ یہ اس کی پہچانی جب کتاب حکوم اور نبوت دے گا اللہ تعالیٰ وہ یہ کہہ گا کہ تم کیا ہو جاؤ رب والے اللہ والے ہو جاؤ رب والے ہو جاؤ اور میرے نوکر نہ ہو جاؤ اور تمہیں علمی دیا ہے کتاب سے تمہیں علمی دیا ہے کتاب سے اور تم درس بھی لے رہا ہوں یہاں سے کتاب سے یعنی وہ شخص آپ کو علمی دیا ہے کتاب کا آپ درس بھی لے رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ کہ میرے بندے بن جاؤں کہہ گا رب والے بنو جس کو کتاب حکم و نبوت ملے گی یعنی اللہ اس کو نبی بنائے گا تو اس کو وہ یہ نہیں کہہ جاؤں تم میرے بندے بن جاؤں کیونکہ وہ تو یہ کہہ گا رب والے بنو اللہ والے بنو اور یہ بھی کہہ گا ساتھ میں کہ لیکن تم ربانے بجھے میرے بندے نہیں مانو لیکن اللہ کے بندے بجھے ہو بس سبب تم کو علم دی جائرہ کتاب سے کتاب سے علم دی جائرہی ہے اور تم درست بھی لے رہا ہواں سے تمہیں درست بھی پل رہا ہے یعنی وہاں سے لیسنز بھی آ رہا ہے تو یہ بات آپ یاد رکھیں جس کو بھی کتاب اب آپ دیکھئے یعنی تیس سال میں میں بہت ساتھ کوئی آدمی نہیں ساتھ کیونکہ میں اپنے بندے ہی نہیں بناتے میں جاؤ تو اگر آپ کو کتاب ملی ہے اللہ کی پہچان اللہ کی کتاب تو آپ کو ایسی کرنا ہے یعنی آپ وہیں کتاب سے ان بھی لے رہے ہیں وہاں سے دس بھی لے رہے ہیں تو یہ ہو گیا تو آگے اللہ کہتا ہے علی ابراہم تھی کہ 68 میں بے شک ابراہیم سے قریب تر انسانوں میں وہی ہے جو اس ابراہیم کی اور اس نبی کی اور ان کی جو ایمان لائے پیری کرتے ہیں اللہ مومنوں کا ولی سرپست ہے تو ابراہیم جو ہے نا ہمارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے یہ آپ کو معلوم نہ چاہیے نہیں معلوم ہے سورہ حج 22 سورت ہے اس کی 78 آیت میں لکھا ہے مل لتا ابی کم ابراہیم یہ مذہب تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے اور یہاں کہتا ہے ابراہیم کی جو لوگ ابراہیم کے ساتھ ہیں اور جو حادہ نبی پریزنٹنس میں ہر زمانے میں ایک حادہ نبی ہے حادہ نبی جس کو کتاب حکومت نبوب نلے وہ پریزنٹ میں نبی ہے اور اللہ کہتا ہے اور لوگ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور وہ اس کو بھی مانتے ہیں ابراہیم کو اور حادہ نبی اس کی توا کرتے ہیں اور جو اللہ جو ہے ولی مومن لوگ مومن لوگ کی بات ہو رہی ہے یہ یاد رکھیں میں آپ سے شروع میں گاتا اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کوئی بھی چیز stable نہیں ہے static نہیں ہے قرآن میں آج کوئی اور ہے کل کوئی اور ہوگا پھر کوئی اور ہوگا چلتا رہے گا آج آپ ہیں کل آپ نہیں ہوں گے پہلے کوئی اور لوگ تھے زندگی میں دنیا میں آج ہم لوگ ہیں تو اسی طرح پہلے کوئی اور محمد رسول اللہ پہلے کوئی اور آدھر نبی آج کوئی اور پھر کوئی اور ایسے چلتا رہے گا کوئی static نہیں ہے شیطان چلا رہا ہے ہمارے ساتھ تو یہ چیزیں کنٹیوز چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ زمانے میں کمیونکیٹ کر رہا ہے کوئی one fix time نہیں کہ اس وقت یہ ہوا تھا تو وہیں وہیں جا جا رہا ہے ہر چیزیں لے کے بات کر رہا ہے یہ ساکنٹیوز on going process قیامت تک یہ چینجز ہوگی یاد رکھے کتاب یہی رہی لوگ چینج ہو رہے ہیں رسول چینج ہو رہے ہیں نبی چینج ہو رہے ہیں کتاب وہی ہے انہوں نے وہ سیل کر دیا کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا یعیو نبی اللہ نے خطاب کیا ہوئے یعیو ناس خطاب کیا ہوئے یعیو رسول خطاب کیا ہے اللہ نے ایسی کیا ہوئے کہہ لے منصوق کر دیا تھے کون ہوتا ہوتا تو منصوق کرنے والے کون ہے آپ اللہ کی آیت کو آپ منصوق ہیں نہیں آپ کا دماغ رہا ہے آپ کے سرکے ہے کیا باتائیے جو چیز جب دکھانے سے کھلے لے یہ تو منصوق آیت کیسے منصوق ہوگی تو وہ خام گئے اللہ کی آیت کو غلط کو اٹھانا بہرحال یاد رکھے میں جو بول رہا ہوں ہر چیز کنٹینیوٹی میں شیطان پھر رہا ہے کھلا دشمن ہمارا لوگوں دھوکے دیر ہے اس کو سیز کر دیے کتاب کو اللہ کلام بھی نہیں کرتا اللہ بات بھی نہیں کرتا اللہ کوئی نازل بھی نہیں کرتا جب ایک دفعہ نازل کہتا بس اب تم پڑھ رہے ہیں بس کیا پڑھ رہے ہیں جی نہیں اقلاب اس بھی ربی کا لے دی خل Luytrilے کا اقلعہ انہوں کا معنی بھی کار ہے کچی دی دی نہیں ایسی کا پڑھ پڑھیں ظروہ تو آپ کہیں مینک پڑھا لکھا نہیں کاز کتاب دکھائی تھی کہ پڑھیں آپ انہوں نے کہو ماں پڑھا لکھا نہیں ہوں پھر کتاب دکھائی مینک پڑھا لکھا نہیں ہوں کتاب ہی تکھا رہا ہے ایسی قے呼 cafes ل نین اور آپ یہ بات سوچیں کہ اگر پڑھا لکھے نہیں ہے تو یہ پڑھ کے کیسے بتا رہے تھے جو بھی بنایا ہوئے ایک چیز آپ بتا رہے ہیں مجھے ایسی بات کہ وہ کہہ رہا فائدہ قرآت القرآن جب تو پڑھتا ہے قرآن ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو ہسٹوریکلی مان رکھا ہے کہ وہ جو قرآن کے اندر لکھا ہے وہ تو جانتا ہی نہیں ہے اس کو مان رکھا ہے اور اس کو سٹیٹک کر دیا ہے وہاں پر اور میک شور کرنا ہے اس کو مانیں آپ اللہ کے رسول کی بات کہاں گئی یہاں جو رسول آ رہا ہے یہ کون ہے یہ جو آ رہا ہے کنٹینس ہو رہا ہے یہ پریزنٹ ٹینس میں یہ ہو رہا ہے یہ کہاں ہمارا دیو روٹا کے ہمارا فرس چیز کر دیا اور چیز کر کے نہ اللہ کلام کرتا ہے نہ رسول آتا ہے کچھ نہیں ہوتا شیطان کو کھلا چھوٹا اور شیطان اللہ سے بات کر رہا ہے شیطان اللہ سے بات کر رہا ہے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا اور ہم سے اللہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ ہم اتنے گناہ حال ہو گئے شیطان سے بھی ٹاپ پہ ہیں ان لو شیطان کو بھی گمرا کر دیں ان لو کیسی کیسی باتیں بنائیں گے اب آپ دیکھیں سور عذاب 33 اس کی 7 آئیت اب یہ میساق دے جائے گا نبیوں سے اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا میساق پکا اہل دیا اور تجھ سے اور نو سے اور ابراہیم سے اور موسا سے اور عیسی ابن مریم سے اور ہم نے ان سب سب پکا اہل دیا تاکہ وہ اللہ سچوں سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور اس نے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اب یہ نبیوں سے جو میساق لیا اور تجھ سے میساق لیا جو پریزنٹ ٹینس میں نبی ہے اس سے میساق لیا اور نو سے میساق لیا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے میساق لیا موسا علیہ وسلم سے بزاق لیا اور عیسی ابن مریم سے میساق لیا اور پکڑا ان سب سے پکا میساق اب یہ میساق تو بتا رہے ہیں ان سے لیے نبیوں پانچ نامیں اس میں ایک تو پریزنٹ ٹینس میں وہ نبی پریزنٹ ٹینس میں جب بھی پریزنٹ ٹینس میں وہ آئے گا اس کے ساتھ لے لیں گے جب بھی میں نے ایک لفظ استعمال کیا جب بھی پاس پریزنٹ فیوچر کنٹینیوس ایک سپیسیفک نہیں ہے کہ من کا مطلب چور سال پہلے لیا تھا آج کل پہلے ہر زمانے جب آئے گا وہ آدھا نبی اب جناب کیا ہوا سورہ میساق کے لئے وہ نیکس آیت میں کلیر ہو جائے کہ وہاں تو پانچ ہیں یہاں سارے نبی آیتے نیچے آل عمران 381 اور اللہ نے میساق جب نبیوں سے لیا کہ تم میں سے تم سب کو کتاب اور حکمت دانائی سے دیا ہے پھر تم سب سے پاس رسول آیا تزدیک کرنے والا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤگے اور تم ضرور اس کی مدد کروگے اس اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور کیا تم اس پر میرا بوجھ اٹھاؤگے انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں اس نے کہا پس گوہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گوہ میں رہوں گا میں گوہی دینے والوں میں سے میں بھی ہوں اب دیکھیں اوپر تو پانچ نام تھے اب پورے ٹوٹل نبی جو بھی آئیں گے ہمارے زمانے میں پریزنٹ پاس فیوچر میں نبیوں سب سے میساق کیسے لئے ان کو کتاب دی اور حکمت دی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيْتَاقَ النَّبِي جب اللہ نے میساق کے نبیوں سے لَمَا عَتَئِتُكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِقْمَةً کہ جب ان کو اللہ کہہ رہا ہے جب دی ان کو کتاب اور حکمت سے اب دیکھیں نبیوں کے پاس کون آ رہا ہے رسول اور وہ کہتا ہے رسول آئے گا تمہارے پاس تزدیک کرے گا جو تمہارے ساتھ ہے جو تمہارے پاس ہے یہ ساتھ ہے تم ضرور ایمان لانا اس کے ساتھ اور ضرور اس کی مدد کرنا تو انہوں نے کہا اور کہا کہا لَا حَقْرَرْتُمْ کیا تم اقرار کرتے ہو وَقَفْتُمْ عَلَىٰ دَعْلِكُمْ اسی اور تم میرا بوجھ اٹھاؤگے تو انہوں نے کہا قَالُوْ اَقْرَنَّا ہم اقرار کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے قَالَ فَشَدُوْ کہا کہ پس گوار آؤ وَنَا مَعَكُمْ مَنْ تُمْعَيْسَاتُمْ مِنَا شَائِدْ گَوَاؤ مِسَ تو اب یہ دیکھیں یہاں پر نبی جمع میں ہے اور رسول آ رہا ہے پہلے میں بڑھ چکا ہوں اللہ کی جو اطاعت کرے رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرے اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کو انعام دے دے گا اللہ نبیوں میں سے شہدان گوا یہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہاں اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ نبیوں سے مصاق لیا کتاب دی اور حکمت دی اور پھر کہا ان کے پاس رسول آیا رسول نے آنکہ تزدیق کری جو ان کے پاس ہے ان کے پاس کہا تھا کتاب اور حکمت اس کی تزدیک کریں اب وہ کیسے تزدیک ہوگی کیونکہ میں نے بتایا کتاب آپ کے انتر رو ہے کتاب آپ کو کپل کلتی ہے جب رول امین آتا ہے رول خدس آتا ہے جب آپ کو کتاب کا پاس کلتا ہے تو رسول یہاں پر رول امین مصدق لیمام آکم لطومی کرو گے لیکن لطومی رول امین کی کیا مد کریں گے اور آپ اس کی ایمان کیا لائیں گے اس کے ساتھ تو پتہ چلا یہاں پر رسول جو ہیں کون ہو جائیں گے محمد بشر کے ساتھ کیونکہ وہ خاتم النبی نے سمجھنا میری بات بڑی امپورٹن ہے کیونکہ رسول ہیں وہ اور خاتم النبی نے یہ امپورٹن یاد رہے رول امین جب بشر میں سا رہا ہے وہ رسول بھی خاتم تو اس کی مدد جب کیا ہے وہ بشر ہو جائے گا بشر رسول آ جائے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب آئے گا رسول تزدیک کرے گا مصدق اب ایک ایک ڈاکیمنٹ ہے یہ ڈاکیمنٹ کی تزدیک کرنے کے پاس مول لگتی ہے نا یا نہیں مجھے ایک ڈاکیمنٹ کو تزدیک کرانا ہے تو میں اس کو پہلے اس کو پڑھے گا دیکھا تزدیک ہو جائے گی تو پھر اس پر مول لگ جائے گی تو نبیوں کو اللہ نے کتاب دی اور حکمت دی اور پھر کہہ رسول آئے گا وہ آنکہ تزدیک کرے گا جو تمہارے پاس ہے اس کی تزدیک کرے گا جیسی تزدیک کریں تو کیا لگتے ہیں مول لگ گئے اتنی سی بات ہے محمد رسول ایسے مول رہے ہیں نبیوں کی اس پر کوئی مشکل ہے سمجھنا کتاب یہ لکھا ہے آپ کے سامنے میساق لیا نبیوں سے تمہارے پاس تمہیں کتاب سے دی اور ایک بندی پھر تمہارے پاس رسول آئے گا مصدق کرے گا تزدیک کرے گا رسول آئے گا مصدق ہے تزدیک کرے گا مصدق ہے مصدق ہے جو تمہارے ساتھ ہے تم ضرور ایمان لانا نبیوں سے تم ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا اور پھر کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو نبیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم میرا بوجھ اٹھاؤ گے یہ اللہ کا بوجھ ہے اللہ کی آیتوں کی انڈرسٹائننگ شیر کرنا ایک بوجھ ہے اٹھاؤ گے انہوں نے کہا ہم اٹھائیں گے تو اللہ کہا تھا گول ہے نا میں بھی گول رہوں گا تو وہ یہ یہ تزدیک کے بعد دیکھئے یہ آیا ہے سور عذاب تھڑی تھی کی فورٹی میں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَعَدٍ مِّرِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ وَخَاتَمَ النَّبِينَ تزدیک جب کر دی تو اللہ کہا ہے مردوں میں سے محمد تم سب کے بات دادا نہیں ہے وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ لَكِنَ اللَّهِ رسولیں جو رسول آئے تھا رسول لکھا تھا رسول آئے گا تزدیک کرے گا پچھلی آیت میں رسول آئے گا نبیوں کے پاس وہ تزدیک کرے سنگلر وائد تو یہ رسول یہاں بھی لکھے والا کہ رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وہ اللہ کے رسول ہیں اور مرے نبیوں کی تو پہلے تزدیک کری آنکے اس نے تمہارے پاس جو اس کو تزدیک کیا اس نے اور یہاں لکھا ہے خاتم کر دی مرد لگا دی مر ہو گئی محمد رسول اللہ مر ہو گئی نبیوں کی وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَهِنَ عَلِيمًا اللہ جو ہے ہر شہر پر علم رکھنے والا ہے تو یہ اس آیت کی ایسنس یہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہیں وہ نبیوں کی مر کیسے ہیں کہ نبیوں سے اللہ نے ان کو کتاب دی اور حکمت دی کتاب اور حکمت دی اور پھر رسول آیا ان کے پاس اس نے تزدیک کی جو ان کے پاس تھا ملک ویریفائی کر آیا پہلے یہ دیکھو یہ لکھا یہ چیز اسے ویریفائی کر آیا جب تزدیک ہو گئی تو وہ مہر لگ گئی محمد رسول اللہ کی ان نبیوں پر اس طرح محمد رسول اللہ ہر زمانے نبیوں کی مہر رہیں گے وہ لکھا ہے آبا و اجداد نہیں ہے ما کانا محمدن آبا ما کانا محمدن آبا حدیم میرے جالب آبا کسے کہتے ہیں جی والد کہتے ہیں ہمارے والد جو ہیں میرے والد جو ہیں وہ جن سے میری ولادت ہوئی میرے والد ہیں میں انہیں کہہ رہا ہوں ابو ابا بابا کہہ سکتا ہوں لیکن آبا جو عربی میں آتا ہے وہ باب دادا کو بھی کہتے ہیں آبا و اجداد جب ان سے آئے ہمارے آبا قرآن میں بہت جگہ آئے آبا باب دادا تو اگر میں کہوں کہ آپ کے ذہن میں دالوں کہ محمد جو بن عبداللہ ہیں میں محمد بن عبداللہ کہہ رہا ہوں جو چودہ سال پہلے آئے تھے جن کا آپ کہتے ہیں روزہ مبارک ہے ہے نا آپ کہتے ہیں میں نہیں ہوں آپ لوگ سب لوگ کہتے ہیں ان کی قبر بھی ہے اور وہ زندہ لیٹے میں مطلب آپ پتے ہیں اسلام علیہ وآلہ خیال چاہنے جائے اربی میں جو زبان سمجھ بدانے محمد بھی کہسے کیسے باتیں بنا ہی کس نے کہا کہ وہاں پر ہیں وہ اللہ نے اللہ نے کہا کہ وہاں پر ہیں نہیں 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 پورا قرآن میں نہیں کہا اور آپ یقین کہنا کسی پیغمبر کی قبر کا ذکر نہیں ہے کسی پیغمبر کی قبر کورآن میں ذکر نہیں ہے ہاں ایک کا ذکر ہے فیرون کا قبر نہیں اس کی بارڈی کا آج کے دن تجھ کو میں تیری بارڈی کے اندر پریزرف کر دوں گا تو بالکل پریزرف لیٹا ہوا ہے دیکھا کسی نا آپ نے ہے آپ لوگ دیکھا ہے اس کو فیزیکل فارم میں اللہ کہہ رہا ہے میں عبرت کے طور پر کر دوں تاکہ آگے والی نسلیں اس کو دیکھ کے سبق حاصل کریں اور قرآن نے لکھا ہے کہ صبح شام اس کے آگ لائی جاتی ہے پھراؤں اس کے فالوارز بھی تو بہت ساری بوڈیاں ممیز نکل رہی ہیں پوری پوری پورے پورے سب پریزرف دیں وہ آپ انہوں کو نیک بنا رہے ہیں بزور بنایا آپ نے ہاں یہ شہی ہے یہ سب وہی یہ پروگرامی ہے یہ انہوں نے آپ کے سین پروگرام بنا دیا بھائی سب سے بڑا شہی تو وہ لیٹا ہوئے دیکھ لے جا کے پورا پورا کپڑے لے کے آد بھی لیٹے بال بھی ہیں سب کی داندھی دیکھیں کانوان سب چیزیں بھی بیس پاسیبل پرسن انہوں نے ہیسٹری آب مینکاند اس کی باڈی ہے پتا آپ کو تو اللہ نے نہیں کہا یہ بات آپ کو یاد رکھیں جو بات آپ کریں یہ اللہ نے جو کہا بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ اللہ کے بعد بھوتان نہ مانے کے پورے اللہ نے کہا کہ میں باڈی پریزرف کر دوں کسی کی پرغمبر کی کسی بھی نیک انسان کی کسی بزرگ کی باڈی پریزرف نہیں یا لڈی نیک ہے پریزرف کی ایسے آدمی کی تاکہ آپ عبرت حاصل کریں گے یہ بہت اپنے آپ کو ترم خان سمجھیں ان کو دیکھو کیا شر ہو گیا اچھا جی اب آگے باپ دادا کا کہیں گے چودہ سال پہلے آئے تھے تو آبا کا مطلب ہوتا ہے باپ دادا یہاں لکھا میں دیکھ لیے ماں کانا محمدن آبا احدیم مرد تم مردوں میں سے جب بیٹھے میں مرد ہر زمانے کے مرد لے لیں آپ ان کے ہسٹوریکل لے لیں جب بھی لے لیں وہ ان کے آبا احداد نہیں ہیں یعنی چودہ سال پہلے اگر آئے تو کیا ہوئے ہاں چودہ سال پہلے آئے تھے تو کیا ہوئے بتایا نا آبا احدا وہ کہہ نہیں ہے ماں کانا محمدن آبا آدم میرے جا لکھو تم مردوں کسی کا آبا احداد نہیں ہے ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں خاتم النبین ہیں مور ہے نبیوں کے ابھی پریزنٹنس ہر زمانے میں پریزنٹنس کی بات ہو رہی ہے یہاں جب بھی قرآن آئے گا لوگ پڑھیں گے قرآن اور زمانے میں پریزنٹنس میں مور ہو جائیں گے نبیوں کی اور آبا احداد نہیں ہے پریزنٹنس میں مور ہیں رسول پھر سورہ علی مران 3.144 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَرْدْ مِنْ قَبْلِ الرُسُولَ اور محمد نہیں ہے سوائے ایک رسول ہیں تحقیق اس سے پہلے رسول گزر گئے کہ پس اگر وہ مارا جائے یا خطر کیا جائے کر دیا گیا یا کیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے پر پلٹ جاؤ گے اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے اوپر پلٹے گا وہ ہرگز اللہ کو کسی شیعہ کا ذر نہیں پچا سکتا ہر قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا اچھا دیکھیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ محمد نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول ہیں یہ یاد رکی یوں ہے نا یوں جوائنٹ یاد ہے آپ کو جوائنٹ نکالا گا جائے گی اب کیا ہوا قرد خلط من قبلی رسول ان سے پہلے رسول گزر گئے کون بتا ستا ہے ان سے پہلے رسول کون گزر گئے کون سے رسول گزر گئے جمع میں رسول گزر گئے یہ جوائنٹ ہر دفع ہوگا ایک دفع ہوگا نہیں ایک دفع ہوگا یہ بار بار ہوتا رہے گا تو وہ رسول گزر گئے پہلے جوئے رسول مارے جا رہے کا Logic جان رہے ہیں وہ شخص مالے جا رہے ہیں جو اس کے ساتھ جو رسول کے ساتھ تھا بخشر وہ مرتے گا ورمہنے مرتے گا کیونکہ ان کے ساتھ جوائنت ہوتے ہیں کونکہ روح آپ کے ساتھ میرے ساتھ لیکن میں تو بول بھی رہا ہوں جوائنٹ ہے وہ آدمی مرتے جائے گا پیرلی کہہ رہا ہے محمد مرتے گا مرد نہیں رہا وہ کونکہ محمد تو aba keiner پیرلی اللہ کی رسول ہے قائمت تک محمد روح ہے اللہ کی روح通ارہ محبوس ہوتی رہ گی مگر جیسے ہمارے اندر روح ہے تو جب میں مر گیا تو کہیں گے بھئی آدمی نفس شیخ مر گیا محمد شیخ مر گیا روح پرواز کر گئی روح اللہ کی روح جو میرے اندر تھی یہ بات سنی ہو گیا آپ نے اسی طرح جو جو جائنٹ آئے آدمی تو بشر مرا محمد رسول اللہ پھر زندہ وہ اگزیس کرے گا تو پھر محمد رسول اللہ پھر اپائنٹ ہوگا تو رسول اللہ پھر اپائنٹ ہوتا رہ گا روح امین اپائنٹ ہوتا ہے کہ ایسے ہیوم مرتے رہیں گے لوگ تو اللہ کہہ رہا ہے قد خرد من قبلی رسول پہلے بھی ایسے گزر گیا محمد رسول اللہ جو ہے اس طرح سمجھو کنٹیوز ایک پروسس میں چلتا رہ گا کوئی ایک دفع نہیں ہو رہی ہے یہ ٹائم فیکٹر کے بعد یہ ہوتا رہتا ہے ہر زمانے میں ایک ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے ایس اسلام کی پرنیش کو زندہ رکھا ہے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ایس اسلام کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ایس اسلام آئیں گے سناؤں گا آپ لوگ نے ہے وہ آسمان پہ چلے گئے وہ کہاں لکھا ہے یہاں لکھا ہے اسناثں پہ کہہاں ہی اسلام ہیں چوتہے اسمان یہاں لکھا ہے تو وہ آئیں گے کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں اس سے پہلے یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں ایس اسلام کا انتظار call اور انہوں نے گن پر رکھا ہے تم بھی انتظار کرو تم بھی انتظار کر رہے ہیں کیوں انہوں نے کہا بھائی میں ان سے بہت ڈڑتے ہیں ہم لوگ اللہ سے اتنا ڈڑتے ہیں جیتے جو سے ڈڑتے ہیں لوگ اللہ کی حیث بھی کہ اللہ سے ڈڑنی ہے وہ اللہ سے ڈڑنی ہے وہ ایلومانیٹی سے ڈڑے ہیں رہت افسوس کی بات ہے تو اب آپ کو میں نے بتا دیا آباؤ اجداد نہیں ہے رسول اللہ کے خاتم النبین ہو گیا اللہ نے دو باتیں لکھی یہاں پر کیونکہ وہ کیونکہ موت بھی لکھی ہوئی کوئی موت مرے گا کوئی قتل ہوگا وہ اللہ جانتا ہے دو چیزیں ایک جیسے کیسے ہو جاتی ہیں ایک ہی وقت میں قتل ہو گئے یا تو قتل ہو گئے یا مر گئے یہاں تو لکھا بھائی او یا تو قتل کی گئے گئے جائے دونوں اور لکھا ہو گیا قتل ہو جائے مر جائے تو تو ملٹے پہ پڑھ جاؤ گے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ دونوں چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں جب تک ہے وہ کنٹریز پروسس چلتا رہے تب ہوگا کوئی ایسے مر رہا ہے کوئی ایسے مر رہا ہے کوئی ایسے مر رہا ہے کوئی مجھے مر دے تو جو کہی اللہ کہہ رہا کر دے گا ایسے انقلیب علاقی بھائی ومہیں انقلیب علاقی بھائی فلان یدراللہ شیعہ اللہ کہہ رہا کر ایسے ہو بھی جائے تو کیا تم ملٹے پہ پڑھ جاؤ گے اللہ کے جو میسیج ہے جو اللہ کی حسنس کی آئیتوں کے انڈرسٹائن نہیں گے تو آپ اس کو اس کو لے اویل نہیں کریں گے یہ اس کو لے کے نہیں چلیں گے لائیف کے اپنی زندگی میں تو وہ آپ کو کرنا ہوگا تو اب جناب میں بھی بھی ہو گئے سب کچھ ہو گیا اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے سورہ عذاب 33 اور 43 اور 56 میں یہ جو ہم لوگ درود کا ایک چکر ہے نا یہ اس کا کانسپٹ ہو اللہ ذی یسلی علیکم وملائکتہو لیخرجکم من الظلمات للنور وکان بالمؤمن الرحیم پھر نیچے بڑھ رہا ہم ہے ان اللہ ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوالذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اور اللہ اس کے ملائکہ فرشتے تمہارے اوپر صلی نماز قائم کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشتی کی طرح نکالے اور وہ ایمان والوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے بے شک اللہ اس کے ملائکہ نیچے پڑھ رہا ہوں بے شک اللہ اس کے ملائکہ فرشتے نبی پر صلو نماز قائم کرتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اس کے اوپر صلو نماز قائم کرو اور تسلیم کرتے ہوئے اچھا آپ دیکھیں یہ جو آیت ہے ان اللہ ملائکہ تو یسلون علی النبی یا ایواللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ یہ تقریباً سب کو یہ آیت یاد ہوگی کیونکہ جب یہ پڑھتے ہیں پہلے ہم مسجد میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم علی ابراہیم انکا مید مجید یہ ہے نا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں کہتے تو یہ اس آیت کی بیس پہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں لکھا ہے ان اللہ و ملائکہ بے شک اللہ اس کے فرشتے یسلون علی النبی صلات قائم کرتے ہیں اوپر نبی کے اب میں نے صلات لحظ استعمال کر میں نے وہ نہیں کہا درود درود کیا ہے اگر آپ بھیجتے آ رہے ہیں درود ہے کیا بتائیں آپ اگر بھیجتے ہیں مجھے تو نہیں بتا دعا دعا کرتے ہیں سلام تھی سلام نہیں ہے عربی میں سلام نہیں جی لکھا نہیں درود کچھ ہے ہی نہیں سلات قائم کرتے ہیں صلات لفظ قرآن میں صلو یسلون علی النبی ہم نبی کے اوپر صلو کریں صلو صلات کے معنی سمجھنے آپ اگر آپ صلات کے معنی سمجھ جائیں گے تو سب مشکل کوئی دبائی میں دبائی سے کوئی آیا گیا ہے کبھی دبائی میں ایدی صلات ہے نا ایدی صلات نبی کے اوپر صلات قائم کر رہا ہے یعنی کمیونکیٹ کر رہا ہے اللہ نبی کے اوپر کمیونکیشن کے معنی دیکھیں یہ تھی صلات آپ نے خود کہا اس لئے آپ کو اس لئے صلات قائم کرتے ہیں نبی کے اوپر اے ایمان والو تم بھی صلو کرو تم بھی کمیونکیٹ کرو نبی سے سلام کرو تسلیم کرو یہ بات دکھی رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علا محمد علا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ وہی چیز اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی کر رہا ہے اور ملائکہ بھی کر رہے ہیں فرشتے ہمارے اوپر بھی تاکہ لی اخرجکم من الظلمات الانور تاکہ تمہیں اندھیروں میں سے روشیر تر نکالے ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر صلاح کریں گے کمیونکیٹ کرے گا تو ہمیں پتہ چلے گا رول امین آئے کر القدوس ہمیں پتہ چلے گا تو اندھیروں سے روشیر ہم نکالے گا اللہ تعالیٰ تو وہی چیز یہاں لکھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ نو وکانا بالمومین رحیمہ اور تو محمر پر رحم والا ہے یہ بات اللہ نے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تو پھر ساتھ میں ہمارے ساتھ بھی کر رہا ہے اور ہم سے کہا ہے تو نبی سے کمیونکیٹ کرو کیونکہ وہ کمیونکیٹن سنٹر ہے نبی کے ذریعے بہت بات پہنچ رہی ہے نا اس کو کتاب حکوم نبوت دیئے تو اگر آپ اسے کمیونکیٹ کریں گے تو وہ آپ کو کمیونکیٹ کرے گا اس نے اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے آپ کے اوپر کمیونکیٹ اور فرشتے بھی کمیونکیٹ کر رہا ہے ہمیں کمیونکیٹ دورست رہا ہے سلوک کر لو درود سے کچھ نہیں پتا ہے کیا ہو رہا ہے درود بھیج رہے ہیں درود آ رہا ہے جب بھی کوئی ورڈ کے معنی نہ پتا ہے آپ یاد رکھے ہیں مذہب کے معاملے میں لوگ بہت سارے الفاظ بولتے ہیں آپ کیا اس کے معنی بتائیں یہ درود کیا ہے آج تب ہو جی بھی نہیں پتا کہہ لے یہ فارسی کا الفاظ ہے فارسی کا الفاظ ہے فارسی کے معنی میں اردو پہ بتاؤ نہیں اس کے معنی کیا ہے سلات کے معنی تو یسلی یسلی یقین کر رہے ہیں یسلی کے معنی دا سلات اور سلات کے معنی کمیونکیشن آگے پڑھیں سورہ علی عمران فیق 101 وَقَیْفَ تَقْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَعَ عَلَيْكُمْ آَيَةُ اللَّهُ وَفِيْكُمْ رَسُولُ وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَا الْصِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور تم کیسے کفر انکار کر سکتے ہو اور یہ کہ تم ہی تو ہو جن پر اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول ہے تم میں اور جو کوئی اللہ کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے پست ہے لیکی وہ سراطِ مُسْتَقِيمِ کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اب اللہ نے ایک قوشن کر لیتی دیر سے آپ لوگ بیٹھے سن رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے وَقَيْفَ تَقْفُرُونَ بِاللَّهِ کیسے تم کفر کر رہے ہو اللہ کے ساتھ وَأَنْتُمْ تُتْلَعَ عَلَيْكُمْ آَيَةُ اللَّهِ تم سب کی اوپر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں کری جانی ہے آیتیں ہو رہی ہیں تلاوت تم کیسے انکار کر ستتے ہو کیسے اللہ کا انکار کر ستتے ہو تم پر تلاوت کی آیت اللہ کی تلاوت ہو رہی ہیں تو آپ کیسے انکار کر ستتے ہیں اللہ کا ہے وَفِيْكُمْ رَسُولُ تم سب میں رسول ہے وَفِيْكُمْ رَسُولُ اس کا رسول تم سب میں ہے تم سب میں اللہ کا رسول ہے تو آپ کیا ہو گئے سب کون ہو گیا تو محمد شیخ کو نے اپنے کو دیکھو کہا ہوں اللہ کا ہے تم سب میں رسول ہے اور جو کوئی اللہ کے ساتھ مضبوطی سے پکڑا تستہ کی وہ سرات مسلم سیدھے راستی کی طرف حیدائیت دیتا ہے تو ظاہری بات آپ کونسپ سمجھے نا کہ رول امین جو اندر تھا آپ کا روح وہ ابھی آج کے دن اگر آیات سے اگنائٹ ہو گیا کیونکہ رول امین تو وضعت کری نا تو میرے ساتھ تو ہوا ہے اب آپ کے اندر بھی روح ہے سب کے اندر اگر وہ آج اگنائٹ ہو گیا تو آپ کے اندر رسول اپوائنٹ ہو گیا کہہ رہے تم میں رسول اللہ کہہ رہا ہے فیقو میں رسول ہو ہے نہیں آپ کے اندر رسول میں نے بتا ہے سب کے اندر روح ہے آپ کو دکھایا روح دالی اور فرشتہ کا سجدہ کرو کہاتا نے روح دال کے آپ نے سنا بکس کر دیا آپ بھول گئے واپس ریوائز کر رہا ہوں تو اب ابھی سننے کے بعد اللہ کہہ رہے جب تم پہ آیتیں تلاوت کی گئیں اس کی روح آئی تو ظاہری پہ تو اس کے اندر جا گر ہو گئی روح آپ سب کے اندر اگر ہوئی تو وہ تم میں رسول ہے آگیا رسول آگیا کون کہہ رہا ہے بے شک اس دکھا دیکھیں آگے بھی لکھتے سورہ اجرات 49 اور 7 وَعَلَمُ أَنَّا فِيْكُمْ رَسُولُ اللَّهُ اور جان لو بے شک تم سب کے اندر اللہ کا رسول ہے میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں بھائی جان میں اپنی دفع سے نہیں پیڑا لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعْرِتْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانِ وَزَّيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ اُلَائِكُمْ الرَّاشِدُونَ اور جان لو بے شک تم سب میں اللہ کا رسول ہے اگر وہ امر سے بہت سی باتوں میں تمہاری اطاعت کرنے لگے گا تو تم ضرور برباد ہو جاؤ گے لیکن وہ تمہاری طرف ایمان کی محبت اور اس کو تمہاری دلوں میں زینت دی اور اس نے تمہاری طرف کفر کو ناپسندہ قرار دیا اور ازادیاں لینا اللہ کے قانون پر نافرمانی ناپسندہ قرار دیا وہی ہے جو سندیجہ لوگ ہیں اب اللہ کہے تم سب کے اندر اللہ کا رسول ہے اور یہ بھی بتا رہے کیونکہ آپ کے اندر ہے تو ظاہری بات ہے آپ اس کو ڈومینیٹ کیسے کرتے ہیں کہ اپنی خواہش نفس کیندہ آپ اس کو دبانا چاہتے ہیں یعنی اس کو نکالتے ہیں قرآن میں ایک جگہ رسول کو نکال بھی دیتے ہیں یہ بھی یہ آپ نکالتے ہیں اندر آگیا تو اس کو نکالنے کیسے نکلتا ہے نہیں وہ تو روح ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اطاعت تمہاری کرنے لگے تو تم برباد ہو جاؤ گے آپ کو اطاعت کرنی رسول کی تو کہہ رہا ہے کہ اگر وہ عمر سے بہت سی باتوں میں تمہاری کرنے لگے تو ہم یہ چاہتے ہیں ہماری خواہش ہے اللہ تعالیٰ آپ کوئی پرابلم آئی میرے پاس تو میں چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری بات سن لے میں اتنا سا دماغ ہے میرا اور کوشش چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو اس خواہش کو پوری کر دے اللہ تعالیٰ جب وہ جاتی ہے تو پھر دوسرے ایک اور رکھی بھی ہے کنٹیوز اپنی خواہشت کی پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ تو یہاں الٹا ہے یہاں اللہ کہہ رہا کہ وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے گا تو تم برباد ہو جاؤ گے تو ہمیں رسول کی اطاعت کرنی ہے کیونکہ ہمارے اندر رسول ہے تو ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے یہ تھوڑی کہ آپ اس سے جائیں گے ہماری منتظر کی باتیں کر دے رسول بھی وہ کرے اللہ بھی وہ کرے جو ہم چاہ رہے ہیں تو اگر ایسا ہونے لگے تو آپ برباد جائیں تو وہ کہتا ہے اس نے محبت ڈال دی تمہارے اندر ایمان کی اور تمہارے دلوں کو زیرت بنا دیا اور کرہیت ہوتی ہے تمہیں ازادی لینے والا اور نافرمانی اس سے تمہیں برا لگ رہا ہے الٹا ہو گیا اسی طرح اللہ کہتا ہے سورہ جمعہ کے اندر سیسٹی ٹو کی دو اور ٹین میں اسی نے امیوں میں ما والوں میں ان میں رسول مقرر کر دیا اور ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے ان کو تذکیہ کرتا ہے جو جواز پیش کرتا ہے ان سب کو کتاب اور حکمت دانائی کا اند دیتا ہے اور اس سے پہلے وہ ضرور واضح گمرائی میں تھے یہ امین کون ہے امی کہلاتے ہیں ام القرآن جو ہے شہر امی مکہ جو ہے ام القرآن ہے شہروں کی ماں مکہ ام القرآن شہروں کی ماں امیین ماں کے رہنے والے مکہ امین کے معلی ماں والے یا مکہ کے رہنے والے امین جو ہیں ام القرآن ایک ام القرآن کہتے ہیں شہروں کی ماں ام کہتے ہیں ماں کو اب شہروں کی ماں مطلب ماں کا رول جو بچے سے ہے وہ سمجھو وہ ڈامینٹ کرتی ہے بچے پر بہت زیادہ اور اس کو ٹرین کرتی ہے اسے ایموشنلی اٹیج بین بھی ہوتی ہے بچے کو اور ماں کے آپ خلاف نہیں جا سکتے یوں سمجھے اسی طرح اللہ نے کیا کیا کہ شہر جتنے بھی دنیا میں شہر ہیں ایک شہر بنائے ام القرآن یعنی شہروں کی ماں وہ کہا ہے مرکہ اس سے لوگوں کو محبت کروا دی تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر امی کے جو لوگ ہیں وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان میں رسول اللہ نے اور وہ تلاوت کرتا ہے آیت کی تسکیہ کرتا ہے ان دیتا ہے کتاب کا حکمت سکا اور اس سے پہلے وہ واضح گھبرائی میں تھے پھر کہتا ہے اور دوسرے لوگ ابھی ان میں جنہوں نے جوائن نہیں کہے وہ بھی جوائن ہو جائیں وہی والی بات تو جہاں ابھی جہاں لوگوں کے ذہن میں رسول اللہ پائنٹ ہو رہا ہے ابھی جنہوں کو پتہ نہیں ان کو اپوائنٹ نہیں ہوا ایک چیز ہوتی ہے جب آپ کو پتہ چل گئی بات کا تو آپ کے ساتھ ہو گیا لیکن ضروری نہیں یہ سب کے ساتھ ہوا تو اس طرح لوگ آتے جاتے رہیں اس طرح ان کو جوائن کرتا ہے جن کو اللہ تعالی رسول اللہ پائنٹ کر دے گا جیسے آپ کو پتہ چل گئی آئے تو کیا آپ کے انڈرسٹین نہیں ہوئی مطلب یہ کنٹیس پروسے یہ تو نہیں کہ ہر آدمی کہ پائنٹ ہو گیا رسول وہ تو جو جس کے ساتھ پروسے سے اس کے ساتھ ہوگا تو سور فتہ میں محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعْوَشِدَّاوُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَا بَيْنُمْ تَرَاہُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَا سِيمَاہُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُجُودِ ذَلِكَ مَثْلٌ فِي التَّوْرَا وَمَثْلٌ فِي الْجِيلِ قَزَرْعٍ أَخْرَجَ الشَّطْأَ فَآَذَرَهُ فَاسْتَغْلَضَ فَاسْتَوَا عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبِ الزُّرَّاعَ لِيَ غِيْضَ بِهُمُ الْكُفَّارِ وَعَضَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں جو لوگ اس کے ساتھ ہیں یعنی مومن تعفیروں پر زیادہ شدید اور آپس میں رہن دل ہیں تو ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا وہ اللہ سے فضل اور رضمندی دھونتے ہیں ان کے سجدوں کے اثر ان کے چیروں ذاتوں میں نشان پہچان ہے ان کی مثال تورات قانون میں ہے اور ان کی مثال انجین خوشخبری میں جیسے کہ بیج بویا گیا اس نے اپنی کون پر نکالی پس اس نے مضبوطی پکڑی پس وہ موٹی ہوئی پس وہ اپنے تنے کے اوپر سیدھی ہوئی بیج بوجھنے والے تاجب خیز ہوئے تاکہ وہ اللہ ان کے ساتھ کفار کو غیض و غضب دلاتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں ان سے اللہ بخشنے والا عظیم اور عجر کا وعدہ ہے اب دیکھیں پھر آگے محمد اللہ کے رسول ہیں پریزنٹینس میں حاضر قبر میں نہیں حاضر محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معاو ان کے ساتھی کون ہوئے ساتھی ہے نا پریزنٹینس میں تھے ری والے نہیں بات ہمی بات ہو رہی ہے جو بھی ان کے ساتھی پریزنٹینس میں وہ اللہ کا شدید کفار پہ آپس میں رحم دل ہیں یہ آیت میں لکھا ہوئے اب یہاں لکھے لکھے تو دیکھے گا کون دیکھ رہا ہے تو سنگلر واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معاو اور ان کے ساتھی جو ہیں شدید ہیں اوپر کفار کے اور رحم دل ہیں آپس میں تو دیکھتے ہیں ان کو رکو سجدہ کرتے ہوئے اور فضل تلاش کرتے ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو رکو کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ کا فضلت ہے بڑی بڑی سوچتا تھا یہ کیسے ممکن ہے جب شروع میں پڑھ رہا تھا اب تو آپ کو آسان ہو گئے دو چیزیں ملنے سمجھ میں آئی وانا سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ تو دیکھے گا یہ کون ہے محمد کے بارے میں تو بتایا جا رہا ہے تو ان کے بارے بتایا جا ہے تو کون دیکھ رہا ہے تو تو دیکھے گا اور ان کے ساتھی بھی دیکھ رہا ہے سب فضلتلاش کردی سی ماں وجون فن من اثر سجو ان کے چہروں پہ تو کیا پائے گا سجدے کے اثرات یہ والے سجدے کے اثرات نہیں یہ نہیں یہ جو اوپر پہچان ہوتا ہے یہ نا کہ کافروں پہ شدید ہیں آپس پہ رہن دے لیں اور سجدہ کرتے ہوئے اور فضلتلاش کردے اللہ کی رضا مندی دھونتے یہ جو اثر سجود ہے یہ تو بہرحال اب یہ بات دیکھیں آپ نے ایک اور چیز دیکھیں آپ کو حجیب بات دکھا ہوں میں آپ کو جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے وہ جو آیتیں نے آت روٹھایا تھا یہ دیکھ یہاں لکھا ہے ان کی مثال تورات اور انجیل تورات انجیل محمد کے نام سے سنا ہے آپ نے کبھی اپنی زندگی محمد سرد سے نام اوپر محمد لکھا ہے انہیں سے تورات انجیل لکھا ہے دیکھیں آپ محمد کے نام سے زیاد قرآن سنتے آ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں یہاں تورات انجیل سے مثال بتائی دیا اور یہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو اور نہ بتا رہا ہے کوئی مولی صاحب عالمی صاحب تو یہ کون بتا ہے رول امین نے بتا ہے رول خود یہ پتہ چلا ہے اوہو ان کی اثرات جو تورات انجیل میں وہ آگے بتا دیا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اللہ کہتا ہے جیسے کہ اب وہ درد کی کونپن لگی پورا پڑھا گیا ایک مضبوط درد کھڑا کر دیا اور جو کافر ہیں وہ کتنے بھی غیظ و غزب آ جائے ان کو جو چیز اللہ نے بتا دی وہ یہ ہے اب آپ اس کے کتنے بھی الٹے چلے جائیں یہی لکھا ہے اسے چیز تو نہیں کر سکتے ہیں اتنی غلط باتیں پھیلائی ہوئی ہیں ان کے نام کے ساتھ یہاں کجھ اور لکھا ہے لکھی ہوئے توراہ تنجیل محمد رسول اللہ کے نام سے کسی ناشتے بتائیں سنے آپ بتائیں آپ میں سے کوئی آدھ اٹھا ہے کہ ہاں میں پہلے سے جانتا تھا یہ جبکہ قرآن میں لکھا ہوا تھا یہ توراہ تنجیل ان کے نام کے ساتھ لکھی ہوئے تو میں عیسائی بنا رہا ہوں آپ کو کہلے ہیں محمد شیل عیسائی بنا رہا ہے توراہ تنجیل مومنوں کے ساتھ اور جو شدید ہیں جو کفر کرتے ہیں جو اللہ کی آیت کو جاننے کے بعد کفر کرتے ہیں اور تور کو روگو اور سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں ان کے اثرات ان کے چیروں پر نمائے ہیں تو یہ ہے اب آگے دیکھئے یونس ٹین اس کی ٹو آیت کیا لوگ لوگ یہ عجیب ہے یہ کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف وحی کی یہ کہ لوگ خبردار کرے اور برشاد کچھ خبری کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے یہ کہ بے شب ان کے لئے کہ رب کی نزدیک سچے قدم پاؤں پاؤں کا جماعہ دے تاثرین انہوں نے کہا بے شاہ یہ ضرور واضح جادوگر ہے واضح جادوگر واضح جادوگر سمجھتے آپ جادوگر تو سمجھتے نا اور بہت ہی واضح جادوگر ہے یہ آدمی اتنے تحرد ہوتی لوگ کوئی سننے کے بعد آیا کہ باقاعدہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگ تعجیو بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک وحی کی ایک مرد کی اوپر بھر کر دی مرد جس سے سننے ہیں اللہ کیسے کلام کرتا ہے اور انہی میں سے انہی میں لوگوں میں سے وہ مردی ہے نہیں کہ بازار سکھیں بازار سکھیں سے آگیا لوگوں میں سے ایک مرد ہے اس پہ دوائی کر دی اور یہ کہ وہ خبردار کرے ہیں لوگوں کو اور بشارتے ہیں ان لوگوں کو جو امال ہے تاکہ وہ سن کے قدم سابس قدم ہے سچے ہو جائیں لیکن کافروں نے یہ کہا جو کفر کرتے ہیں کہ یہ واضح جادوگر ہے میجیشن این اے ویری کلیر میجیشن کہ ہمارے پر کوئی ہمارے پر کوئی چھوڑے ہی نہیں اس آدمی نے کہاں سے کانفرنٹ کرے اتتاک واضح جادو کر رہی آپ میجیشن بلکل میجیشن آدمی بلکل واضح جادو تو یہ کیوں ہے یہ بتا رہا ہوں یہ اس لیے ہے بھائی جان کہ ہم زیادہ تر ہم نے قرآن پر غور بلکل نہیں کیا ہوا ہم زیادہ تر لوگوں بھی باتیں سنتے آ رہے ہیں اور کتابیں کی کتابیں سنا رہے ہیں وہ اٹھ کے ایک نہیں پتہ نہیں کتنی کتابیں سنا دی اس کو آپ اس سے اس سے آپ کی پروگرام اتنی زیادہ کر دیے کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں اور دیکھیں دیکھیں دوسرے سبہ 34-43 آئیت اور جب ان پر ہماری واضح آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے سوائے مرد کے جو ارادہ کرتا ہے یہ کہ تمہیں ان کے بارے میں روک دے جن کے تمہارے آبا و اجداد نوک بھی بندگی کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے سوائے یہ گھڑاوہ جھوٹ ہے اور وہ لوگ جو حق کے لئے کفر کرتے ہیں جب ان کے پاس آتا ہے حق آتا ہے ان کے پاس تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے سوائے ایک واضح جادو ہے واضح جادو اچھا اب یہ دیکھیں ان پر جب تلاوت وعیدہ تو اتنا علیم آیتو نا بیانت ایک ہوتی آیات اور بیانت کہتے ہیں واضح یعنی کلیر واضح ہو جائیں جب تلاوت کہیں گے ان لوگوں کے اوپر ان لوگوں پر آیت واضح قالو انہوں نے کہا ما حدا اللہ رجل یہ ایک مرد ہے یورید اس کا ارادہ این یا صدکم یہ کہ روک دے تم کو عمہ کانا یعبدو آباکم جو ہمارے باب دادا مانتے آ رہے تھے اس سے روک دے وہ یہ پلاننگ ہے میری یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بتا دوں یہ لوگ کہہ رہے ہیں وقالو ما حدا اللہ یہ اس نے خود گھڑ لیا سارا کچھ یہ آگے پیچھے کر کے یہ اس نے جھوٹ گھڑ لیا اور وقالو اللہ جو کفر کرتے ہیں للحق حق کے لیے لما جاؤہم ان حدا اللہ سرم مبین یہ نہیں ہے سوائے جادو ہے واضح جادو گر کا اب جادو ہے واضح اب اس کی ریزن سمجھ جائیں یہ کیوں ہو رہا ہے کہ جو کچھ سنتے آ رہے ہیں جو کچھ پڑھتے آ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں دیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے تو آگے لکھا ہے وَمَا عَتَيْنُم مِّن كُتُبِ يَدْرَسُونَا وَمَا عَرْسَلْنَا إِلَمْ قَبْلَكَ مِّنْ نَذِيرٌ ہم نے نہیں دی کتابیں جس کا وہ درس حاصل کرتے ہیں اور ہم نے تجھ سے پہلے ان کی طرف خبردار کرنے والا نہیں بیجا تو انفارمیشن جواب دے دیا اللہ نے ہم نے نہیں دی کتابیں جس سے درس حاصل کر آئے اپنے جو آپ کے ذات میں انفارمیشن آئی ہے مذہب کے بارے میں کلام کے بارے میں کتاب کے بارے میں رسول کے بارے میں جو کچھ بھی انفارمیشن وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ ان کتابوں سے آئی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ہم نے نہیں دی کتابیں بکس ان بکس یہ بکس ہے لائبریری آف بکس بائبل یہ بھی جھوٹی کتاب انسان اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور حدیث ہیں سب بکس بھری رہی ہیں کتابیں کتابیں پڑھے جا رہے اور کس سے کہانی سنائے چلے جا رہے اس کی وجہ سے یہ حق جب آتا ہے تو جادو لگتا ہے اس کو آپ ست سمجھتے ہیں زندگی بار تو وہ کنٹینوس آپ کو ست سمجھ رہا ہے اور وہ آپ کو جادو لگے گا کیونکہ یہ کیونکہ کہتا ہے ہم نے نہیں دیکھیں انہوں کتابیں جس سے وہ درس حاصل کرتے ہیں اور ہم نے نہیں بیجا ان کی طرف کب لگا میں نظیر تجھ سے قبل خبردار کرنے والا یہ کنٹینوس کون ہے کیوں آپ کے ذہن میں جادو اور سب چیز آ رہا ہے وہ بھی بتا دیا کہ ہمارے پاس انفرمیشن جو کچھ بھی ہوتی ہے اس سے ٹکار ہو جاتا ہے جب اللہ کی آیت آتی ہے تو بجائے اللہ کی آیت کو ماننے کے وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہوتے ہیں اور مجبور ہیں آپ اس میں ایک دم تو وہ چیز صحیح نہیں نہیں کہا جائے آپ ضرور کنفرنٹ کریں گے مجبور ہیں آپ کہ آپ کے پاس ایتی کیسے ہو سکتا ہے یہ محمد شیخ کے سن میں آ رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی یہ سمجھ بھی نہیں آیا آج تک یہ جو ہے بدو شاہ محمد شیخ یہ کیسے آ رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بہتا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو میں اپنی کوئی کریٹیوٹی نہیں جا رہا بھئے آپ خود دیکھیں اپنی آنکھوں سے خود پڑھ لیں دیکھیں میں میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ نائنٹین پیچ پہ چل رہے ہیں یہاں سے نائنٹین پیچ تو اللہ کہتا ہے سورہ کحاف 18 میں وہی آگے قل قل کا بہتا ہے لوگ جو پریشان پھر رہے ہیں کیوں تو اللہ کہتا ہے قل ان سے کہو قل انما انا بشرم مثلکم یوحا علی انما الاؤکم الاؤں واعد فمن کانا یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشک بعبادت ربی اہدا کہہ دے کہ بے شک تمہاری طرح ایک بشر ہوں مجھ پر وحی کی گئی کہ تمہارا معبود صرف اللہ ایک ہی معبود ہے پہ جو کوئی اپنے رب سے ملقات کا متمنی ہے متمنہ خواہش بند ہے تو لازم ہے کہ وہ عمل صالح کرے صحیح عمل کر لے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے تو اب یہاں پر اللہ تعالی نے یہ بات کہہ بائی بشر سے قل قوئن سے انما بشرم تمہاری طرح بشرمی سلم کہوں یوحا علیہ فرق اتنا ہے کہ بھئی میری طرف اس کی بھئی ہوئی بھی ہے میں مان رہا ہوں میں اون کر رہا ہوں میں نے کسی سے آگے پڑا سیکھا تھوڑی انسان سے اور آپ کے سامنے میں نے ساری آئیت سے بتا بھی دی دکھا بھی دی کہ اللہ بھئی کیسے کرتا ہے برشے سے کلام کیسے کرتا ہے سب بتا رہا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے یوحا علیہ انما الہکم الہو واحد فمن کانا یرجوی لقا ربی فلیعمل عمل صالحہ ولا یشک بی عبادت ربی احدا پھر اگر دوسری دیکھ لیں فصلت 41 میں بھی چھے میں قل انما نا برشم مشنکم یوحا علیہ انما الہکم الہو واحد فستقیمو الہی وستغفرو وویلو للمشیقین کہہ دے کہ میں تو بس تمہاری طرح ایک بشر بشر ہوں مجھ پر وی کی گئی کہ بے شک تمہارا معبود معبود سے واحد ہے پس تم اسی کی بندگی کے لیے قائم رو مستقیم رو قائم رو استقامت رکھو اور اسی سے بخشی طلب کرو اور انتہائی بغتی ہے مشیقین کے لیے ان دونوں آیتوں میں یہ ہے کہ ایسا بشر جس سے اللہ کلام کرتا ہے اس سے اللہ کہہ رہا ہے یہ بات کہہ دو کیا کہہ دو کہ مجھ پر وی کی گئی ہے اور وی کی پروف یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رو جب آتی ہے اللہ تعالی کی رو جب آئے گی آپ کے اندر جو رو ہے اس کی طرف جب وی ہو جائے گی تو آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا اور آپ نے جب سن لیا تو آپ کے اندر بھی رسول آ جائے گا یہ یہی لیکچر تھا پورا کہ کیسے اللہ تعالی بشر سے کلام کرتا ہے یہ میں لیکچر ختم کر دیا میں آپ کو تھوڑا سا وہ کر دوں کمپلیٹ تاکہ آپ کے پکچر کلیر ہو جائے کہ میں نے جو لیکچر دیا تھا کیسے اللہ کلام کرتا بشر سے اس میں میں نے یہ بتایا کہ پہلی بات تو روح جو ہے ہم سب جو ہیں ہمارے ایک بدن ہے اور ہماندر ایک نفس ہے اور اندر روح ہے ہمارے اللہ کی اس روح کو اللہ تعالی وحی کرتا ہے تب وہ رسول ہو جاتا ہے اللہ کے پاس سے آتی ہے وہ اللہ کے آرڈر سے آتی ہے اس کو رسول کہا ہے اللہ نے کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور وہ ایک ذریعہ اللہ کا کلام کرنے کا بشر سے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے اللہ تعالی بشر سے کلام کرتا ہے رسول روحلمین القدس کے ذریعے جس کو جیویل بھی کہا گیا اب جب وہ آپ کنسیب کر لیتے ہیں کوئی بھی بشر اس کے ذریعے جب وہ بھار آتی ہے چیز وہی وروح اس کو محمد رسول اللہ کہا ہے محمد رسول اللہ کے معافی تعریف کے قابل رسول بشر کے ساتھ جوائن ہوگی جب آتی ہے اس کی پیٹکشن کس نے کی تھی عیسیٰ سلام نے عیسیٰ سلام نے کہا تھا میں بشر میں بشر ہوں میرے ساتھ رول قدس ہے اور وہ کہہ رہے ایک رسول آئے اس کے ساتھ رول امین آئے گا اور کتاب اللہ تعالیٰ کتاب پر چلتی ہے اس کو کتاب کونسی پر چلی ہے آج آپ کو یہ والی کتاب کسی کتاب ہے موسیٰ سلام کتاب اور وہ اس کو کہہ رہے تو شک مت کر اور اس کے وائرس کون ہے سب روح ٹرانسفر ہوگی شکر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی روح آج ابھی جلدی ایک تو دو سوال جو اس کتاب میرے دیا آپ لوگ کھول لیں یہ میں اسی ہی کر رہا ہوں کہ یہ عموماً ایک دو تین سوال ایسے ہیں جو مجھ سے لوگوں نے پوچھے دے مختلف ووقات میں اور میں اس کو آپ کو پہلے بتایا دوں سورہ نصہ فور اس کی آیت نمبر ون تھرڈی سک میں دو بار کتاب کا لفظ آیا ہے اور ایک بار کتب کا لفظ آیا ہے جبکہ آپ کے لیکچر سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب ایک ہے تو پھر جمع میں کتب کیا ہیں اس کی وضاعت کر دیں میں پہلے ایک اس کا پیچھے بیک گرانڈ بتا دوں یہ جو کتاب ہے یہ جو کتاب جو موسیٰ کتاب بھی میں نے بتایا بھی اس کتاب کو میں نے ایک لیکچر دیا تھا یا دیا تھا آپ لوگ جسے نہیں جانتے ہیں جو ان کے لیے میں بتا رہا ہوں یہ کتاب ایک ہی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو یہی کتاب دیا ہر جگہ میں نے ایک لیکچر دے چکا ہوں پہلے تو لوگوں نے اس حوال کے یہ جو آیت انہوں نے ریفر کر رہا ہے میں اس کو پڑھ کر سناوں گا آپ کو تو وہ کہلے ہیں کہ اگر یہ ایک ہی کتاب چلی آ رہی ہے تو یہاں پہ دو دفعہ کتاب آیا اور کتابیں بھی آیا اس آیت میں تو وہ اس کی وضعات کر دیں ہے یہ پیغمبر محمد رسول اللہ سے سوال کنیکٹیڈ ہے کتاب سے کنیکٹیڈ ہے کتاب سے کنیکٹیڈ ہے کیا جب ایک ہی کتاب ہے تو یہ قرآن کی اس آیت میں دو دفعہ کتاب ہے اور اس میں کتابیں بھی لکھا ہوئے تو اس کی وضعات کرنے ہو کا تو میں بتا رہتا ہوں آیت میں لکھا سورہ فور اس کی ون تھرڈیسٹک سا آیت ہے اس میں لکھا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور کتاب جو نازلی پہلے سے اور جو اللہ کے ساتھ گفر کرتا ہے اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ پس تحقیق وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی اچھا آپ سنیے یہاں پر میں اس کو عربی کے ساتھ پڑھوں گا یا ایواللہ دین آمنو اے بولو ایمان لائے آمینو باللہ ایمان اللہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ ایمان لانے ہو کہہ رہا ہے اب آگے ہے ول کتاب اللہ دی نزلہ علیہ رسولی اور کتاب پر اور اس کتاب پر لاؤ ایمان جو نزلہ علیہ رسولی نزلہ جو ورڈ عربی میں اس کے مددر تھوڑا تھوڑا نازل کرتا ہے اپنے رسول پر نزلہ کے جو مہنے یہ آپ جا کے عربی گرامر سے پوچھتے ہیں جب بھی تجدید آجاتی ہے لفظے نزلہ علیہ رسولی اور اس پر ایمان لاؤ جو تھوڑا تھوڑا نازل کرتا ہے اپنے رسول پر یہ یہاں لکھا ہے اور پھر کہتا ہے ول کتاب اور کتاب اللہ دی انزلہ من قبل اور جو کتاب نازل ہوئی پہلے سے اب یہاں پر پیچھتی آگے انزلہ لکھا ہے انزلہ کے مجھے ایک دفعہ نازل ہوئی یعنی کتاب جو نازل ہوئی کتاب پہلے سے لیکن جو رسول کے پہلے اوپر لکھا ہے ول کتاب اللہ دی نزلہ کا مطلب جو تھوڑا تھوڑا نازل کرتا رہتا ہے اللہ اپنے رسول پر تو آپ کو پتہ لو چاہیے کہ ایک دم کوئی چیز نازل نہیں کری تھوڑا تھوڑا نازل ہوئی رسول پر تھوڑی تھوڑی چیزیں نازل ہوئی تو کوئی بھی پیریٹ آف ٹائم میرا ہے کسی بھی ٹائم پر اللہ تعالیٰ جب نازل کر رہے ایک دم ایک جملہ قرآن میں لے کر ایک جملہ بائیدہ میں کتاب نازل ہی نہیں تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اگر آپ لیکچرز دیکھیں تو ہم نے تھوڑا تھوڑا آیتیں بختی جائے سے تھوڑی تھوڑی کر کے بات کرتے ہیں تو ویولیشن کا مطلب نازل کا مطلب یہاں پر ورڈ جو ہے تھوڑا تھوڑا نازل ہوئی اور کتاب جو نازل پہلے سے اب آئے کہتا ہے وَمَنْ يَقْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِي وَكُتُبِي اور جو کوئی کفر اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں ملائک وَكُتُبِي وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْرَ تو یہ بتائیے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ کہ تھوڑا تھوڑا نازل رسول کے اوپر کتاب اور کتاب اور کتابیں اور کتابیں نازل ہوئی اس کی کتابیں نازل ہوئی یہ کونسی کتابیں ہیں تھوڑی تھوڑی نازل ہوئی کتاب یہ کتاب ہے اس پر تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے کتاب توٹل کتاب یہ اس کی اوپر تھوڑی تھوڑی اب یہ تھوڑا تھوڑا جو نازل ہو رہا ہے اس کو آپ کتابیں کہہ دیں گے نہیں کہیں گے نہیں میں آپ کو بتاتا اگر دیکھئے سورہ 98 2 اور 3 رسول من اللہ رسول اللہ سے آیا وہ تلاوت کر رہا ہے پاک صحیفوں کی وہ پیجز کے اندر کتابیں ہیں یہ دیکھیں پیجز ہیں نا یہ پیجز ہیں اس پیجز میں آیتیں لکھی رہی ہیں یہ نا پیجز ہیں اس کے اندر آیتیں لکھی رہی ہیں تو اللہ کہتا ہے رسول اللہ سے آیا رسول من اللہ رسول اللہ سے آیا وہ پاک صحیفیں ان کی تلاوت کر رہا ہے تو پیجز میں کیا لکھا پیجز میں کتبن اس میں لکھائیں آئیں قیم قائم تو یہ جو کتابیں قائم ہوئی ہیں وہ کیا ہے کہ ایک پیجز میں آیات ہیں رسول آن کے تلاوت کرتا ہے آیات کی اور وہ آیتیں جو ہیں پیجز میں اب تھوڑا تھوڑا اگر میں کہوں گا اگر تین چار پیجز کی کوئی کتاب تین چار پیجز کی میں نے آیتیں تلاوت کریں تو وہ کتاب ہو گئی پھر تھوڑا تھوڑا دوسری جا آگے جا کے میں نے تھوڑی 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 تو جتنی تھوڑی تھوڑی آیتیں میں تلاوت کر رہا ہوں وہ کتابیں ہیں ہر آیت ایک کتاب ہے یہ سمجھ لیں آپ وہ پیجز میں لکھی ہوئی ہیں آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے لکھے میں وہ کہہ رہا ہے اسی کتاب میں سے کہ آیتوں کی تھوڑی آیتوں کی تلاوت تو کتابیں کہہ رہا ہے اللہ تعالی تو ایک کتاب یہ تو اللہ کہہ رہا ہے ایک کتاب ہے یہ آپ کہیں 6200 سیدی 6237 آیات اور بکس آف اللہ یہ پیجز میں لکھے ہوئے ہیں ان کے جو آیتیں لکھی ہوئے ہیں ان کو کتابیں کہہ رہا ہے اللہ تعالی اگر ایک ٹاپک پہ ہم نے اسی آج کتاب بنائی ہے یہ ایک بکلٹ ہے یہ آیتیں ہیں اللہ کی آیتیں یہ بھی کتابیں اسی کتاب سے کتابیں ہوئی نا تو اس طرح جو تھوڑا تھوڑا نازل کرتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا نازل کرتا ہے تو وہ کتابیں ہو جاتی ہیں اور ایک ٹوٹل کتاب اگر کہیں گے تو ایک کتاب ہوئی جس کے انہیں 6237 آیاتے ہیں کتاب میں ٹوٹل اور پیجز میں لکھی ہوئی ہیں یہ اس کا جواب ہے اس کا یہ کوئی بزار میں کوئی کتاب نہیں کیا ایک یہ کتاب ہے اور بزار میں یہ کتاب مل رہی ہے Old Testament اور New Testament اور یہ بھی میں بتا دوں میں اس کتاب میں اس کتاب میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ میں چار کتابیں نازل کی ہیں اور آپ کہیں چار کا الفاظ نہیں آیا بلکل آیا دو دو تین تین چار چار شادی کر لو چار تو چار اللہ کہتا ہے میں چار کتابیں نازل کی ہیں چار کا لفظ ہے نا تو کہہ جاتا کہ تورات ہے انجیل ہے قرآن ہے اور چوتھی کتاب ہے زبور زبور لفظ ہے قرآن لفظ ہے تورات لفظ ہے اب تورات انجیل تورات انجیل زبور قرآن اب میں آگے جاتا ہے فرقان برہان سلطان حکمت نازل کلام وحی نور یہ سب کیا ہے تو کہہ لیں اس کتاب کے صفاتی نام ہیں تو میں نے وہ چار تین بھی لے لو وہ بھی تو تورات انجیل زبور بھی صفاتی نام ہیں اس کتاب کے تو اللہ تعالی نے جیسے اللہ ایک ہے اس کے بہت سارے صفاتی نام ہیں تو بہت سارے اللہ نہیں ہوئے اس نے کتاب اللہ کی یہ ہے اس سے اندر قرآن پڑھائی فرقان کرائٹیریہ برہان کے مدد دلیل سلطان means authority فرقان means کرائٹیریہ نازل means revelation وحی یہ سارے صفاتی نام جتے ہیں سب کہیں گے ہم اگری کرتے ہیں عالم دین تو میں نے اللہ کی کتاب کے بہت سارے صفاتی نام ہیں تو بہت سارے کتابیں نہیں ہیں وہ وہ تھوڑی تھوڑی آیاتیں کو اگر آپ جمع کریں گے تو وہ تھوڑا تھوڑا جب پڑھتے ہیں وہ جو نازل کر رہا ہے وہ کتابیں ہیں پیجز کے اندر جو آیتیں لکھئے ہیں وہ کتابیں ہیں اور آیت is a کتاب ایک آیت جیو کتاب ہے لکھاوا اس کی رسول آنگے تلاوت کرتا ہے یہ میں نے آپ کو اس کا جواب دے دی یہ ایک سوال تھا ایک اور سوال ہے وہ یہ سوال ہے یہ جب یہی کتاب ہے شروع سے ہے تو انبیاء کو اپنے واقعات کے بارے میں کیا پہلے سے علم ہو جانا چاہیے تھا اس کی وجہات کریں یہ نہیں کہ وہ کہتے کہ یہی کتاب ہے یہی ایک کتاب ہے تو اس میں ایک انبیاء عیسی grains algo pij Minneapolis hash tube پیدا ہوتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں پھر جوان ہوتے ہیں پھر ایک وہ وہ پورا مشن کرتے ہیں پھر موسیٰ سلام کا بھی پیدائیش سے جخر ہے دو پیغمبر کو پیدائیش سےoli کر ہے ان کو پانی میں ان کی والدہ ڈال دیتی ہیں اور سارا واقعات تو وہ کہنا ہے بھی کتاب میں پیغمبر موسیٰ نے کیوں نہیں پڑھ لیا اپنے واقعے میں پیغام پیغمبر عیسیٰ سلام نے اپنے بارے پڑھ لیا ہوتا اور پھر اسی سے وہ گائیڈ کر لیتا ہے وہ کہی کہنا ہے تو دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم اللہ ہی کتاب پڑھ رہے ہیں اللہ نے اس کتاب کو پہلے لکھا ہے اور بعد میں اس کے انسیڈنس ہوئے ہیں ایونٹس ڈریشنس ہم پڑھتے آ رہے ہیں دنیا میں کتابیں جو چیز ہو جاتی ہے پھر لکھتا ہے آدمی جھوٹ سچ کو چھوڑ دیں ابھی آپ ایک ابھی ہوایجات گرا لیا کسی کا ایک آدمی کو چھوڑ دیں ابھی واپس وہاں ہے یہ ایونٹ تو میں پہلے سے لکھ دوں بعد میں ایونٹ ہو رہا ہے تو آپ یہ سمجھیں اللہ کلام میں پہلے سے لکھا ہوا ہے یوں سمجھیں جب آپ سب ہم سب آئے دنیا میں تو یقین کر لیں آپ غور سے اس میں اللہ کہتا ہے میں نے آیت پڑھتی سب سے پہلے پڑھتی کہ اللہ کہتا ہے ہم نے کتاب نازل کی اس میں تمہارا ذکر ہے ہے یا کہ نہیں میں آج آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں کہ اپنا ذکر نکال کر رہے میں تو اپنا ذکر دکھا دیا جب دکھا ہے آپ کو ذکر میں نے اپنا جس سے آپ ڈر گئے کہ آئیں گے نہیں دوبارہ میں دکھا دیا اب آپ نے ذکر دکھا دیں اب تو یہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کا جو ایک دنیا کا پریزنٹ ہے دنیا کا پاس ایک فیوچر ہے ہم نے ایک ٹائم زون میں ڈیوائیڈڈ ہے اس کتاب کو جب آپ پڑھ رہا ہی تو ٹائم لسٹ کی کتاب ہے ٹائم لسٹ کا مطلب یہ ایک دم ایک بات لکھی بھی ہے بس اللہ کی طرف سے یہ زمانہ ٹائم جب اللہ نے کہا جب ایسا ہو گیا لیکن جب آپ سن رہے ہوتے ہیں یہ پڑھ سن رہتے ہیں تو ابھی لگا ہے ابھی پریزنٹس میں ہے اب جب سن رہے ہیں لیکن کوئی آدمی یہ کہا ہے کہ میں یہ پڑھ کے اپنا نکالوں لقت انزلنا الیکم کتاباں فی ہی دکرم حفلات آکلوں تاکی ہم نے نازل کیا تمہارا پر کتاب اس میں تمہارا ذکر ہے تو یہ کہنا کہ ابراہیم رسولان کیسے پڑھ رہے تھے یا موسیٰ سلام نے پڑھ کے اپنا کیوں نہیں معلوم کر لیا یا عیسیٰ سلام نے کیوں نہیں معلوم کر لیا یہ ان سے پوچھو کہ اپنا ذکر تو نکالے پہلے اپنا ذکر اس میں لکھا ہے تمہارا ذکر بتا ساتھ تو اپنا ذکر بتاؤ کہ میرا ذکر یہ ہے ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے پہلے لکھی رہے اور ہم جب آ رہے ہیں تو اس میں پہلے سے لکھا ہے اور پھر ایک جگہ اللہ کہتا ہے یہ دیکھئے سورہ ابراہیم فورٹین کی نائن میں کیا تمہارے پاس ان لوگی پیشنگ ہوئی ہیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے تھے قوم انو اور آدھ اور ثموت اور وہ لوگ جو ان کے بعد سے آئے ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے کوئی بھی انفورمیشن اس کتاب میں انبیاؤں کے بارے میں ان کو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے جب تک اللہ تعالیٰ ریویل نہیں کرے گا روح نہیں آئی آپ بتائیں سکتے یہ کہنا کہ وہ پہلے سے اپنا واقعہ پڑھ لیتے جب تک اللہ تعالیٰ ریویل نہیں کرے گا یہ ان کو بتائے گا روح نہیں بھی ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کتاب تو ہے سامنے سمجھ اس کی روح جب تک نہیں آئی یہ لگا رہے انبیوں کے باہرے کوئی ہندگی آبتا اللہ تعالیٰ نہ اس کو تو ہوا کیا میں نے آپ دیکھے کہ ہسٹری میں جا کے پتہ کر رہے ہیں ہسٹوریکلی ہسٹری بات کر رہے ہیں ہسٹری میں جو ہسٹری کے جو سائنس داں ہسٹوریکلی جو دھونتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ہسٹری بکس میں ہسٹری کی بکس میں نہ تو عیسیٰ سلام کا ذکر ہے ہسٹوریکلی نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ہسٹوریکلی نہ کسی بھی پیغمبر کا ذکر ہے ہسٹری کے اندر جو ہسٹری کتاب ہیں ہسٹری کتاب ہے موسا فیروز ڈینسٹی کا ذکر ہے فیروز ڈینسٹی کا ذکر ہے ہسٹوریکلی وہاں موسا اسلام نے ان کی تبائی لیا یہ یہ قرآن ہسٹری بھی نہیں ہے فیروز ڈینلیسٹی سے فیروز وان فیروز پتری نام بنا رکھے ہیں وہاں موسیٰ اسلام ہزی کرنے ہیں ان کی ہسٹری بھی تو اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پیغمبر ان کے واقعے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ بتائے گا تو آپ کو پہلے چلے آپ نہیں بتا سکتے تو یہ عیسیٰ اسلام کے بارے میں جو بائبل میں لکھا ہوا سب جھوٹ لکھا ہوا ہے ہمارے پیغمبر ہوا سب جھوٹ لکھا ہوا ہے وہ اللہ کہتا ہے تو میں بتائیں سکتے ہیں میرے پیغمبر کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اللہ کہ رہا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے جب تہلہ اور وہ یہ کتاب ہے اگر آپ کو محمد رسول اللہ کے بارے میں ہزا اسلام کے بارے نو اللہ علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام یہ جتے انبیاء ہیں ان کے بارے میں اگر اللہ بتائے گا تو آپ پڑھ چلے گا آپ یہ کہہ نحاں وہ پڑھ لے آرے بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کدھر بات کر رہے ہیں اسی طرح ایک اور بات دیکھیں سورہ ہوت کی فورڈینائی میں لکھا واہ ہے تلک من انبائی الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انتا ولا قومکا من قبل ہادا فصبر ان العاقبت للمتقین وہ غیب کی پیشنگوئیاں میں سے ہیں جس کی ہم نے تیری طرف وعی کی اور تُو اور تیری قوم پہلے سے اس کا علم نہیں رکھتی تھی تو ہر زمانے میں کسی زمانے میں کوئی کتاب پڑھے گا اس کو علم نہیں ہے ان کا اس کتاب میں کیا لکھا واہ یہ تی چھپیویں کتاب ہے اور اللہ کہتا ہے تُو نہیں جانتا تھا تیری قوم نہیں جانتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہیں کہا پھر ایک جانا کہتا ہے اِنَّهُ لَا قُرْآنُ قَرْنِ فِي كِتَابِ مَقْنُونَ لَا يَمَسُّو إِلَّا الْمُتَحْرُونَ یہ قرآن کریمیں کتاب لکھائی میں یہ چھپا ہوئے مقرون ہے اس کو چھو نہیں سکتے جب تک تم تحرد نہیں کرو گے اب بھلا بتائیے اتنی بڑی کتاب جو کہا ہے اللہ ہی کتاب ہے پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس کے دلت کلم بن جائیں دلت کلم بن جائیں اور سمجھتے سیاہی بن جائیں اس کے کلمات ختم نہیں ہو رہے وہ تو اس کی اس کی گھرائی ہے اب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز پہلے سے کیوں نہیں پڑھ جلے گی میں کہوں جب تک ریویل نہیں کرے گا وہ ہی نہیں کرے گا جب تک رسول نہیں آئے گا رون ہی آئے گی تو آپ اس کو سمجھیں سکتے تو وہ کہہ رہے ہیں کتاب ہی کو نہیں چھو سکتے تو اس کے اندر انفرمیشن جو لکھا ہے جو لکھا ہے وہ دنیا میں معلوم ہی نہیں ہے اور کسی کتاب میں بھی نہیں ملے گا آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مجھ بھی صورت لے کے آجاؤ تو اس کے اندر اتنی سا بھی باتیں لکھی ہیں جا کے کسی اور کتاب میں لاکھیں دکھاؤ آپ لاکھیں دکھائی نہیں سکتے تو ایسی چیزیں اس میں لکھی نہیں ہیں اور جب تک اللہ اس کو انویل نہیں کرے گا وہ پتہ ہی نہیں چلتی ہے لوگوں پتہ ہی نہیں چلتا کیا لکھا ہے یعنی موسیٰ السلام کے ساتھ کتاب آیا فرقان آیا علوہ آیا صحف آیا نازل کیا کلام کیا وعی کیا نور آیا موسیٰ السلام کے نام کے ساتھ کوئی نہیں بتا رہا کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کیا اور جو تولات نہیں آیا موسیٰ السلام کے نام بھی وہ بتا رہے ہیں یعنی محمد محمد نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی قرآن نہیں ہے نہیں میں بتا رہا آپ کو پوری دنیا کہہ رہے ہیں محمد لے کہا ہے قرآن کہہ رہے نہیں کہہ رہے ہے نہیں کہہ نہیں کہہ رہے اب بتائیے پوری دنیا ایک طرف ہے ان کو نظر آ رہے کہ ہے کہاں سے کہا کہ قرآن قرآن لے کہا ہے بتائیں مجھے آپ موسیٰ السلام نے تولات نہیں لکھا ہوا اس کے ساتھ اتنی ساری پندرہ بیس نانون کے نام کے ساتھ الوہ موسیٰ السلام کے ساتھ ہے صحب موسیٰ السلام کے ساتھ ہے کتاب نام ہے فرقان موسیٰ کتاب یہ خود کہہ دیا اللہ نے یہ موسیٰ کتاب ہے وہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے پوری دنیا نہیں جانتی اور جب میں لکھا بھا دکھا رہا ہوں تو نظر نہیں آ رہا اگر نظر آو تو تیس ساتھ سے جوانی سے کر رہا ہوں میں اٹھا کے بتا جاتے دے ورل کو کہ بھئی ایک آدمی کر رہا ہے نئی ریٹس سار سے سامنے کی پرنٹ کرو نا جا گے بیٹینک ہمیں وہ اسی نہیں کر ستتے کہ قرآن میں لکھا یہ کہیں جائے نہیں ستتا کسی بکس میں جائے نہیں ستتی اس کی انفرمیشن نہ پہلے لکھی بھی ملیں گے نہ آگے ملیں گے سیب اسی کتاب میں ملیں گی چیزیں آپ اگر لکھوا بھی دیں نا کہ موسیٰ وہی صحیح چیزیں دے دی میں بچیس سال ہو گئے اسیس سلام وہیو علیم الکتاب وہیل ہٹمتہ وہ تولات میں انجیل اسیس سلام کو اللہ کہہ رہا ہے انہیں کتاب کا اور حکمت کا اور تولات کا انجیل آپ انجیل کہہ رہے ہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے کیا آپ کو بیس پچیس سال ہے تو میں بول رہا ہوں کتے لوگوں لاکھوں آدمی نے بڑھ بائٹ سنا ہے مگر مجھا رہے جو بول جائے تو کیا وجہ ہے انہوں کتابوں میں لکھتے ہیں وہی کہیں گے کہ عیسیٰ کو گوسپل آب بارنا پہ یہ کہہ رہی ہے یہ جو مارک میتھو لک ان جان ہے گوسپل اکارڈنٹو مارک میتھو لک ان جان وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسس پیچھ دا گوسپل جیسس پیچھ دا گوسپل عیسائی کہہ رہے ہیں عیسیٰ سلام نے گوسپل پیچھ کیا آپ بھی ان کے غلمتیں بول رہے ہیں کہ جیسس دے گھاتا گوسپل پیچھ کی تھی تو قرآن میں لگا رہا ہے وَأَيُّ عَلِمُ الْكِتَابَ اور ابھی میں نے اپنے غور میں کیا کہ بیانات عیسیٰ سلام کو بیانات دیں میں پھر آیت پڑھ دیتا ہوں شروع میں دیکھیں پیج نمبر ایٹ پہ میں لکھا تھا وَآتَيْنَ عَيْسَ ابْنَ مَرْيَمُ الْبَيَنَاتِ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے دی وزاتیں ہیں وَآتَيْنَ عَيْسَ ابْنَ مَرْيَمُ الْبَيَنَاتِ کتاب حکمت عیسیٰ سلام کتاب وَأَيُّ عَلِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَالطَعَتْ انجیل اور یہاں لکھا بیانات پانچ ہو گئی ذکھائی دے رہا آپ کو نہیں ذکھائی دے رہا اور جب بتا رہا ہے یہ لکھا با دیکھ رہا ہے یہ آپ نے آنکھوں سے پھر بولنا عیسیٰ سلام کہہ لے کے آئے تھے کہہ لے انجیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے کے آئے تھے قرآن نہیں لکھا موسیٰ سلام نے کہا ہے تولاد نہیں لکھا یہ ہے دنیا میں بتا رہا ہوں اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ اور سچ کوئی نظر ہی نہیں آتا کتاب میں لکھا بڑا دنیا آتا تو پھر آپ بتائیں کیا مدھم پڑھ رہا ہے کتاب اپنے آپ کو جن نہیں کر سکتے بات یہ کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے اللہ کی کہ اس میں مجھے پچیس سال تو ہو گیا کم سے کم اس پر میں حیرت میں ہوں اللہ کی میرے کے لے دیکھتا ہوں جو کچھ اس میں لکھا ہے کسی کتاب میں نہیں لکھا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے لوگ جانتے نہیں ہیں اور جو جانتے ہیں وہ اس میں نہیں ہیں اگر یہ کسی یہودی کو یہ دے دی جائے کتاب اور یہ کہا جائے کہ تم اس میں جتی بھی موسیٰ سلام کے ساتھ باتیں آئیں ہیں اس کو ڈینائی کرو میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں میں خود فیزیکلی کالیڈا میں ایک جویش گئے تھے ہم نے اپائنمنٹ لیا تھا میں نے کہا تھا اس سے جا کے میں جو سے ملاؤں پروفیسر سے کرسٹین پروفیسر سے ملاؤں اور جناب نام نہیں لیا رہا مسلمان جو اس کو ان کو لکھا میں دکھا ہے میں نے کہ اللہ اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ سب باتیں آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ موسیٰ کو کتاب تولاد نہیں دی تو ساری دنیا جانتی ہے یہودی جانتے ہیں عیسائی جانتے ہیں اور مسلمان جانتے ہیں تولاد موسیٰ کو دی اللہ کو لکھنے کی ضرورت کیا پر شاید ہے اللہ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے اللہ جو بتا رہا ہے میں نے کہ یہ سب اس کا یہ کہاں جائیں گی جو بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دے موسیٰ صاحب کا نام کا دے دے کے پہلی زفر کتاب کھولیں آپ اس کتاب کو believe کریں اس کتاب کو کھولیں اور سٹارٹ کرے فاتحہ فاتحہ سورہ بقرہ اور جب بقرہ پڑھے دالیکل کتاب لا رعیب فیودہ المتقید دوسری آیت اور اس کو وان ٹو ٹو ٹری کرے گا ففٹی ٹری پہنچا میں ویدہ تینہ موسا الكتاب والفرقان لالکم تحت دون ترے پناہے تھے یہ میں نے یہ میں شروع میں بلکل میں نے آج لیکن کتاب یہ وہ کتاب ادایت متقید یہاں لکھا ہے موسا کتاب دی فرقان دیا تاکہ تم ادایت پہو میں نے یہ کی کتاب کیوں نہیں ہے میں کہا مولوی صاحب کہلنے یہ تورات ہے کتاب ابھی بھی لکھا ہے کہلنے یہ تورات سمجھے آپ یہاں اور فرقان میں نے قرآن کو فرقان لکھا ہے تو کہلنے اس کو موجزات سمجھیں مرادی میں نے اپنے دال دی انہوں نے اٹھا کے تحریف کر دی آرام سے یہ کیسی بات ہے بھئی اس طرح ہیں یہ لوگ یہاں لکھا ویدہ تینہ موسا الكتاب والفرقان لالکم تحت دون تو کہلنے کتاب سمجھنے یہ کتاب جو ہے یہ سمجھنے تورات ہے اور فرقان میں سمجھنے یہ موسا صاحب جو موجزے دیئے تھے وہ کیا کہتے ہیں ساسا وہ سمجھنے آپ کیوں سمجھنے میں اسے جب فرقان لکھا فرق کرنے والی کتاب کتاب بھی کتاب دی اور اللہ کہہ رہا ہے وارث بنا دیا اور وہی کتاب تم کو ملے اس پر شک مت کرو یہ نہیں سمجھنے یہ لکھا واہ تو اب یہ ان کو نظر نہیں آ رہا گیا تو جب نظر نہیں ہے تو کیا پڑھا رہے ہیں یہ لوگ اور یہ کون لوگ ہیں میرا کوچی کون لوگ ہیں بھئی کیا پڑھا کہہ رہے ہیں آپ ہیں میں تو یہ سوال کر رہا پڑھا کہہ نا کیا یہ یہ تو جانتے ہی نہیں بڑھا یہ کیا چھے چھے لفظ عیسیٰ اسلام کے ساتھ لکھے میں در در پندر پندر لفظ لکھے میں یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا وہ نہیں بتا رہا ہے اور جو بتا رہے ہیں وہ حیری کتاب میں تو اس کے معنی پورا سسٹم الٹا ہوا ہے اور جب ہی تو حال دیکھیں پوری دنیا میں مار مار کے بز بھر دیا نام کے اس کے ساتھ ہی آج کے درست کا استقتام ہوتا ہے آپ سب کی تشریف آفری کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹفیکیشنز ملتی رہیں